بَخُدَا تِرے قرم سے بَخُدَا تِرے قرم سے ملی مجھ کو زردہ بھی ہے بَخُدَا تِرے قرم سے بَخُدَا تِرے قرم سے ملی مجھ کو زردہ بھی ہے بَخُدَا تِرے قرم سے ملی مجھ کو زردہ بھی ہے بَخُدَا تِرے قرم سے ملی مجھ کو زردہ بھی ہے سلطان بریلی نے اللہ نے آقا کی کیا شاہ نے بڑھائی ہے سلطان بریلی نے یہ بات بتائی ہے سلطان بریلی نے اور روزوں سے نمازوں سے ملی مجھ کو زردہ بھی ہے کیوں ہوا سے لگائی ہے سنت ہے کی میں شرمیں صرف نے کی رسائی ہے سنت ہے کی میں شرمیں صرف نے کی رسائی ہے گروہ کی رسائی ہے میرے آقا گروہ کی رسائی ہے میرے مولا گروہ کی رسائی ہے لہو جب تو بنائی ہے گروہ کی رسائی ہے اب یہاں سے گلہ شیر تضمین کا فرطہ ملعظم محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے کہہ دیں سبان اللہ گروہ کی رسائی ہے پیشانی پیشہ دائے پیشانی پیشہ دائے شبیر حسن لکھے دو پیشانی پیشہ پیشانی پیشہ دائے شبیر حسن لکھے دو سینے پہ وہ نہ لینے سینے پہ وہ نہ لینے سلطان نے زمن لکھ دو سینے پہ وہ نہ لینے اور حسرت سے نہ یوں دیکھو آسی ہو کفل دکھ دو مجھے 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 احباد کفل دکھ دو مجھے ہم کیا ہوگا مجھے کی کیا ہوگا پردے میں بھلائے ہیں مجرم کو نہ چرماؤ کعبہ پی تقدس کا قرآن بہی شاہد پر شہر مدینہ کی پر شہر مدینہ کی ہے عشق وہ ہے ساجد پر شہر مدینہ کی اور اتنے میں پریلی سے آئی یہ سطح خالد تیبہ نہ صحیح افسر مکہ ہی بڑا ذاہی دے ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں جو بات بہائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں 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 سمجھ نہ پا سمجھ نہ پا ہم عشق کے بندے ہیں زمان نہ کھاتا ہے صدقہ علی کے بیٹوں کا زمان نہ کھاتا ہے صدقہ علی کے بیٹوں کا اور یزیدیوں یزیدیوں کا ہے قبضہ وہ رات پہلے کے ہیں یزیدیوں کا ہے قبضہ وہ رات پہلے کے ہیں ہر ایک دل ہر ایک دل ہر ایک دل ہر ایک دل میں ہے قبضہ علی کے بیٹوں کا ہر ایک دل ہر ایک دل ہر ایک دل میں ہے قبضہ علی کے بیٹوں کا ہر ایک دل میں ہے قبضہ علی کے بیٹوں کا ہر ایک دل ہر ایک دل میں ہے قبضہ علی کے بیٹوں کا اور جو فاطمہ کو کہے اپن نے جسم کا ٹکڑا جو فاطمہ کو کہے اپنے جسم کا ٹکڑا جو فاطمہ کو کہے اپنے جسم کا ٹکڑا وہی رسول وہی رسول وہی رسول لہنانا علی کے بیٹوں کا وہی رسول لہنانا علی کے بیٹوں کا وہی رسول لہنانا سمجھ نہ پاؤ گے رتبہ ملی کے بیٹوں کا جو فاطمہ وہی رسول لہنانا علی کے بیٹوں کا اور ایک شیر پھرتا ہوں مرآدہ مال ہے فقط اکیلا نہیں میں غلام آل نبی فقط اکیلا نہیں میں غلام آل نبی ہے میرا پورا محلہ علی کے بیٹوں کا ہے میرا پورا محلہ علی کے بیٹوں کا ہے میرا پورا محلہ ہے جا ہے ماشاءاللہ ابھی جنابِ صحیح رضا مدعبوری صاحب جو بہترین انداز تھے ناتوں منقبت کے اشارت آپ سن رہے تھے جو آداب ہیں سننے کے آپ اسی آداب میں سن رہے ہیں لیکن آپ ذکرِ شہادت بزمِ حسینِ پاک میں بیٹھے اور جو حسینی ہوتا ہے وہ اطلاع خاموش نہیں ہوتی عدب کے ساتھ سننا بہت اچھی بات ہے لیکن عدب کے ساتھ سبحان اللہ کہنا آپ کے نامِ عمال میں اضافہ ہوگا آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صداوں میں ناتوں منقبت کے اشار سنیں اللہ مزیع شہوازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے جرہ بہت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ بلند آواز سے جو حسینی ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ شیر سنیں کہ مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے خطائے بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے خطائے بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے اور ترے حق سے تحید آمل نہیں پھرتے ہیں وہ مجرم جنہیں دے کر دعائیں بھیجتے ہیں وہ مدینے سے اور آگے فرماتے ہیں جلانے سے جہنم نے ذرا آگے کہہ دیجئے سبحان اللہ جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر اما مدینے کی مہکاتی ہے مجرم کے پسینے سے مدینے کی مہکاتی ہے مجرم کے پسینے سے انہیں عشق ندامت جان یا موتی میرے مولا انہیں عشق ندامت جان یا موتی میرے مولا یہی کچھ پاس تھا میرے جلائے ہوں قرینے سے یہی کچھ پاس تھا میرے جلائے ہوں قرینے سے زیاء آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آلِ نبی سے محبت کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتحار سے آپ اپنے دل کو منور کیے ہیں بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ شیر سنیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین یا حسین زیاء اتنا یقین ہے نسبتِ آلِ محمد پر زیاء اتنا یقین ہے نسبتِ آلِ محمد پر جہاں بھی لوگ دفنہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے جہاں بھی لوگ دفنہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے چندہ اشار کے لیے میں ہمارے جنابِ مرزا غالب کو میں دعوتِ سخندو کی وائے اور نہ تو منقبت کے اشار سنا کر اپنے حصے کے خراج پیش کریں چند شیئر ناتِ نبی سننے سے پہلے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درد پاک پڑی اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ناتِ نبی سننے سے پہلے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں کلامِ آنہ حضرت سے شروع کیا میں دو تین شعر سمات سمائے آمد پہ آج جن کی آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں سیر میں اگر سچائی ہوگی اگر اچھا لگے تو طرف کے بولیے گا سبحان اللہ آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہے ہیں کہ وہ گم ہے وہ گم ہے وہ گم ہے زدوں کے آقا تشریف لا رہے ہیں وہ گم گم زدوں کے آقا آقا تشریف لا رہے ہیں وہ گم زدوں کے آقا آقا تشریف لا رہے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارا سہر ہے سمات مائے حق کی رضا کے خاتر سرکار کے نوا سے حق کی رضا کے خاتر سرکار کے نوا سے حق کی حق کی رضا کے خاتر سرکار کے نوا سے کہ مہدہ 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 نے کر بلا میں ہاں جرد میں ہاں یا حق کی رضا کے خاتر سرکار کے نوا سے سرکار کے نوا سے مہدہ نے کربلا میں مہدہ مہدہ رضا کے خاتر سرکار کے نوا سے مائدہ نے کربلا میں گردن کٹا رہی ہے گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ گھر سے چلے تھے لے کر جو قتل کا ارادہ ارے وہ سامنے نبی کے سر کو جھکا رہے ہیں وہ سامنے نبی کے سر کو جھکا رہے ہیں آمد پہ آج جن کی محفل سجا رہی ہے وہ گم زندوں کے ہاں کا تشریف لا رہی ہے مرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا میرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا میرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا میرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا میرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا جہاں بھی بات وفا ہوں گے وہاں ذکر وفا ہوگا جہاں بھی بات وفا ہوں گے وہاں ذکر وفا ہوگا جہاں بھی بات وفا ہوں گے وہاں ذکر وفا ہوگا جہاں بھی بات وفا ہوں گے وہاں ذکر وفا ہوگا مگر اسے بھی پہلے تذکر آبا سکا ہوگا مگر اسے بھی پہلے تذکر آبا سکا ہوگا مگر بھی پہلے تذکر آبا سکا ہوگا مگر اسے بھی پہلے تذکر ایک بار بول دیئے سبحان اللہ ایک بار بول دیئے یا رسول اللہ میرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو خدا کی اس عدالت پر خدا کی اس عدالت پر تمہارا خیصلہ خدا کی اس عدالت پر دونوں ہاتھوں کا اٹھائیے اور نعرہ لگائیے قتلِ حسین اصلے میں مر گئی عزید ہے قتلِ حسین اصلے میں مر گئی عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلہ کے بعد نعرے تقود نعرے تقود نعرے تقود نعرے تقود نعرے تقود بول دیں یا رسول اللہ پھر سے شیر پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو سمات فرمائیں میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی حس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی حس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی حس لو میرا حق مارنے والو مارنے والو زمانے میں ابھی حس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی حس لو زمانے میں ابھی ہس لو او میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو مگر او میرا حق مارنے والو زمانے میں ابھی ہس لو خدا کی اس عدالت پر خدا کی اس عدالت پر تمہارا فیصلہ ہوگا خدا کی اس عدالت پر تمہارا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں مت سوچو کہ آخر کیا میرا ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا جو منذور خدا ہوگا ماشاء اللہ سب اپنے حصے کی سعادت حاصل پر رہے ہیں یہ کے بعد ایک آپ نے پوسٹر میں اشتہار میں جتنا بھی نام دیکھا ہے الحمدللہ یہ امام حسین کی محکل میں ان کے نام سے یہ جلسہ منصوب ہے اور پوسٹر میں اشتہار میں آپ نے جتنا بھی نام دیکھا ہے انشاءاللہ سارے لوگ آ چکے ہیں اور کچھ لوگ آنے والے اور سب سے بڑی بات کہ سیاہِ یورپو ایشیا امدت القطبہ خطیبِ ورد حضرتِ اللہ مولانا سید عمین القادری صاحب صلی اللہ مدد اللہ مولانی دامن برقات امال قدسیہ فیوزو علینا کی آمد ہو چکے ہیں انشاءاللہ ازیر تھوڑی دیر میں حضرت رونکے اسٹیج ہوں گے اور آج شہیدِ آزم کونفرنس کی صدار سرپرستی فرمانے والی شخصیت گلے گل سار شہبازیت شہزادہِ خطیبِ آزمِ ہند حضرتِ اللام حضرتِ اللام مولانا سید احرار عالم صاحب صلی اللہ مدد اللہ نورانی دامن برقات امال قدسیہ خانقاہِ شہبازیہ ملہ چندھاگل امال شریف فرما رہے ساتھی ساتھ جو آج راجدھانی کے اسپیٹ سے پوری ہندوستان کا دورہ کرنے والا جو ہر خانقاہ میں اپنے سر کو جھکانے والا ساداتِ کرام کے دل میں اپنی جگہ بنانے والا جن سے میری براد برادرِ مکرم نقیبِ بارگاہِ پنجتن جنابِ زیشان برکاتی صاحب چولہ مدازل اللہ عمی حسین آباد گجرات سے چل کر آپ کے دیار میں حاضر آئے ہیں لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مائک ان کے حوالے کیا خیال کیا جائے کیونکہ باہر سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان کو سننا زیادہ ضروری ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگا لیجئے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت آپ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں چار لوگ لگا رہے ہیں چار لوگ خاموش ہیں امام پاک کی زمانے بھی ایسے لوگ بہت بہت مشہور تھے اور امام پاک کے زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو سچے دل سے زبانے پانے پاک سے یہ کہتے تھے کہ میں امام پاک سے سچی محبت کرتا ہوں لیکن جب وقت آیا مال اسلام نے باٹا تو ہزاروں موجود مال اسلام نے باٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو بہتر لکھ لے تو یہ آج کا رویہ نہیں ہے ہمیشہ کا رویہ رہا ہے دل میں کچھ زبان میں کچھ ہمیشہ کا معاملہ رہا ہے لیکن قسم خدا کی مسلمانوں جو اہل بیعت کا وفادار ہوگا جو اہل بیعت کا وفادار ہوگا جو سادات کرام کا چاہنے والا ہوگا اس کے زبان پہ ایک نارہ ہوگا ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ادھر والے بھائی بھی آپ بھی شامل ہو جائیے ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین دائنے والے بھائی آپ بھی شامل ہوئیے یا حسین یا حسین نارے حیدری نارے حیدری اشیر کے ساتھ کہ جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات اور ہوروں نے دستے ناز سے چہرے چھپا لیے ہوروں نے دستے ناز سے چہرے چھپا لیے زیشان بھائی ہوروں نے دستے ناز سے چہرے چھپا لیے اما جنت میں جب کبھی بھی ہوئی پاتمہ کی بات جنت میں جب کبھی بھی ہوئی پاتمہ کی بات مائک پر آج کے اس بطن کے نقیب جو پورے ہندوستان میں اپنے نقابت اور اہل بیگ کی محبت کے ذریعے جانے جاتے ہیں نقیب بارگاہ پنجدن جنابِ دشان برکاتی آپ کے حوال ڈیلے کم کیجئے آپریٹر صاحب ڈیلے ختم کر سکتے ہیں ختم کر دیجئے بیس آئیز کھول دیجئے ایکو نہیں چاہیے لی خمسطن اتفی بیہا حر الوبائی الحاتمہ لی خمسطن اتفی بیہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتمہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوے ما اے اشرفِ زمانہ زمانہِ مددنو ما درہائِ بستاراز قلیبِ کرمکشا اشرف نہنگ دریا دریا بسی نادارد دشمن ہمیشہ پرغم بازکر دوست دارد غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم درجہان جستو حبیبم مرزدارم زعسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری ناظم کے ہستم امتِ تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم بری ناظم کے ہستم امتِ تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم حاضرینِ مجلس رونقِ اشتیج علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ التیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بفضلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلاة و السلام علی کے یا رسول اللہ صلاة و سلام علی کے یا حبیب اللہ صلاة و سلام علی کے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل مبارک بات یہاں کے وہ لوگ جنہوں نے جشن شہیدِ عاظم کونفرنس کو سجانے میں کوششیں کی اللہ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اللہ آپ کے اس تشریف لانے کو قبول فرمائے معزز سامعین کرام میں نے آیت کریمہ پڑھی اور جب جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو حکم ہے کہ نبی پر درود پڑھو لیکن علمیہ ہمارا یہ ہے کہ جب جب درود پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے درود پڑھو بہت بڑا علمیہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی پہچان ہو نہ صرف اس کی پہچان ہو بلکہ اسے اس کے باپ کے نام کے ساتھ میں جانوں آقا فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھا کریں یہ پہچان بنانے کا راستہ میرے آقا کریم نے دیا ہے نا درود ایسے پڑھو کے زبان خوشبو دے درود ایسے پڑھو کے زبان خوشبو دے زمین مہکنے لگے آسمان خوشبو دے بتا دیا ہے یہ احمد رزان دنیا کو نبی پاک کا کل خاندان خوشبو دے بتا دیا ہے یہ احمد رزان دنیا کو نبی پاک کا کل خاندان خوشبو دے اور پڑھو درود پڑھو مومنوں درود پڑھو پڑھو درود پڑھو مومنوں درود پڑھو دکھونے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو اگر مدینے میں حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو پڑھو درود اگر مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے پڑھو درود اگر مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے باوازے بلند اس یقین کامل سے درود پڑھئے آپ اپنے علاقے سے درود پڑھ رہے ہیں میرے آقا مدینے سے بیٹھ کر یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوراں مچا دو یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ رب العزت کا ہم سب جتنا شکر ادا کریں جتنی اس کی حمد بجالائیں اتنا کم ہے انسان کائنات میں بہت ہیں انسان کائنات میں بہت ہیں جس کی گنتی ممکن نہیں لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جسے اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ نبی اور ربی کے گھر والوں کا ذکر کریں ہر قسمت کو یہ ذکر میسر نہیں آتا اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے انسان کی اپنی مرضی ہے چاہے جو کرے انسان کی مرضی ہو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی سپیچ کو سننے کا آپ اس کے شو کا ٹکٹ خرید کے اس کی موٹیویشنل اسپیچ کو سن سکتے ہیں انسان کمن ہے کسی نیتا کے بھاشن کو سننے کا سنست کے قریب جا کے اس نیتا کے بھاشن کو سن سکتے ہیں انسان کمن ہے کسی میوزک کانسٹ سے لطف اندوز ہونے کا میوزک کانسٹ کا ٹکٹ خرید کہ آپ میوزک سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں انسان کمن ہے کرکیٹ میچ سے لطف اندوز ہونے کا آپ جو ہے اسٹیڈیم میں جا کے کرکیٹ کے چوکے چھکوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں آپ جہاں جہاں چاہیں وہاں وہاں جا سکتے ہیں لیکن قسم اس خدا وحد اول آشریق کی یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے پہلے نبی کریم بلاوہ بیجا کرتے پہلے نبی بلاوہ بیجا کرتے پہلے نبی بلاوہ بیجا کرتے اور آقا فرماتے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ایک مرتبہ اپنے لیے سبحان اللہ بولیے کہ آقا نے چاہا ہے تب آپ یہاں آئیں آتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم سب آقا کے مہمان ہیں ہم سب آقا کے بچوں کا ذکر سننے آئے ہیں میں اپنی نظامت کا آغاز کروں اس سے قبلے ایک دو باتیں ارز کر دوں ہم سب آقا کے بچوں کا ذکر سننے آئے ہیں اور آج تیس سال کا ویٹنگ انتظار کرنا پڑتا ہے تب امین القادری میسر آتے ہیں امین القادری اس ذات کا نام ہے آپ کلکتہ کے علاقوں سے پوچھئے کہ کتنے کتنے سال انتظار کرتے ہیں تب جا کے امین القادری کی تاریخ میسر آتی ہے آج وہ شہزادہ غوث آزم آپ کا مہمان ہے آج شہزادہ غوث آزم آپ جام پلانے کے لیے آنے والے ہیں چند لمحے رہ گئے ہیں پھر ان کا خطاب ہوگا پھر آپ کی سماعتیں ہوں گی پھر ان کے جملے ہوں گے پھر آپ کا دل مچلہ ہوگا پھر ان کی باتیں ہوں گے پھر آپ کا عشق ادھار مارے گا جب شہزادہ غوث آزم سید امین القادری بولتے ہیں ایسا نہیں لگتا کوئی خطیب بول رہا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے غوث آزم کا فیضان خطاب کر رہا ہے ایسا لگتا ہے غوث آزم کی کرامت خطاب کر رہی ہے ایسا لگتا ہے سنیوں کی آواز خطاب کر رہی ہے ایسا لگتا ہے مسئلہ کے آل عزت کا ترجمان خطاب کر رہا ہے ایسا لگتا ہے سادات شفیہ کا نمائندہ خطاب کر رہا ہے اس ذات کو آپ نے بلایا ہے تمام ساداتوں کی ترجمانی جس ذات نے پوری دنیا میں کی اس کا نام امین القادری ہے انقریب آئیں گے انقریب آئیں گے انہیں کے ساتھ ساتھ شہزادہ حضور خطیبِ آزمِ ہند خطیبِ آزمِ ہند میں آپ کو بتاؤں تو یہ میری کم علمی ہوگی کہ میں آپ کو خطیبِ آزمِ ہند بتاؤں خطیبِ آزمِ ہند حضرتِ علامہ اشتیاق عالم کا جتنا وقت کلکتہ والوں کو ملا ہے ہندوستان والوں کو نہیں ملا اور خطابت ان کے گھر کی جاگیر ہے آج انہیں کے شہزادے خطیب العصر خطیبِ باکمال حضرت العلام حضرتِ علامہ سید احرار عالم شہبازی مدزل لہن نورانی بھی جلوہ فروض ہوں گے دونوں شہزادوں سے ہمیں خطاب سننا ہے اب اپنی نظامت کا آغاز کروں ایک آخری بات کر دوں جب سید امین القادری ہمارے ادھر بولا کرتے ہیں گجرات میں تو پھر جو سننے کا مجاز ہوتا ہے نا وہ نرالہ ہوتا ہے تو ابھی میں نظامت کروں گا مدخواں حضرات نات و منقبت کے گلدستے پیش کریں گے جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ اب آپ کی سماعتیں شباب کو پہنچ چکی ہے بس اسی وقت امین القادری کو یہاں لے آیا جائے گا تو وہ دیوانگی تاریخی جی ہے نا وہ ایک شیر کہتا ہوں میں نے پورے اندوستان میں کہا اس کا بہت اچھا استقبال ہوا دیکھتا ہوں اہلِ کلکتہ کیسے استقبال کرتے ہیں کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی اور کوچے میں پرچار ہونا چاہیے کوئی پوچھے عشق عشق ہے کیا عشق عشق لگا جا رکھا ہے عشق کرنے سے ملتا کیا ہے تو ان سے یہ کہیے کہ عشق انسان کو عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے ہم امامِ پاک اور اہلِ بیعت کی شان سن کے ہم نہ مچلیں تو پھر ہمارا ایمان کیسا نعرے تکبیر نا میاں نا اتنی آسانی سے تو آپ شہزادِ غوثِ آزم تک نہیں پہنچ سکتے دیوانے ہونا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے آج ساری سوچوں کو اپنے گھر کی دہلیز پہ بند کر دیجئے آج سارے کاموں کو اپنے دکان اور شپس پہ بند کر دیجئے جتنی دیر بیٹھے ہیں یہ سوچ کے بیٹھئے امامِ حسین کی نگاہِ انعیت ہو گئی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو گئے اب نعرہ لگا رہوں آغاز کرتا ہوں پھر آپ نے نعرے کا جب آپ دونوں آتوں کو اٹھا کے دینا ہے بزرگانِ دین فرماتے ہیں جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جائیں جو ہاتھ علی کے نام پہ اٹھ جائیں بزرگانِ اہلِ سنت فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو تو فالچ کی بیماری ہو سکتی ہے نعرے پر ہاتھ اٹھانے والوں کو بیماری نہیں ہو سکتی اب جب جب نعرہ لگایا جائے تو دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا کے جواب دینا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حدیر یہی لے جا رکھیے گا مزا آئے گا آغاز کرتا ہوں ہم دیا شیر سے ارز کر رہا ہوں کہ میرا رب ہے کون میرا رب ہے کون خاموشی سے سننا چاہتے ہیں آپ کی خاموشی کا استقبال کروں گا میرا رب ہے کون اچھا میں وہ نقیب ہوں کا بچہ شیر پر دوں مجھے بھی نہیں پتا رہتا تو آنکھوں کے ساتھ کانوں کو بھی کھلا رکھیے گا اچھے شیر کا استقبال کلکتہ سے اچھا ہندوستان میں کہیں نہیں کیا جاتا اچھے شیر کلکتہ والے بخوبی پہچانتے ہیں اچھے شیروں کا مجاز کلکتہ والے سمجھتے ہیں تو میں کوئی بھی شیر پڑھنے سے یہ پہلے یہ نہیں بتاؤں گا اچھا شیر ہے آپ کی سماعتیں میرے دلوں تک یہ آواز پہچائے گی ہاں اچھا شیر ہے آغاز کرنے لگا ہوں اپنے رب کی حمد سے آغاز کرنے لگا ہوں اپنے رب کی بڑائی سے آغاز کرنے لگا ہوں اپنے رب کی بات سے ہر ایک ذرہ کائنات کا میرے رب کا ذکر کرتا ہے ہر ایک پتہ کائنات کا میرے رب کا ذکر کرتا ہے سمندر کا ایک ایک قطرہ میرے رب کا ذکر کرتا ہے درخت کا ایک ایک پتہ میرے رب کا ذکر کرتا ہے چڑیوں کی چہچہات میں میرے رب کا ذکر ہے چڑیوں کی چہچہات میں میرے رب کا ذکر ہے پرندے میرے رب کا ذکر کرتے ہیں جانور میرے رب کا ذکر کرتے ہیں سورج میرے رب کا ذکر کرتا ہے چاند میرے رب کا ذکر کرتا ہے جب ان تمام چیزوں کو شیری جامع پہنایا جائے تو کس طریقے کے شیر وجود میں آتے ہیں سنتے چلیے گا ارز کر رہا ہوں کہ یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے تو ہی ہے سب کا مالک تو ہی ہر شیع کا خالق فلق تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمین ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے فلق تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمین ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے شہید اعظم کانفرنس کو اپنے ذہن میں رکھو حمد کا شیر سنو تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے اور کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں پرندے بھی سبح اٹھ کر عبادت تیری کرتے ہیں ہر ایک مخلوق ہر پل بس تیرا ہی نام لیتی ہے ہوا خوشبو سے مل کر سب کو یہ پیغام دیتی ہے تیرے جیسا سخی داتا کوئی دوجہ نہیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے تیرے جیسا سخی داتا کوئی دوجہ نہیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے رب کی عطائیں کیا ہے رب کے نوازشات کیا ہے رب کا کرم کیا ہے تو رب العالمی ہے کہ میرا رب ہے کون کوئی پوچھے میرا رب ہے کون میرا رب ہے کون تو کہنا کہ کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کبھی کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تُو نے زمزم نکالا ہے اس کی چوتھی لائن پر علماء مچھلیں گے آپ بھی مچھلیں گے انشاءاللہ میرا رب ہے کون کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تُو نے زمزم نکالا ہے کرش میں کیسے کیسے تُو زمانے کو دکھاتا ہے کہ صاحب کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تُو نے زمزم نکالا ہے کرش میں کیسے کیسے تُو زمانے کو دکھاتا ہے بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تُو بچاتا ہے کرش میں کیسے کیسے تُو زمانے کو دکھاتا ہے بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تُو بچاتا ہے بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تُو بچاتا ہے کرم بھی تو رحم بھی تو تو ہی سب کا امی ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے کرم بھی تو رحم بھی تو تو ہی سب کا امی ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے حمد کا آخری شعر پڑھ کے انشاءاللہ حسنینو حمدان کو آپ تمام کی سماعتوں کے قریب کروں گا ہے نا تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے یہ لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ہماری تعداد کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں درانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اگلا حمد کا شیر نہ صرف آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں بلکہ دنیا کے ان ظالموں کو آئینہ دکھا کے چیلنج کر رہا ہوں نہ تو تم ہماری تعداد کم کر سکتے ہو نہ تم ہمارے تیور کم کر سکتے ہو جس کے ذہنوں میں کربلا کی تاریخ دارتی ہو ایسے لوگوں کی تم تاریخیں مٹا نہیں سکتے ہم تین سوتے رہتے ہزاروں کمٹی میں رگڑ آئے تھے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دولہ دیئے گھوڑے بس رب پہ عقیدہ کرلو مضبوط رب پہ مضبوط عقیدہ کرو رب پہ مضبوط عقیدہ کرو رب کے ہو جاؤ زمین کو ٹھو کر مار کے کہو گے سونا ہو جاؤ اللہ زمین کو سونا بناتا ہو وہ نظر آئے گا آخری حمد کا شیر پھر انشاءاللہ اسنین و حمدان ارز کروں تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے میرا رب ہے کون ہے کون ہے کون دنیا کو آئینہ دکھا کے کہ یہ سمندر میں ملا دیتا ہے وہ سعد بھیج دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے وہ سعد بھیج دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں پھر اچھے شیر میں نہیں سناوں گا پھر میں وہی سناوں گا جو اور لوگ سنا دیتے ہیں اگر دل سے سنتے ہیں تو شیر کی قیمت پہچانیے پیسوں سے نہیں یہ ان پیسوں کی میرے سامنے کوئی حیثیت کوئی عوقات نہیں ہے آپ میرے دل سے بات نکلے آپ کے دل تک جائے مقرر ہوں نہ وائز ہوں نہ شائر ہوں میں لفظوں کا مقرر ہوں نہ وائز ہوں نہ شائر ہوں میں لفظوں کا زباب ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں زباب ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں رب کی حمد پڑھ رہا ہوں آخری شیر پھر انشاءاللہ حسنین و حمدان ارز کروں کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعد بھیج دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے وسعد بھیج دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور ابابیلوں کو قابے کی حفاظت بھیج دیتا وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے انہی خوبصورت حمدی آشہار کے سائے میں گزارش کروں گا متاحِ خیر الانام محترم حسنین و حمدان سے تشریف لائیں آقا کریم کی بارگاہ میں مدحوسنہ کے گلدستے پیش کریں ماشاءاللہ جس قوم کے پچوں کا یہ عالم ہو ذرا سوچو وہ قوم جب پچپن میں جائے گی تو عشق رسول کا عالم کیا ہوگا مجھے بھی پتا چلا حسنین و حمدان ماشاءاللہ دو ننے منے بچے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں ناتوں کی برکتیں پہنچائے اللہ ان کی نسلوں کو نبی کا نام لے واکرے گزارش کروں گا اپنے قوم کے اس پچے سے نبی کی ناتیں سنیں کہ جس قوم کے پچے اس پچپنے میں نبی کا عشق یہ رکھتے ہیں وہ جب بڑھاپے میں جاتے ہوں گے تو اس کا عشق کتنا پروان چڑھتا ہوگا استقبال کیجئے حسنین و حمدان کا اور استقبال کے ساتھ ساتھ حوصلہ افضائی بھی کیجئے ہماری ایک حوصلہ افضائی کسی کو اس کی منزل تک پہنچا سکتی ہے استقبال کیجئے حسنین و حمدان کا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار دورد پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعہ مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام شاہ بتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے درے زہرہ درے زہرہ درے زہرہ کمگتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے درے زہرہ کمگتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے کہاں شب پیر نے للکار کر شمرے لئے سن لے کہاں شب پیر نے للکار کر شمرے لئے سن لے کہاں شب پیر نے للکار کر شمرے للکار کر جمرے لئے سنتے علیہ حیثر علیہ حیثر علیہ حیثر بیٹا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے علیہ حیثر تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے مولان میں شاہر میں بتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے مولان میں شاہر میں بتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے وہ جس نے پھال ڈالا شیئر کو بغداد کے اندر وہ جس نے پھال ڈالا شیر کو بغداد کے اندر انہیں گتوں کا گتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے آدھری اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے میں ہوں غاصل ورہ عرصہ برے کلیر کا دیوانا میں ہوں غاصل ورہ عرصہ برے کلیر کا دیوانا اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اولا میں شاہ بدھا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے ہمارا سمجھتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ غلام شاہی بتحاؤں ہیں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے بہت ہی اچھے انداز میں محترم حسن نوحمدان اپنا نظرانے عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ کریم علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے آپ یہ جو تفرہ تفریح کا ماحول ہے اگر آپ اسے کم کر کے صرف یہاں ذہن کو رکھیں گے تو زیادہ لطف اندوز ہوں گے میں گزارش کروں گا کمیٹی کے لوگوں سے بھی آپ بلکل خامشی کا ایک ماحول بنائیں اور یہ تفرہ تفریح ختم کریں اور ایک سننے والا ماحول بنائیں تاکہ بات کرنے والے کو بھی مزا آئے سننے والے کو بھی مزا آئے ٹھیک ہے بالکل افرہ تفریح کا ماحول ختم کریں اور سننے کا ماحول پیدا کریں نہ آپ کے شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ گلے مہمان کو آپ تمام کی سماعتوں کی دہلیز کے قریب کروں گا ارز کر رہا ہوں کہ کھلا ہے دفتر عسیان غزب پر حق تعالی ہے حضور خطیب آزم ہند فرماتے ہیں کھلا ہے دفتر عسیان یاد تکر اس منظر کو جب ایک لاکھ چوبیس ہزار یا تقریباً دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی بارگاہ سے ازہبو الاغیری کا مزدہ ہم لوگوں کو سنا دیا جائے گا لوگ پریشان ہوں گے امیدیں دم توڑ چکی ہوگی کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی نہ ماں بیٹی کی ہوگی لوگ پسینے میں بھینگ نہیں رہے ہوں گے آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ لوگ پسینے میں دوب چکے ہوں گے صورت سوانے زیکہ ہوگا زمین اس لے تامبہ ہوگی ہر طرف سے آپ کو ازہبو الاغ غیری سنا دیا جائے گا لوگ پریشان ہوں گے کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں کون امارہ ہوگا کدھر سے بخشش کا مزدہ جافزہ سنایا جائے گا اسی منظر کو کھیچا ہے کہ کھلا ہے دفتر عسیان غزب پر حق تعالی ہے کھلا ہے دفتر عسیان غزب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے ہمارے نام عامال کا ہر گوشہ کالا ہے ہمارے نامِ عمال کا ہر گوشہ کالا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالہ ہے نظر سے کام چلتا ہے سراحی ہے نہ پیالا ہے اور جبین والفجر ظلفین لیل چہرہ شمس قد تاہا میں یہ توقع کرتا ہی نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ ادھر توجہ دیجئے آپ کی مرضی آپ دیجئے ورنہ آقا نے اگر یہ شیر قبول کر لیے تو میری بخشش کا پروانہ ہو جائے آپ کو رواروی میں سننا ہے محفل رواروی میں سنیے میں آقا کے لیے پڑھ رہا ہوں اگر آپ بھی سچے دیوان ہیں تو آپ آقا کے لیے سنیں گے ارز کروں کہ کھلا ہے دفترِ اسیان غزب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیاں اکملی والا ہے ہمارے نامِ عمال کا ہر گوشہ کالا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالا ہے جبی والفجر ذلفل لیل چہرہ شمس قد تاہا خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے یار دیوانوں اگلا شعر سنو خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے برہنا سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے برہنا سر ہے عزت آفزائی کا شکریہ برہنا سر ہے آنکھیں نم ہیں دیوانا بہت سوچ کے دیوانا بنا ہے برہنا سر ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے کیوں نہ ہو ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں ہمیں خوف کیوں ہو یزیدیوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں برہنا سر ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے اہل علم جن کا حدیث سے ایک تعلق ہے وہ اگلا شیر سنیں برہنا سر ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے مصطفیٰ میں مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے آپ نے کہا ماحول برقرار رکھا بڑی بات نہیں کر رہا انشاءاللہ ایسے شیر سنا کے جاؤں گا زندگی پھر آپ مجھے یاد رکھیں گے وہ ماحول دیجئے وہ احساس دلائیے کہ میں قیمتی شیر کا زخیرہ یہاں کھول سکوں ورنہ 3G, 4G, 5G کے شیر مجھے بھی آتے ہیں لیکن میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں پڑھتا ہوں تو علمی پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں تو وزنی پڑھتا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ سراہی ہے نا پیالا ہے برہنا سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے جبی ولفجر ظلفین لیل چہرہ شمس قطہا خدا نے نور کو قرآن کے ساچے میں ڈالا ہے خدا نے نور کو قرآن کے ساچے میں ڈالا ہے خدا نے نور کو قرآن کے ساچے میں ڈالا ہے حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخروج اس پہ شاہد ہے منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخروج اس پہ شاہد ہے کیا شیر ہے حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخروج اس پہ شاہد ہے ہمیں میاں منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے نہ منافق کل قبول دے نہ منافق آج قبول ہے غیر تو بعد میں دیکھیں گے پہلے دیکھو اپنوں میں غیروں کے ترجمان کون موجود ہیں حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخروج اس پہ شاہد ہے منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے زمانہ لاک چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے زمانہ لاک چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دشالہ ہے حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دشالہ ہے دو ذاتیں جو آنے والی ہیں ایک ذات یہاں موجود ہے اگلا مصرہ حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دشالہ ہے خدا آباد رکھے میرے مولا کے گھرانے کو خدا خدا آباد رکھے میرے مولا کے گھرانے کو برستہ جن کے صدق رات دن رحمت کا جھالا ہے برستہ جن کے صدق رات دن رحمت کا جھالا ہے زیا کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے زیا کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے کہا جانے دو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے کہا جانے دو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے آئیے انہی جریندہ اشار کے ساتھ گزارش کروں گا آل نبی اولاد علی حضرت سید ثابت علی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے جملوں سے ہم سامعین کی قلوب کو منور و مجرمہ فرمائے اہل بیعت سے ہیں انہیں بلاتے ہوئے اگر میں اہل بیعت کی شان میں ایک شیر نہ پڑھو تو میری نظامت بیکار ہے ان کا استقبال کیجئے انہی کے جو ہے آباؤ اجداد کی شان میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں کہ اس سے مجاز سمجھ آئے گا کہ مجھے اہل بیعت کی بارگاہ میں کس طریقے کے شیر پڑھنے ارز کر رہا ہوں کہ ولیوں کی دیکھے گا دیکھے گا شیر ولیوں کی غلمان کی جنات کی انسان کی آپ چلے گئے یا ہیں آپ ہیں یا چلے گئے آپ ہیں یا چلے گئے احساس دلائیے میں دل کا بندہ ہوں دل تک پہنچاتا ہوں ولیوں کی ولیوں کی نوجوان حضرات ولیوں کی غلمان کی جنات کی انسان کی سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی شیر دیکھے شیر دیکھے ولیوں کی غلمان کی جنات کی انسان کی سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی آگے ختم الرسل کی گود میں مولا علی ولیوں کی غلمان کی جنات کی انسان کی سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی آگے ختم الرسل کی گود میں مولا علی گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی آگے ختم الرسل کی گود میں مولا علی گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی کیوں نہ ہو خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے استقبال کیجئے عزت سید سابیت علی صاحب ت nest آئی ہے لگی ا٩ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۓ الفاتحة و روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کن یا مین الدین چستی اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی لکل الكافی خفان الكافی و نعم الكافی اللہ الحمد یا سکف دلقاد الجیلان علمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت امائی سفون و سلام من المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستغفر و نبی توقلتو علی و نعوذ باللہ من سروری انفسنا من سجیاتی آمالنا مَا اِحَدِ اللہ وَقَلَا مُدِ اللَّا مِدِ اللَّهُ قَلَا هَادِيَ لَا وَنَشَدُ وَاللَّا إِلَهَا إِلَّا لَهُ وَهْدَوْلَا شَرِيكَ لَا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ آمَنْتُ بِاللہ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَعَلَىٰ عَزِيمَ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَمِينُ الْمَتِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمُ نَحْنَوَلَىٰ ذَلِكَ لَا مِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے انتہائی قلوس عقیدت و محبتوں کے ساتھ بارگاہِ رسالت ماب جنابِ احمدِ مصدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درودِ پاک کا توفہ پیس کریں پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا صفیانہ عبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحا کے بعد نامِ نبی بلند ہے نامِ خدا کے بعد نامِ نبی بلند ہے نامِ خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا لاکھ بدلے گا زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا لاکھ بدلے گا زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا اور یہ صحیح دی آزم کانفرنس ہے ایک سیر علماء کرام کے حوالے سے بالخصوص نقیبِ آزمِ ہندوستان جنابِ جیسان برکاتی صاحب بہت بہترین نظامت اس وقت پورے ہندوستان میں محتاجِ تعارب نہیں اور میرے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دو دو شاعر جو پورے ہندوستان میں بہت کم وقت میں تیجی کے ساتھ گھوم رہے ہیں آپ کے ایک محلے کے ہیں جناب عمران مقیم اسرفی صاحب اور جنیت جو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چند سیر پڑتا ہوں اگر واقعی اگر محبت کرتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے امامِ پاک کے نام پہ بول دیجئے یا رسول اللہ ایسے نہیں ایسے نہیں محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ تیسنا لبونِ ہوت تیسنا لبونِ ہوت نہ رکھے پورا پہ تاریخ میں پانی کی پہلی سکست ہے قربان جائیے امامِ پاک کو سننے کے لیے یقین جانئے دل سے اگر سنوگے تو امامِ پاک کا ذکر تو دنیا میں بھی مچلتی ہوئے نظر آوگے مرنے کے بعد قبر میں بھی مچلوگے اور میدانِ محصر میں بے ساکتہ یہی کہتے ہوئے نظر آوگے میں مجرم ہوں واقع مجھے ساتھ لے لو امامِ پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں وقت کم ہے کام بہت زیادہ ہے میرے بعد ہندوستان کا وہ معینات خطیب جو محتاجِ تاروخ نہیں ہیں الحمدللہ آ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں سٹیج میں آئیں گے بس چند بات آپ کی اچھی سماعتو کے دہلیج پہ رکھنے کی جسارت کرتا ہوں خود دل جوہی کے ساتھ سننا امامِ پاک ہیں کون جرہ قریب سے ملازہ کرنا اس لئے کہ تاریخ آپ بیستر علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں تقریرِ بہت علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں یقین جانئے میں آپ کو ایک تاریخ یادگار تاریخ آپ کے اچھی سماعتو کے دہلیج پہ رکھنے کی کوسس کرتا ہوں آپ دل جوہی کے ساتھ سننا پیارے حسین کون ہے آؤ جرہ قریب سے دیکھتے ہیں وہ حسین ہے جن کے لئے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ جو ممبر چھوڑ پہ حسین کو اٹھائے ہیں وہ حسین ہے پیارے قربان جائیے وہ حسین ہے پیارے جو محتاج نہیں ہے مختار ہے حسین آئیے میں قریب سے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں ایک ایسی وادی ہے جسے ہم اجمیر سریف کہتے ہیں چلیئے اجمیر سریف بارگاہ ہے گریب نباز کی بارگاہ میں انتظا کر کے یہ فقیرے قادری عرض کرنا چاہتا ہے حضور امام پاک کے شان میں نجا نے بہت کچھ لب کسائی کیا ہے بہت سیر و سائری نے لکھا ہے مگر حضور آپ کچھ بتائیے تو گریب نباز بے ساکتا یہی بتاتی ہوئے نظر آئیں گے کہتے ہیں شاہ حسد حسین بادشاہ حسد حسین دین حسد حسین دینے پناہ علماء کرام کی توجہ جب گریب نباز نے کہا شاہ حسد حسین تو بات سمجھ میں آگئی بادشاہ حسد حسین بات سمجھ میں آگئی دین حسد حسین یہاں تک بھی معاملہ ٹھیک ہے ایک آدمی دو منصوبہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے عالم تصور میں گریب نباز کی چوکت پہ حاضری دیتے ہوئے کہا تھا حضور بتائیے ایک انسان منصوبہ دو ایک انسان منصوبہ دو آخر معاملہ کیا ہے گریب نباز فرماتے ہیں میں نے عالم تصور میں سوال کیا حضور یہ بتائیے حسین پاک دین بھی ہے یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے دین کی پناہ کیسے تو گریب نباز عرض کرتے ہیں نادان جاننا چاہتے ہو جب مصطفہ کے گود میں امام پاک تھے تو دین پہ فاطمہ کی آچل میں تھے تو دین پہ اللہ اکبر کبیرہ جب مدینے میں تھے تو دین پہ علی کے گود میں تھے تو دین پہ مکہ کی وادی میں تھے تو دین پہ اللہ اکبر کبیرہ جب کھانہ کعبہ میں تھے تو دین پہ حجرِ اسود کے قریب تھے تو دین پہ اللہ اکبر کبیرہ مینہ کی وادی میں تھے تو دین پہ سبا مرواں کے قریب تھے تو دین پہ اللہ اکبر کبیرہ جب کربے بلا کے میدان میں گئے تو دین پہ اور آگے بڑھئے امام پاکر بے بھرا کے میدان میں کہے ایک ایک پیس کرتے گئے اب باس علم بردار کو پیس کیا انہوں محمد کی قربانی پیس کی محبت سے پورا مجمع کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور مستی میں ہاتھ اڑا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ قربان جائیے آئیں گے تو اعلان ہوگا بڑھ جائیے آپ کھڑے ہو جائیے استقبال کر لیجئے محبت سے پورا مجمع ہاتھ اڑا کے جو جی سکا پہ ہیں بول دیجئے یا رسول اللہ اور جب حضرت آئیں گے تو اعلان ہو جائے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اور محبت سے کہی یا حبیب اللہ اب میں قریب سے سمجھانا چاہتا ہوں کھو دل جوئی کے ساتھ سننا پیارے اللہ اکبر قبیرہ حسین پاک کربو بلہ کے میدان میں گئے تو دین تھے عزقر کی قربانی ہوئی تو دین تھے علی اکبر کی قربانی پیس ہوئی تو دین تھے ایک ایک اونو محمد لٹ گئے تو دین تھے اللہ اکبر قبیرہ پہتر سہید ہوئے آخر میں امام پاک کربو بلہ کے میدان میں پہنچے جب سمر لعیم کے تلوار کے سائے میں آئے اللہ اکبر قبیرہ جب آپ نے کی مذہب اسلام کے لیے قربانی پیس کی تو قریب نماز فرماتے ہیں سریب دین نہیں تھے بلکہ دین کی پناہ بھی حسین کربان جائیے وہ ہے حسین کچھ لوگ کہتے ہیں امام پاک کربو بلہ کے میدان میں پانی کے لیے ترس گئے پانی کے لیے تڑپ گئے نادان تُنے جانا نہیں ہے حسین پاک وہ تھے اگر چاہ لیتے تو پورے نہر پھرات آپ کے سکنجے میں آپ کے قبضے میں آپ کے قبضے میں ہوتا مگر امام پاک کو وہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا میں ایک تاریخ آپ کی اچھی سماعتوں کے دہلیت پہ رکھنے کی جسارت کرتا ہوں پورا مجمع امام پاک کے نام پہ ہاتھ اڑا کے کہہ دیجئے یا حسین ایسے نہیں اور مستی میں یا حسین اور مستی میں کہیے یا حسین اب تاریخ سنو امام پاک محتاج نہیں تھے جب کربو بلا کے میدان میں گئے نا اللہ اکبر کبیرہ تو بہتر اوٹ میں پورے سامان لات کے امام پاک کون کہتے ہیں کہ امام پاک محتاج تھے اگر محتاج ہوتے تو بہتر اوٹ میں سامان لے کے کربو بلا کے میدان میں پہنچے قربان جائے امام پاک محتاج نہیں تھے اور کچھ لوگ پڑے لکھے دگری ہلڈر جاہل یہ بات بولنے والے مول بھی یہ کہتے ہیں امام پاک ترس گئے نادام تم نے جانا نہیں ہے آؤ مجھے میں تمہیں بتاتا چلوں ایک تاریخ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جسے دنیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نام پہ پورے دنیا جانتی پہچانتی ہے اللہ بکبر کبیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ننے شیرکار بچے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قربان جائیے جب عرب کا حکم ہوا کہ عبراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دو اللہ اکبر کبیرہ آپ چھوڑ کے آ جاتے ہیں مشک میں سے پانی دیتے ہیں اور خجور دیتے ہیں اس دن تک یہ معاملہ رہتا ہے مشک میں سے خجور کھاتے اور پانی پیتے چند دنوں کے بعد یہ پانی بھی ختم اور خجور بھی ختم مگر اللہ اکبر کبیرہ قربان چاہیے اس وقت بہت ننے شیرکار بچے حضرت اسماعیل علیہ سلام تھے بھوک اور پیاس کے مارے بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے قرآن پاک میں آیا ہے قریب ہی میں سفا اور مروہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یاد کرو دھو نسانی جو موجود ہے اللہ بھوک پر کبیرہ جب حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا پیلکتے ہوئے دیکھا سسکتے ہوئے دیکھا اللہ بھوک پر کبیرہ کو قریب سات مرتبہ چکل لگایا مگر پانی نہیں ملا اللہ بکبر کبیرہ جب واپس آئے نا تو کیا معاملہ دیکھتے ہیں اللہ بکبر کبیرہ ادھر آکے کیا دیکھتے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ رہے تے دیکھ رہے تھے اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیکے حضرت اسمائیل چبی ہلدا کے قدموں کو زمین میں دھوکر لگائے جس سے زمین کا سینہ پڑ گیا اور ایک چسمہ عبل پڑا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں زم 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 زندہ 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 سمان اللہ کیا بات نعر تکبیر نعر رسالت ذکر شہدائے کربلا نعر حیدری نعر حیدری تڑپتا ہے اگر بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زم زم نکلتا ہے تو قربان جائے جیسے ہی زم زم کو دیکھانا حضرت عبراہیم علیہ السلام قربان جائے حضرت اسماعیل حضرت حاضرہ آئے آکے دیکھتے ہیں جیسے ہی پانی دیکھانا اللہ اکبر قبیرہ قریب آتے ہیں اپنی سریانی زبان میں وہ پریت لے کے قریب قریب بیٹھ کے اس کو گھیرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی سریانی زبان میں کہا تھا زم زم یعنی تھم تھم رک رک ہمیسا کے لیے قیامت تک کے لیے زم زم ہو گئے بول دو نیار یہ کس کی دین ہے حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ کی قدموں کی برکت ہے قربان جائیے آقا حسین محتاج نہیں تھے آقا حسین محتاج نہیں تھے مختار تھے اور دنیا والوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہو اللہ اکبر قبیرہ حضرت حاج رانے جو سات مرتبہ اپنے چکل لگایا یہ ادار آپ کو اتنا پسند آیا رب فرمات ہے بندوں میری بارگاہ میں آنے والوں یاد رکھنا جب تک سات مرتبہ سبھا مروہ کا چکل نہیں لگاؤ گے تمہارا حج کمپلیٹ نہیں بات 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 تمہارا حج کامل قبول نہیں ہوگا یہ بھی ادا ہے یہ بھی کیا ہے ہاتھ اڑھا کے کہ دیجئے یا حسین ایسے نہیں پھول مستی میں یا حسین یہ کیا ہے ادا ہے یاد رکھنا پیارے امام پاک پانی کے لیے محتاج نہیں تھے آؤ میں تمہیں ایک تاری اور بتاتا چلو پھر اپنی گپتگو کو سمیٹ تے ہوئے قربان جائیے ہم سب کے اور جور سے نام لے لو اور محبت سے بول دو یا غریم نواز اتنا جور سے بول جو اگل بگل پلیت ہو خود بہ خود مر جائے کہہ دو یا غریم نواز ایسے نیار مستی میں یا غریم نواز کس لیے کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سکتے ہوئے منظر کاجا پیا کی کھاب کی تعبیر نہیں ہے ہر دھرم کا کس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان کم جور ہے لا تمہار کے بھگ باپ کیا سات خاندان بھی آجائے گا مگر مسلمانوں کو جودہ نہیں کر پائے گا کس لیے ہم کو بھگانے سے پہلے غریب نواز کو بھگانا ہوگا ہم کو بھگانے سے پہلے قربان جائیے مقدوم پاک کو بھگانا ہوگا ہم کو بھگانے سے پہلے سابیر پاک کو بھگانا ہوگا یاد رکھیے جب میرے گریب نواز نے راجہ ساتھ خاندان تباہ ہوگیا اگر قربان جائیے ہم تو انہی کے نقصے قدم پہ چلتے ہیں اور انہی کے بیٹھائے ہوئے جی با جب بیٹھائے وہ اونٹ کو نہیں اٹھا سکے تو بسائے غلاموں کو بھگا سکتے وہ بیٹھائے یا بسائے محبت سے ہاتھ اڑا کے کہہ دیجو یا رسول اللہ اور مسئی میں بول دو یا حبیب اللہ اس لئے کہ یاد رکھنا ہم اس دیار میں رہتے ہیں جسے ہم غریب نواز کے نام پہ جانتے پہچانتے ہیں سیر سنو پورا مجمعہ ہاتھ اڑا کے کہہ دو یا رسول اللہ بھارت کے یہ ہر دھرم کا ہر دھرم کا لوگوں کا حصہ ہے اہاں برابر ہر دھرم کا لوگوں کا حصہ ہے اہاں برابر ارے بھارت کسی کے باپ کے جاگیر نہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری غاجہ کا ہندوستان یہاں کا سننے مسلمان نارے تکبیر دو جی اور ناف جی سے چلتا ہے دو جی اور ناف جی سے چلتا ہے ارے ہمارا کام تو مولا علی سے چلتا ہے دو جی اور ناف جی سے چلتا ہے ہمارا کام تو مولا علی سے چلتا ہے ہر ایک زبان سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائیں گے یہ ملک تو ہندل ولی سے چلتا ہے سمجھ سمجھ ہم ہم بھگانے سے پہلے مگر دربار تک اور یاد رکھئے اس کو ہندوستان میں رہنے کے لیے عجمیر جانتی ہوگا ہندوستان ہے دست تو دست ہے دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دولہ دیئے گھوڑے ہم نے یاد رکھنا پیارے ہماری باب دادوں کی وہ کہانی ہے صاحب جو بہتر تھے بہتر تھے بہتر بہتر تھے مگر بہتر بہتر کے اوپر اور جوہر سے بولا بہتر اس لیے کہ مسلمان کو دبانے کی کوشش مت کرو مسلمان کبھی دبنے والا قوم نہیں ہے کس لیے کے پہلے کسی نے کہا تھا اسلام تھا اسلام ہے اسلام ایسے نہیں پورا مجموعہ ہاتھ اڑا استقبال کرے اسلام تھا اسلام ہے اسلام اور جوہر سے اسلام اگر اگل بگل پلیت آیا خود بہ خود تباہ ہو جائے گا جوہر سے بولو اسلام تھا اسلام ہے قرآن تھا قرآن ہے اور انکار کرنے والا میرے نبی کا انکار کرنے والا تازی میں نبی کا شیطان تھا شیطان ہے شیطان شیطان تھا شیطان ہے شیطان اس لئے کہ ہر دور میں پتھر پھیکنے والے لوگ اور آج بھی یاد رکھئے کچھ لوگ سادات کی بھی گستاقی کرتے یاد رکھنا تم کتنے بھی پڑے لکھ ہو اپنے دل کے تکتی میں گارڈ بان لینا اگر اپنی زبان و حال و کال سے اگر سید کہہ دینا تو بیگر ادھر ادھر کیے ہوئے مان لینا اس لئے کہ یہ عالی حضرت کا بھی فرمان ہے بے شک بے شک بتائیے معاملہ یہ ہے صاحب یاد رکھنا لوگ دراز بھی کرتے ہیں کہ سید کہاں سے اور اس دور میں جو حالات ہیں بھائے بھائی مگر یاد رکھیے قیامت میں اس دور میں سادات کا معاملہ دنیا میں معلوم نہیں ہوگئی مرنے کے بعد معلوم ہوگئی اس لئے پیارے مجبوطی کے ساتھ دامن پکڑ لوگ اگر پکڑ لوگے نا تو یاد رکھنا دنیا میں بھی کامیاب قبر میں بھی کامیاب میدان محشر میں بھی یاد رکھنا مجبوطی کے ساتھ تھام لینا آؤ میں تمہیں بتاتا چلو اللہ اکبر کبھی رہا امام پاک ہے کون آئیے چوکر چون کے گریب نواز کی بارگاہ میں میں نے جب عالم تصور میں یہ سوال کیا تو گریب نواز فرماتے ہیں دین حسین دین پنا حسین سرداد بس اور آگے میں نہیں جاؤں گا اب یہاں سے ایک بات بول کے سمٹ نہ چاہتا ہوں پورا مجمع محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ اس لئے کہ حسین کون ہے میں نے کہا نا آقا حسین پانی کے لئے موتاب نہیں تھے پانی کے لئے موتاب نہیں تھے یہی تو میرے غریب نواز نے بتا دیا کیوں لوگو امام پاک کے توہین کرنے والوں یاد رکھنا میرے نبی نے امام پاک کو گود میں بیٹھا کے صحابہ کرام کے جانب مخاطب ہو کر کہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یاد رکھنا جو حسین کا ہے وہ میرا ہے جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں نہیں وہ میرا اس لئے یاد رکھنا میرے غریب نواز نے ساغر کو کٹورے میں بھولا کے یہ بتایا کہ سنو یاد رکھنا یہ غریب نواز ہے یہ دنیا والے کو پیغام دے رہا ہے یاد رکھنا میرے باپ دادوں کی کہانی یہ پانی کے لئے مہت بھولا کے زمانے والوں کو پیغام یہ دیا کہ یاد رکھنا ادھر ادھر مت بھاک جو سچے حسین ہوں گے نا اللہ اکبر کبیرہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے اور جو ادھر ادھر ہوں گے وہ حسین جو سرابی ہوں گے وہ حسین اس لئے کہ حسین پاک کربوبلا کے میدان میں یزید کے خلاف تھے اور یزید کیا کرتا تھا سراب پیتا تھا بہت سچی بات ہے اس لئے کہ امام پاک زمانے والوں کو پیغام دیا بس زیادہ وقت نہیں ہے میں آخری بات آپ کے دہلیز پر رکھنے کی کوشیز کرتا ہوں یاد رکھئے گا پیارے امام پاک جس وقت کربوبلا کے میدان میں گئے اور سر تنسے جدہ ہوا سجدے کی حالت کون سی حالت میں آج کیا ہے ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں نماز سے دور سب کچھ کرتے ہیں مگر نماز کے قریب یاد رکھنا نماز کسی کے لئے بھی ماں کوئی بھی ہو پیر ہو مکتی ہو محدیس ہو مفقیر ہو اللہ کوئی بھی ہو جو نماز نہیں پڑتا ہے وہ پیر اور یاد رکھ جب پیر کی بات ہے حضرت ایک بات بول دے سنو گے اس لئے اس دور میں بہت اوڑا پیر گھوم رہے جیسے ہم نہ دیکھتے ہیں آگے نہ دیکھتے ہیں پیچھے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں مرید ہو جاتے ہیں بنگال والوں بچو اسے جو پیر کی نگاہ ہمارے جیب کے طرف ہو اس کے قریب ہرگز ہرگز ہمت جانتے ہیں اور جو نماز نہ پڑے یاد رکھنا وہ کبھی پیر اور بولا ہے اس لئے کہ پیروں کے پیر روسن زمین دستگیر جسے دنیا شیخ عبدالقادری جیلانی اللہ بکبر کبھی رہا غوث پاک کے نام سے جانتی پہچانتی ہے غوث پاک پرماتے ہے یاد رکھنا وہ ہرگز 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 وہ میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے اور ہم کہتے ہیں غلام غوث پاک یہ ہے حال یہ ہے حال یاد رکھنا پیارے نماز وہ قیمتی چیز ہے جس کے نماز کو بھی امام پاک سجدے کی حالت رہے اور دنیا والوں کو یہ زمانے کو پیغام دیئے یاد رکھنا اگر نماز نمازی بن جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے یاد رکھنا ہر بلا ہر مسیبت سے اگر تم نجا پانا چاہتے ہو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے مزید بنالو مسجد میں چلے جاؤ اللہ وقت قبیرہ یاد رکھنا خدا کوئی عبادت سے آپ کے قریب نہیں ہوتا ہے اس وقت بندوں کے قریب خدا ہوتا ہے جب بندہ حالت نماز جب بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے تب خدا بے پردہ ہوتا اور میرا خدا وہ ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کر بات سمجھ رہے نا اس لئے کہ ہم حسینی ہیں تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ وقت کم ہے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے وہ محبت تو گھرانے دیکھے نہیں جاتے ہم محسوس کرو اے زمانے والوں ہم فقیروں کے خزانے دیکھے نہیں جاتے ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے یاد رکھنا پیارے اور آخری بات کہہ دوں جو لوگ بھوکتے ہیں سعداد کے اوپر یاد رکھئے اس کی پیدای میں نہیں کہتا مولا علی فرماتے جو توہین سعداد مولا علی کا فرمان میں ادھر جاؤں اگر اجازت دیں گے تب میں بول وقت ہے پھر بولو نے وقت ہے اور مستی میں بول دو یا رسول اللہ مولا علی فرماتے ہیں کتنے وجہ ہے تین وجہ چاہے وہ ایسی ہوگا چاہے وہ ولا دو ساما ہوگا میں تفسیر نہیں کروں کہ یاد رکھنا بس یہی تک محدود رہنے دوں گا اس لئے یاد رکھنا سعداد کا ہر دور میں گستا کر رہا ہے بات سمجھ رہے نا ہر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں بھوکتے رہتے ہیں اور کتوں کا کام ہے بھوکنا اور تمہارے بھوکنے سے کسی کو کچھ فرق پڑھنے والا بھوکنے خود رہنے 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 بھوکنے سارے لوگ بھوکتے ہیں کہ سید نہیں اس کی دلیل دکھا ہے نا بھائی دلیل ہر کوئی انسان انگلی اٹھتے ہیں دلیل دکھا ہم یار یاد رکھنا ہم دلائل پہ نہیں چلتے ہیں ہماری کہانی اگر پڑھنی ہو تو قربان چاہئے تاریخ پڑھنی ہو تو قریب سے پڑھ لیا کرو قریب سے مل لیا کرو میں آؤ تمہیں بتاتا چلوں نبی پاک کے زمانے کے بعد میرے نبی کے جانے کے بعد سادہ کے کرام جدھر سے گزرتے تھے ایک خزبو کا زکی جدھر سے گزرتے تھے خزبو سے موتر ہو جاتا تھا خزبو سے لوگ سید کو پہچان تھے کس سے خزبو سے سادہ کو لوگ پہچان تھے تو ایک نافاق پلید بادشاہ نے قتل و قتال کا معاملہ سلسلہ جاری کیا کہ نہ مٹانا چاہا مگر اللہ اکبر قبیرہ مگر قربان جائے وہ خزبو خزبو اب وہ درمیان خزبو نہیں اسی لئے پیارے یاد رکھنا دل تھام کے سن پیارے مولا علی کوئی محتاج تعرف وہ علی ہے پیارے جو باب خیبر کو ایک پل میں اکھار کے پھیک دی معلوم ہے سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ زاکیہ خاتون جنت وہ خاتون ہے پیارے تمہار بیٹی جباب نہیں ہے تمام بیٹی میں جس بیٹی کا کوئی جباب نہیں ہے جسے دنیا خاتون جنت کے نام سے چانتی پہچانتی ہے اسی لئے میرے نبی فرماتے ہیں کل دانے معاشر میں اور جنتی عورتوں کا سردار کوئی اور نہیں بلکہ قربان جائیے وہی خاتون جنت میں بات سمجھ رہے نا میں اپنے گپتگو کو سمیٹ نہ چاہتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کو ہے پاک پروردگار عالم جو میں چند جمعہ آپ حضرات کی اچھی سمات کے دہلیج پر رکھا مولا کریم سب سے پہلے مجھے حمل خیر کی توفیق رکھ جتنے لوگ آئے مولا کریم سب کو امام پاک کا صدقہ عطا کر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں امام پاک کے نام لیوہ ہے محبت کرتے ہیں یہی دلی دعا ہیں پاک پروردگار عالم مولا امام پاک کے صدقے میں تمام کے کاروبار میں روزی روزگار میں برکت رحمت حسطی نزول عطا فرمائے محبت سے پورا مجمع پڑھ لیجئے اس نیت سے پڑھ رہے ہیں مسلمانوں بیٹ کے کلا بغان میں مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے میرا ایکان یہ کہتا ہے میرا جستان یہ کہتا ہے کہ مدینے میں میرے آقا میرا درود کو سن رہے ہیں اس نیت سے پڑھ لیجئے اور استقفار بھی اس نیت سے پڑھ لے اس ہو سکے کہ اس استقفار کے ذریعے میں آپ سب کی بخصائی ہو جائیں پورا مجمع محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے استقفر اللہ علماء سے پڑھے ایک دوسری کو گواہ بنائے علماء کرام کو گواہ بنائے جاد رکھئے یہ علماء کو آپ معمول ہمت سمجھئے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا قربان جائیے میں تفسیر کے طرف نہیں جاؤں گا بس آئیے استقفار پھل لیجئے پورا مجمع پھل لیجئے استقفر اللہ ربی من کل زمبی و توب علی اشہدو اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ والحمد اللہ رب العالمين السلام و علیکم و رحمت اللہ ماشاء اللہ سبان اللہ انقریب شہزادہ حضور خطیب آزم حضرت علامہ سید احرار میاں شعبازی کی آمد آمد ہوگی انشاءاللہ ان کا خطاب اور شورہ اکرام سے نات و منقبت کے گلدستے سنیں گے اس کے بعد شہزادہ غوث آزم حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی چند لمحوں میں انشاءاللہ آمد آمد ہے بہت اچھا خطاب سید ثابت علی صاحب قبلہ سے سنا اللہ کریم علم عمر برکت ان کے خطاب کو سن رہا تھا تو میرے ذہن پہ دست دی مشہور شعر ہے چونکہ انہوں نے تقریر کی تو اس سے پھر میں آغاز کرتا ہوں کہ ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دولاروں سے میلی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی تازیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے تازیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی تازیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی آئی آقا کی بارگاہ میں کس تغاثہ پیش کروں آقا کی بارگاہ میں کس تغاثہ پیش کرتے ہیں نات یا کچھ اشار بازو قضرات سماعت کریں کہ اپنے کملے پر بھی کملی کی عطا کر دیجئے مضمون نات دیکھے گا اور جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ دیکھے گا کہ اپنے کملے پر بھی کملی کی عطا کر دیجئے اپنے کملے پر بھی کملی کی عطا کر دیجئے اب میرے دل کو بھی دنیا سے رہا کر دیجئے اس کو ختم کر دیجئے سادہ رکھئے میں اپنے فن کو منوانے نہیں آیا ہوں سنانے آیا ہوں اپنے کملے پر بھی کملی کی عطا کر دیجئے اب میرے دل کو بھی دنیا سے رہا کر دیجئے ایک بلائے وسوسا کی زد میں ہیں لوگوں کے دل ایک بلائے وسوسا کی زد میں ہیں لوگوں کے دل صاحب و ناس ہیں رد بلا کر دیجئے یہ کو کیوں رکھ رہے ہیں میرے بھائی کو ختم دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کملے پر بھی کملی کی عطا کر دیجئے اب میرے دل کو بھی دنیا سے رہا کر دیجئے ایک بلائے وسوسا کی زد میں ہیں لوگوں کے دل صاحب و ناس ہیں رد بلا کر دیجئے صاحب و ناس ہیں رد بلا کر دیجئے ہم اچھوتوں کا مسیحہ اور تو کوئی نہیں آپ ہیں بس آپ ہیں آقا شفا کر دیجئے آپ کے در پہ کھڑے روتے ہیں یہ بنتی لیے آپ ہیں رب کے کور ہم کو شما کر دیجئے آپ ہیں رب کے کور ہم کو شما کر دیجئے آپ ہیں رب کے کور ہم کو شما کر دیجئے جتنے عاشق بیٹھے ہیں جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اگلے مصرے میں میں انہیں شامل کروں گا اگلے مصرے میں میں انہیں شامل کروں گا آقا کی بارگاہ سے لو لگائیں آقا نے جملہ پسند کر لیا تو انشاءاللہ مدینے شریف اسی سال آقا میں حاضری کا شرف بخشیں گے ارسکار ہوں آپ کے در پہ کھڑے روتے ہیں یہ بنتی لیے آپ ہیں رب کے کمر ہم کو شما کر دیجئے آپ ہیں رب کے کمر ہم کو شما کر دیجئے آپ ہیں رب کے کور ہم کو شما کر دیجئے یا نبی اللہ جناب آمینہ کا واسطہ میری ماں کی قبر کو جنت کشہ کر دیجئے میری ماں کی قبر کو جنت کشہ کر دیجئے یا محمد یا علی کہتے جو تھکتا ہی نہیں میرے بابا کی ضعیفی کو زیا کر دیجئے آپ کی سرکار میں مقتے میں بھی ہو نام کیوں آپ کی جو ہو مرضی جو رضا کر دیجئے آپ کی جو ہو مرضی جو رضا کر دیجئے امام نے کہا تھا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود دو شیر کے لیے جناب امام رشید سے گزاری شکروں گا تشریف لائیں اس کے بعد انشاءاللہ شہزادہ خطیب آزم ہند کی آمت اور پھر ان کا خطاب سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ میں چار مصرے پڑھتا ہوں ملائے دا فرمائے عبادتوں کا کرینہ دکھا کے لے آو وہاں سے خود دیکھا زینہ دکھا کے لے آو اور افادار بیٹا دعا کرتا ہے وہاں سے خود دیکھا زینہ دکھا کے لے آو اور میرے کریں میرے کریں میں تو اتنا نواز دے مجھ کو میرے کریں میں تو اتنا نواز دے مجھ کو میں اپنی ماں کو مدینہ دیکھا کریں اے واہ 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 اے زندہ باہ زندہ باہ نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہدہ کربلا واہ 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 ماشاءاللہ کیا کہتا ہے دیوانا میں اپنی ماں میرے کریں میرے کریں میں تو اتنا نواز دے مجھ کو میں اپنی ماں کو مدینہ دیکھا کریں میرے کریں میں اپنی ماں کو مدینہ دیکھا کریں یہاں پر جتنے حسینی سارے حسینی بیٹے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اپنے ہاتھوں رال کہتے زور سے یا حسین اور مچھل کے کہو یا حسین اور مچھل کے کہو کہ لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ مولا ہی کائنات کبھی تاہلا جواب کہ مولا ہی کائنات کبھی تاہلا جواب یعنی میرے نبی کا نوازہ ہے لا جواب لا جواب کہ زینب نے کہہ دیا زینب نے کہہ دیا علی اکبر کو دیکھ کرے زینب نے کہہ دیا علی اکبر کو دیکھ کرے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے اکبری نارے حیدری شہزادِ خطیبِ آزم شہزادِ خطیبِ آزم شہزادِ خطیبِ آزم شہزادِ خطیبِ آزم حضور احرارِ ملت خانقہِ شہبازیہ شہزادِ خطیبِ عاظم شہزادِ خطیبِ عاظم حضور احرارِ ملت حضور احرارِ ملت فیضانِ شہباز محمد اولادِ شہباز محمد اولادِ شہباز محمد اولادِ شہباز محمد آلِ نبی اولادِ علی اولادِ غصرِ عاظم اولادِ شہباز محمد اولادِ شہباز محمد نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری شہبازی میرا دل تو نعیمی میری جان ہے میں ہوں چنے دبی بی بیٹھ جائے آپ لوگ بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے کہ آپ اپنے جلسے کو خراب نہ کرے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے دیکھئے یہ ہماری مشتر کا خوش نصیبی ہے ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو سرکار شہزاد خطیب عظم حضور احرارہ مدزلہ نمرانی نورانی چہرے کی زیارت فرمائے وہ گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ ہاتھوں کو اُدھا کر یاہو ساید یہاں والے لوگ یاہو ساید وہ گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شہر خودہ معلوم ہوتا ہے آپ حضرت حضرت کی چہرے کی زیارت اور اتمنان و سکون کے ساتھ سننے سنانے کا محب پیدا کریں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد شہزاد غوث عظم حضرت علام حضرت علامہ مولانا سید عمین القادر صاحب شبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے دو دو شہزادیں ایک طرف شہوازی دولہ جن کے چہرے سے آنکھیں نہیں ہٹ رہی ہیں آپ حضرت اس نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اتمنان و سکون کے ساتھ آپ پیز لیتے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش رسیبی کی بات ہے یہ کسی کا آدھار کارٹ گر گیا ہے کمرول انساری جن کا آدھار کارٹ ایک کمرول انساری نام ہے جن کا بھی ہو وہ آ کے مجھ سے لے لیں کمرول انساری ماشاءاللہ حضرت کی چہرے کی زیارت کریں کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے ایسی قسمت ہوتی کہ ایسا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے جب حضرت مسکراتے ہیں ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں یہ اولادِ علی ہے جب حضرت مسکراتے ہیں ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں اپنے ہاتھوں مصیبت entry ساری مصیبت سارے جہاں میں میرا بھتیجہ ہے لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب آخری شعر ملاحظہ فرمائے حضرت کے قدم کو جمتے ہیں آخری شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب جبرین پولے جھولا جھلا جھولا کر حسین جبرین پولے جھولا جھولا کر حسین کو اے فاطمہ بھی آپ کا بیتا ہے لا جواب 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 خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں چہرہ بتا رہا ہے یہ آلِ رسول ہے چہرہ بتا رہا ہے یہ آلِ رسول ہے میرا خیال ہے کمیٹی کے ذراع سے گزارش کروں گا میرے بھائی آپ افراد 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 کا معاول ختم کریں سننے سنانے کا معاول پیدا کریں آپ اس طریقے کا معاول رکھیں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی مہمان اچھے سے آپ کو سنا پائے گا لوگ آئیں گے جائیں گے دیوانے وہ جہاں آئیں انہیں بیٹھنے دیں بس آپ خامشی آپ افراد افراد ختم کریں میرے بھائی ماشاءاللہ شہزاد خطیب آزم خطیب ابن خطیب شائر ابن شائر حضرت علامہ سید احرار عالم شہبازی متذلہ نورانی کی آمد ہو چکی ہے ہم حضرت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم ہمارے اس دیکھنے کو خبور فرمائے حضور احرار ملت کا استقبال کیا جا رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیگری شہزاد خطیب آزم خانقہ شہبازیہ ماشاءاللہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بہت دیر سے آپ مجھے سن رہے ہیں وقت ہے آپ ہی کے شہر کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کرنے والی عظیم آواز یعنی کے محترم جنید اشرف اشرفی کلکتوی کو سننے کا میں اہلِ بیت کی بارگاہ میں ایک دو شیر پڑھ کے انشاءاللہ جنید اشرف کو آپ تمام کی سماعتوں کے دہلیز پر رکھتا ہوں اسے پہلے اب تک میں نے آپ کے لیے پڑھا اب کچھ شیر میں اپنے اور حضرت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو سبحانہ اللہ کہیے گا وہاں مخامشی سے سنیے گا ارز کر رہا ہوں کہ بزمِ کونین کے سب ہست و عدم تیرے ہیں آپ پھر ہی کو چرو کر دیئے میرے وقت بزمِ کونین کے سب ہست و عدم تیرے ہیں لامکہ ارض و سما خند و عرم تیرے ہیں میں شہزادِ خطیبِ عاظم موجود ہے اس لیے یہ شیر پڑھنا ہوں اگرنا آپ رہتے تو میں نے اب تک کوشش نہیں کی ایسا کچھ پڑھوں کہ آپ کی سمجھ میں نہ ہے ارز کر رہا ہوں کہ بزمِ کونین کے سب ہست و عدم تیرے ہیں لامکہ ارض و سما خند و عرم تیرے ہیں عام ہے سارے زمانے پہ تیرا لطف و کرم کون کہتا ہے فقط اہلِ حرم تیرے ہیں عام ہے سارے زمانے پہ تیرا لطف و کرم کون کہتا ہے فقط اہلِ حرم تیرے ہیں کون کہتا ہے فقط اہلِ حرم تیرے ہیں حضور شیر دیکھے گا شائری آپ کے گھر کا سپا ہے کون کہتا ہے فقط اہلِ حرم تیرے ہیں آپ زندہ ہیں نا کون کہتا ہے فقط اہلِ حرم تیرے ہیں تاج محبوبیتِ رب کا ہے تیرے سر پر کون کہتا ہے فقط اہلِ حرم تیرے ہیں تاج محبوبیتِ رب کا ہے تیرے سر پر زینتِ عرشِ بری ہیں جو قدم تیرے ہیں علماء موجود ہیں ہم جب تعمیرِ عدب پڑھتے ہیں اتدائی تعلیم میں ولید کے بودھ کا اقصہ مشہور ہے مکہ کا اسے کہنے کی کوشش کیا اور بک پائے گا علماء کو زینتِ عرشِ بری ہیں جو قدم تیرے ہیں میرے پیغمبرِ وحدت ہے عجب شان تیری تاج محبوبیتِ ربکہ ہے تیرے سر پر زینتِ عرشِ بری ہیں جو قدم تیرے ہیں زینتِ عرشِ بری ہیں جو قدم تیرے ہیں میرے پیغمبرِ وحدت ہے عجب شان تیری کہ سنم خانے میں مددہ سنم تیرے ہیں مجمعہ حشر میں جب کوئی نہ ہو میرا عدی بھی کاش سرکار یہ فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں کاش سرکار یہ فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں آئیے کشیر این بیت کی بارگاہ میں عرض کر کے شائر اہل بیت محترم جنید اشرف کلکتبی کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجریں کھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجریں کھول رہا ہے جس گھڑی پیشا سبھالا یا علی کہنے کے بعد کٹ گیا کوہِ حمالہ یا علی کہنے کے بعد کون ہوں میں کس جماعت سے تعلق ہے میرا اور میں کیا دوں حوالہ یا علی کہنے کے بعد بہت زیادہ ایکو ہے میرے بھائی میں عربی نہیں بول رہا ہندی بول رہا ہوں جس گھڑی پیشا سبھالا یا علی کہنے کے بعد کٹ گیا کوہِ حمالہ یا علی کہنے کے بعد کون ہوں میں کس جماعت سے تعلق ہے میرا اور میں کیا دوں حوالہ یا علی کہنے کے بعد رست ملتا ہے درِ زہرہ سے فاضل مجھے رست ملتا ہے درِ زہرہ سے فاضل مجھے میں اٹھاتا ہوں نوالہ یا علی کہنے کے بعد میں اٹھاتا ہوں نوالا یا علی کہنے کے بعد میں اٹھاتا ہوں نوالا یا علی کہنے کے بعد زہرہ تو زہرہ ہیں زہرہ کے شہزادے بیٹھیں ایک شیر پڑھوں گا میں اٹھاتا ہوں نوالا یا علی کہنے کے بعد اثر ہے یہ در زہرہ سے آشنائی کا اثر ہے یہ در زہرہ سے آشنائی کا میں آپ کہتا ہوں بیٹی کو تُو نہیں کہتا اثر ہے یہ درِ زہرہ سے آشنائی کا میں آپ کہتا ہوں بیٹی کو تُو نہیں کہتا میں آپ کہتا ہوں بیٹی کو تُو نہیں کہتا ہجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں حجاب و حسمت سے اذن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر عدب سے لفظِ بطول لکھوں چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضور زہرہ بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں حضور زہرہ بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ تیرے آچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں کہ تیرے آچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں کہ تیرے آچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں کیوں نہ ہو حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے درکہ اناج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا الاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا الاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا الاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا جو تجھ کو مقام زہرا کوئی آسان نہیں مثلِ خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادرِ زہرا ہونا یا رسول اللہ تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا استقبال کیجئے اس لہجے کا جس لہجے کو جنید اشرف کلکتوی کہا جاتا ہے تشریف لائیں آقا کریم اور آقا کریم کے گھر والوں کی بارگاہ میں مدحو سرائی کا گلدستہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممبر نور پر جلوہ افروز شہزادہ حضور خطیب آزم ہن حضور احرار ملت سیر شاہ احرار عالم شہبازی البخاری مذر اللہ النورانی جلوہ افروز ہے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے آلی رسول اولاد علی کی زیارت کریں ساتھی سے آسیر صاحبت علی قادری صاحب اور دگر علماء کرام شورہ اعظام نقیب برزم جناب جی شان برکاتی عمران مکم بھائی اور پیشنر سامین اکرام بالخصوص ینگ ویلپر سوسائیٹی جو بوائز کے لوگ ہیں ماشاءاللہ قابل مبارک باد ہیں ایک ہی رات میں دو بہت بڑی شخصیت کو ایک جگہ کر دیا کہہ دیے سبحان اللہ ہے نا ماشاءاللہ آلی رسول موجود ہیں تین تین سید ایک سٹیج پہ ہیں بہت بڑی بات ہے اور جس کی صدارت خود شہدادہ حضور قطعب آزمین کرے وہ جلسے کی کیا بات کہہ دیے یا حسین حسین کا نام اتنا تھنڈا یا حسین آپ لوگ حسینی ہیں تو کہہ دیے یا حسین آپ بھی ادھر سے زیادہ ہلکا ہے تو زور سے یا حسین اب تمام لوگ دونوں ہاتھوں گڑا گئے یا حسین یا حسین میں اپنے سفر کا آغاز کلام میں حضور زیعہ شہبازی ان کے دیوان میں سے ایک بہت خوبصورت منقبت میری پہچان بھوزر کوئی کلام سے ہی ہے ہے نا حضور محادث آزا میں ہین حضور اللہ مہ سید اشتیاق علم زیعہ شہبازی حضور اللہ حضرت حضور اللہ حضرت شفیم انہی کے کلام سے جو کچھ پہچان ہے اپنی پہچان ہے میں کلام سے پہلے گتارش کروں گا تمام لوگ دل کی اتا گہرائی سے اپنے آقا کی بار کے میں جھوڑی حدیعہ دورت پیش کریں سیدنا شفینا نبینا محمد وعلا علی محمد بارک و سلیم صلو علیہ السلام و سلام علیہ السلام بھائی ایکو ماشاءاللہ بہت اچھا بجرہ مطلع حاضر کر رہا ہوں بہت خوبصورت واقعے کی روشنی میں اس مطلع کو حضور خطیبہ آزم نے کلم بند کیا ہے میں تمام علماء کرام کے دعائے چاہوں گا عمران بھائی مطلع حاضر کر رہا ہوں اللہ اللہ حسینی مچل جائیں گے انشاءاللہ مچلیں گے نا اللہ اللہ ہی مقام حسین چھوڑا ساہی کو بڑھائی ہے اللہ 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 ہاں یہ مقام حسین اللہ 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 یہ مقام حسین خود لکھائے خود لکھائے عمر غلاب میں حسین خود لکھائے خود لکھائے رسول اللہ جن کے طلبوں کا عشبو سالے ان کے قاندے پہ ہے ایمان نارے تکیر ایک آواز لے سارے لوگ مل کر ہاتھ پہ اٹھا کر نارے تکیر نارے 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 ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو اب پاس اللہ باردار کے پچھے پہتے ہیں یا حسین یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسین جن کے طلبوں جن کے طلبوں جن کے طلبوں کا عشبو سالے جن کے طلبوں جن کے طلبوں جن کے طلبوں جن کے طلبوں کا عشبو سالے ان کے کاندھے ہیں ان کے کاندھے ہیں ان کے کاندھے ہیں ایمانہ ان کے کاندھے ہیں اور اہلیس کے حوالے تھے بہت پیارا شئر حاصلی عشق ہے رسول اللہ حاصل ایش حاصل ایش حاصل ایش رسول اللہ حاصل ایش حاصل ایش حاصل ایش حاصل ایش حاصل ایش رسول اللہ مر کرسے مر کرسے مر کرسے ایمانہ مر کرسے میرے حاصل ایش حاصل ایش حاصل ایمانہ مر کرسے ادھر والے ادھر بہت مسکت ہے ادھر بہت مسکت ہے کہ یاہو سائے اگر کوئی پوچھے دین دین کیا ہے دین دین کیا ہے دین کیا ہے دین کیا ہے دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے دین کیا ہے دین کیا ہے نارے تبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے ہیدری کلام خطیب آزم کلام خطیب آزم کلام خطیب آزم کلام خطیب آزم دین کلام خطیب آزم کوئی پوچھے ساں کہہ دی ہیمار میں ہوئی سے ساں کہہ دی اور پیارا شہر تمام عراقی نے بس جو جن لوگوں نے اس بہت منسید برن سے سجایا ہے اس کے حوالے سے عبرو سجد دائے دو آلن کی 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 بہت بڑا شیر تھا جو آپ نے مس کر دیا باؤنس ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ عبرو سجد دائے دو آلن کی 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 ایک ایسے جے ہم علیہ سلام کیوں نہ کہے ہم علیہ سلام کیوں نہ کہے ہم علیہ ہم علیہ سلام کیوں نہ کہے روح ایسے جے روح ایسے جے ہم علیہ سلام ہے ایمام میں ہوں 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 ہم علیہ سلام ہے ایمام میں ہوں جو جو حسین ہوں کہا دیجئے یا حسین میں نے کہا جو جو حسین ہوں ہوں یا حسین میرے ایمان میں ہو تیرے ایمان میں ہو تیرے ایمان میں ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاف کہہ دیجئے ایمان حسین دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے صاف کہہ دیجئے ایمان حسین صاف کہہ دیجئے ایمان حسین بہت اچھی انداز میں محترم جنید اشرف کلکتوی حضور خطیب آزم ہند کا کلام شہزادہ خطیب آزم ہند کے سامنے پیش کر رہے تھے بہت اچھی منقبت جس کا ایک ایک شیر موٹی ہے جو ہمارے دلوں تک پہنچا اللہ کریم اس کی آواز میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے جشن شہید آزم زیر نگرانی جن کی نگرانی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے ہمدرد قوم و ملت حاجی جسیم الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں سے دو شہزادوں کیامت اس علاقے میں ہوئی جن علاقے میں سادات چلے جاتے ہیں اللہ وہاں سے بے برکتی ختم کر دیا کرتا ہے جن علاقے میں نبی کے بیٹے چلے جاتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے جس علاقے میں نبی کے بیٹے چلے جاتے ہیں منحوسیت ختم ہو جایا کرتی ہے الحمدللہ جب بھی بے برکتی کا احساس ہو کسی سید کے قدم سے اپنے گھر کو محتر کرو بے برکتی ختم ہو جائے یہ امام پاک کا گھران ہے کچھ شیر ارز کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ شہزاد خطیبِ عظم کا وہ عظیم خطاب ہوگا جسے تاریخ یاد رکھے گی ارز کر رہا ہوں کہ اباس کی وفا سے جسے بھی ہو دشمنی اباس کی وفا سے جسے بھی ہو دشمنی اس کو خطابِ کوفی و شامی دیا کرو اباس کی وفا سے جسے بھی ہو دشمنی اس کو خطابِ کوفی و شامی دیا کرو جب بھی مقابلے میں صفح ہو یزید کی اباس کے علم کو سلامی دیا کرو جب بھی مقابلے میں صفح ہو یزید کی اباس کے علم کو سلامی دیا کرو اباس کے علم کو سلامی دیا کرو اور ہر ایک یزید کا جینہ عذاب کر دیتے شیر دیکھے گا ہر ایک یزید کا جینہ عذاب کر دیتے منافقین کو وہ بے نقاب کر دیتے اگر حسین فقط اتنا کہتے جا اباس اگر حسین فقط اتنا کہتے جا اباس تو فوج شام کو شامی کباب کر دیتے اگر حسین فقط اتنا کہتے جا اباس تو فوج شام کو شامی کباب کر دیتے تو فوج شام کو شامی کباب کر دیتے بس وہ ماحول چاہتا ہوں جس ماحول میں شہزادِ خطیبِ آزمِ ہند بولتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہر ایک منظر تھمسا گیا ہو اور نبی کے لادلے کی گفتگو سن رہا ہو کربلا اور شہیدِ آزم کی ذات جب ہم ان کے بیٹوں سے سنتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نصیب ادا فرمایا ہے کہ ہم حسین پاک کے بیٹے کی زیارت کر رہے ہیں یہ نصیب بھی سب کو نہیں ملا بس جل تیزی سے شیر پڑتا ہوں پھر خطابت کی طرف چلیں گے کہ حضرتِ علی سے پوچھو عدالت کی سے کہتے ہیں کچھ شیر کی فرمائشت ہی پوری کیے دیتا ہوں حضرتِ علی سے پوچھو عدالت کی سے کہتے ہیں حسین ابنِ علی سے پوچھو شہادت کی سے کہتے ہیں وہ تو امامِ حسین نے اجازت نہیں دی تھی ورنہ حضرتِ عباس بتا دیتے ہیں قیامت کی سے کہتے ہیں یا عباس یا عباس وہ تو امامِ حسین نے اجازت نہیں دی تھی ورنہ حضرتِ عباس بتا دیتے ہیں قیامت کی سے کہتے ہیں آخری شیر پھر شہزادِ خطیب آزم ہم قیامت ارز کر رہا ہوں کہ جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو مضمون دیکھئے گا اہلِ علم سے گزارش کروں گا یہ شیر کا مضمون آپ کو بھی مزا دے گا حاجی صاحب دیکھئے گا جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے ایک منتری بھائی پر اتراتی ہے یہ دنیا عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہے ایک منتری بھائی پر اتراتی ہے یہ دنیا عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں استقبال کیجئے انہیں کے شہزادے پوری دنیا میں جس خانبادے کی دھوم ہے اور بحار کی نمائندگی جس نے پوری دنیا میں کی خانقہ شہبازیا حضور خطیب اعظم ہند کی ذات نے جس خانقہ کو دنیا کے چپے چپے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور خطیب اعظم ہند کی خطابت کا گواہ جتنا کلکتہ رہا ہے اتنا کوئی اور شہر نہیں رہا خطیب اعظم ہند کا فیضان حضور احرار ملت کی شکل میں موجود ہے خطیب اعظم ہند کی نظر انعیت حضور احرار ملت کی شکل میں موجود ہے خطیبِ عاظمِ ہند کی دعا حضور احرارِ ملت کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے خونِ حیدری جو اشمار رہا ہے الحمدللہ یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جب ان کے جلال کا یہ عالم ہے تو خطیبِ عاظمِ ہند کی گرجداری کا عالم کیا ہوگا پورا مجمعہ ایک ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے شہزادِ خطیبِ عاظم شاعر ابنِ شاعر خطیب ابنِ خطیب آلِ نبی اولادِ علی حضور احرارِ ملت حضرتِ علامہ مولانا سید احرار عالم شہبازی مددلہن نورانی کا حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں حضور ہمیں اپنے گھر کی بات بتائیں اب تک در والے بتاتے تھے وقت ہوا ہے گھر والا گھر کی بات کریں استقبال کیجئے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری خانقہِ شہبازیہ نکتہ نبی موسیقی موسیقی الفاتحة وعلا روح النبی وعلا آلہی الامجاد الکرام موسیقی موسیقی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہر غم مغرکن خوز یدی سیح لنا اشکالنا لی خمسطن اتفی بیہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابناہما والفاطمہ غوث عظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دین مدد کعب ایمہ مدد امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث عظم دستگیر بگر داوے بلا افتاد کشتی زیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاجہ عثمان حارون مدد کن یا موین الدین جشتی شہباس خطب غوث فقیرستو حادیم مسکی موئی غفور کریمست دائمم مغدوم جملہ عالمو بیشک ولی رحیم مولانا ایست در صفح مردان خالکم اغسنی وعمددنی فی قضائے حجتی یا مولوی المانوی سیدنا شہباز محمد شیعن للہ اغزا حجاتی اغزا حجاتی اغزا حجاتی بردائی سرمدی سبحان ربکہ رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمدن کثیرن طیبن للہ الملک الواحد القحار توصیفن تعظیما تکریما بنعات سیدنا محمد المختار الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُوا صدق اللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ممبر نور پر جلوہ افروز معزز سعادت کرام علماء کرام شعراء اسلام سناخان مصطفی حاضرین و سامعین عزیز بچوں پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور فروز بقتی ہے کہ آج ہم اور آپ اس کا ذکر جمیل سننے کے لیے حاضر آئے ہیں جس کے ذکر سے مصطفی جانِ رحمت خوش ہوا کرتے ہیں آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے وہ کام کر لیتے ہیں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یعنی حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درودِ پاک پڑھ لیا جائے شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہے دو سرا کی بات کریں عزیزو آؤ شہے دو سرا کی بات کریں درود پڑھ کے رسولِ خدا کی بات کریں درود پڑھ کے رسولِ خدا کی بات کریں اب پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے اور عالم تمام مہوے درود و سلام ہے عالم تمام مہوے درود و سلام ہے شاید کسی کے لب پہ محمد کا ناوہ ہے ایک مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درودِ پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام تعریف حمد و سنہ اسی کو زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین صیفت کریمہ الرحمن الرحیم ملکیتِ قبرا مالکی یوم الدین عبادت و استعانت ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین راہِ نجات اہدن السراط المستقیم اس پہ چلنے والے خوشنصیب سراط اللذینا نمتا علیہم اور اس سے بھٹک جانے والے قرور و بدنصیب غیر المقدوب علیہم ولداللی و نعرِ تکبیر نعرِ رسالت آلِ نبی اولادِ علی نعرِ تکبیر اسی کی بارگاہ میں یہ گنہگار سیہکار بدکار زلیل و خار روح سیاہ بندہ فقیرِ شہبازی اس طریقے سے حاضری دینا چاہتا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہے کہ اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے اور یا خدا شجرِ نسبت کا بھرم رکھ لینا یا خدا شجرِ نسبت کا بھرم رکھ لینا میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے اور روح کہتی ہے مناجاتِ نبی پر آمین روح کہتی ہے جس کی طرف فاضلِ پریلوی حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اِذْحَبُوا الٰہ غیری میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہوگا اے ہی زندہ بات انا لہا ہوگا کیا بات ہے شاعر کہتا ہے کہ روح کہتی ہے مناجاتِ نبی پر آمین اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے اور ہم نشینی مجھے اس دور کی راست آتی نہیں ہم نشینی مجھے اس دور کی راست آتی نہیں کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے نارے تغویر نارے رسالت ہمارے ہاتھوں کھٹھا کر نارے لگائیں یا اسی ویسی شخصیت نہیں ہے سیدی زہرہ کے ہسیئے کلی لگتے ہیں باپ ہیں چن کے ولی بیٹے بھی ولی لگتے ہیں سیدی زہرہ کے ہسیئے کلی لگتے ہیں باپ ہیں چن کے ولی بیٹے بھی ولی لگتے ہیں اور ان کو اب شجرہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے یہ تو چہرے سے ہی فرزندِ علی لگتے ہیں یہ تو وہ شخص کر رہے ہیں ہاتھوں کھٹھا کر نارے لگا لو نارے تکبیر نارے رسالت فکر شہدائے کربلا نبی کا گھرانا ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں کسی دیوانہ شبیر کی صحبت دے دے اور اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم ہشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرعت دے دے آمین 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 مجھے یہ کہنے کی جرعت دے دے کروڑوں کروڑ درود انگینت بے شمار بے انتہا سلام فلقِ نبوت کے آفتاب حسنِ یوسف کے شباب جنابِ رسالت معاب منبعِ انوارِ مہتاب سیدُ السادات جانِ کائنات بابِہِ فاتحِ شفاعت کاسیمِ عزت شہکارِ تقلیقِ قدرت جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جذبہِ عقیدت کے ساتھ کہ سب کی الگ الگ خوشی سب کی جدہ جدہ پسند اہلِ علم کی توجہ کہ سب کی الگ الگ خوشی سب کی جدہ جدہ پسند لیکن میرے خدا کو ہے صورتِ مصطفیٰ پسند اور خاکِ نجف پسند ہے وادیِ کربلا پسند راہا یہی نجات کی مجھ کو یہ راستہ پسند راہا یہی نجات کی مجھ کو یہ راستہ پسند اور مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند کہتو حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ذکرِ شہداءِ کربلا نبی کا گھران مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند میں نے عالمِ تصور میں سیدنا صدیقِ اکبر سے پوچھا اے صدیقِ اکبر آپ کو کیا پسند ہے صدیقِ اکبر نے مچل کر جواب دیا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اے فاروقِ عظم آپ کو کیا پسند ہے جواب آیا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اے عثمانِ غنی آپ کو کیا پسند ہے تو جواب آیا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اے بلالِ حبشی آپ کو کیا پسند ہے تو جواب آیا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اے صدیقین آپ کو کیا پسند ہے تو جواب آیا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اے واسلین آپ کو کیا پسند ہے تو جواب آیا حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اے نو قبا آپ کو کیا پسند ہے جواب وہی آ رہا ہے اے نوجبا آپ کو کیا پسند ہے وہی جواب آ رہا ہے اے خطبہ آپ کو کیا پسند ہے جواب وہی آ رہا ہے اس لیے کہ ہے نبی شمس علی چان ستارے ہیں حسین رہ لے ہیں فاطمہ قرآن کے پارے ہیں رہ لے ہیں فاطمہ قرآن کے پارے ہیں زندہ باز اللہ حقیقت یا رسول اللہ یا علی یا علی مشکل مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اب پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر حشر میں پر بچھانا کیوں میرے لیے کیا پسند حشر میں پر بچھانا کیوں میرے لیے کیا پسند اور ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شاہباز کی ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شاہباز کی حاشمی خان کا اور جنتی سلسلہ پسند حاشمی خان کا اور جنتی سلسلہ پسند سب کی جدہ جدہ پسند لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند اگلا قدم اس طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یوں ذکرِ غمِ تشنہ دہانی چاہیے آج یوں ذکرِ غمِ تشنہ دہانی چاہیے خوش کو ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے اور خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے آج یوں تکبیر نارِ رسالت بکرِ شہدہِ کرملا نبی کا گھرانا خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے یقیناً پیارے مصطفیٰ جانِ رحمت کے گھر والوں کا ذکر وہی کرتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون دور رہا ہے اور جس کے رگوں میں حلالی خون نہیں دور رہا ہے وہ کبھی مصطفیٰ جانِ رحمت کے گھر والوں کا ذکر نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ فرماتے ہیں بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی برسرِ ممبر ہوں میں اور مدھتِ شبیر ہے برسرِ ممبر ہوں میں اور مدھتِ شبیر ہے اے مسلمانوں بلندی پر میری تقدیر ہے اور اس کو کہتے ہیں امامت ایسا ہوتا ہے امام پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے اور ناتِ شہِ کونین کا دیوان رکھا ہے ناتِ شہِ کونین کا دیوان رکھا ہے بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے کیا دوشِ پیمبر پر حسین ابن علی ہیں کیا دوشِ پیمبر پر حسین ابن علی ہیں یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز سبانہ اللہ قرآن پہ قرآن رکھا ہے اور دکھانا نخوتِ کوفہ مجھے یزید کا تخت دکھانا نخوتِ کوفہ مجھے یزید کا تخت تیرے یزید سے آلا ہے با یزید کا تخت اور حسین مرشدِ کونین ہے ان کا کیا کہنا بچھا ہے عرش پہ اس شخص کے مرید کا تخت بچھا ہے عرش پہ اس شخص کے مرید کا تخت بچھا ہے عرش پہ اس شخص کے مرید کا تخت گلیستہ میں ہوں نکحت باٹتا ہوں گلیستہ میں ہوں نکحت باٹتا ہوں حسینی گھر کی نسبت باٹتا ہوں اب مجھے مجھے مت روک اے دورِ حوادیس زمانے کو میں محبت باٹھتا ہوں مجھے مت روک اے دورِ حوادیس زمانے کو میں محبت باٹھتا ہوں ہزراتِ محترم تو آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اور آپ شہیدِ عظم کانفرنس میں حاضر آئیں حسینِ پاک کا ذکرِ جمیل سننے کے لئے آئے ہیں حسین وہ حسین ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے مطینِ دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھلک دھلک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شانِ اہلِ بیعت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک پشر سے چل بشیر تک پڑے پڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے پڑے پڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے نارے تقبیر نارے رسالت نارے ہائیدرے یا حسین یا حسین یا حسین زندہ بہت زندہ کوئی سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے حضرات محترم آج ہم اور آپ حسین پاک کا ذکر جمیل سننے کے لئے حاضر ہیں آپ میرے بات ایک بہترین خطیب سے بہترین انداز میں بہترین لب و لہجے میں تقریر سنیں گے لیکن کچھ دیر کے لئے اپنے ذہن کو میری طرف متوجہ رکھیں اور میری بات کو سنیں تاکہ آپ کو عظمتِ اہلِ بیتِ اتھار کا علم ہو سکے آج ہم اس پرفتن دور میں جی رہے ہیں پیارے کہ کبھی لوگ اہلِ بیتِ اتھار پر انگوشتِ نمائی اٹھاتے ہیں کبھی صحابہِ کرام کی مقدس جماعت پر انگوشتِ نمائی کرتے ہیں یقین مانئے پیارے ہم اور آپ اہلِ سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم کسی اور کو نہیں جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں اہلِ بیتِ اتھار سے بھی محبت ہے اور صحابہِ کرام سے بھی محبت ہے نہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کا دامن چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہِ کرام سرکار نے حجتِ الویدہ کے موقع پر کیا فرمایا اپنے صحابہِ کرام سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نوٹ کیجئے گا ایک دم آسان لب و لہجے میں سمجھا کر جاؤں گا سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تنہائی میں تھا سوچ رہا تھا سرکار نے کہا بھاری بھرکم قیمتی نہیں فرمایا کہا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بہت سوچنے کے بعد یہ سمجھا کہ بہرحال قیمتی کو بھی کسی بھارے کی سین کے نظرانہ پیش کر رہے تھے اب کسی نے کہا کہ پیسہ کو لا کر پنکھے کے سامنے رکھ دیجئے عمران مقیم کہیں گے اُڑ جائے گا بکھر جائے گا تو سابی صاحب نے کہا اس پر کوئی بھاری چیز رکھ دیجئے تو کیا پتہ چلا کہ قیمتی کو بھی بھاری کی ضرورت پڑتی ہے سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک میری آل دوسرا قرآن دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ تاریخ شاہد ہے پیارے جس نے بھی ایک چیز کو بھی چھوڑا گمراہ ہو گئے ایک جماعت نے صرف اہلِ بیتِ ادھار کے دامن کو تھما جسے ہم اور آپ اہلِ تشیعوں کہتے ہیں صرف اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت گمراہ ہو گئے پھر ایک جماعت خارجی کی آتی ہے وہ صرف قرآن 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 اہلِ بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم اور تم اہلِ سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے اس لیے کہ یہ جماعت کوئی آج کی جماعت نہیں ہے بلکہ اہلِ سنت و جماعت اہلِ بیتِ اتھار کی جماعت ہے صحابہِ کرام کی جماعت ہے تابعین کی جماعت ہے تبِ تابعین کی جماعت ہے غوثِ آزم کی جماعت ہے خاجہِ ہندلولی کی جماعت ہے محبوبِ الٰہی کی جماعت ہے مقدوم شہباس کی جماعت ہے مقدومِ اشرف کی جماعت ہے آلہ حضرت فاضلِ برعلوی کی جماعت ہر ایک ایک سنی کی جماعت ہے پیارے تو اس جماعت میں مستحقم کے ساتھ رہو اور وہی بات بولو جو ہمارے بزرگان دین نے بولی آج نئی نئی چیز اجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہر اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم وہی بات بولیں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بولنے کو سکھایا ہم ممبر میں بھی وہی بولیں گے جو کان میں بولیں گے وہی میدان میں اس لیے پیارے آج ہم اور آپ بکھرتے جا رہے ہیں آج شہیدِ آزم کانفرنس میں آئے ہو نا آج تو ہم دیکھتے ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قادری کی بز میں چشتی نہیں جا رہا چشتی کی بز میں اشرفی نہیں جا رہا ہے اشرفی کی بز میں شہبازی نہیں جا رہا ہے شہبازی کی بز میں رزوی نہیں جا رہا لیکن میرے والدِ بزرگوار نے ایک درس دیا ہے آپ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ ایک ضیاءِ روسیہ کیا سارے منگتوں پر نظر ایک ضیاءِ روسیہ کیا سارے منگتوں پر نظر سارے دامن کا تیرے دربار سے رشتہ لکھو سارے دامن کا تیرے دربار سے رشتہ لکھو میں جانتا ہوں کہ قادری بھی حضور کا ہے چشتی بھی حضور کا ہے فردوسی بھی حضور کا ہے شتاری بھی حضور کا ہے نظامی بھی حضور کا ہے فردوسی بھی حضور کا ہے اور شہبازی بھی حضور کا ہے اور رزوی بھی حضور کا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ذکر شہدائے کربلا نبی کا گھرانہ تو یقین مانیے پیارے آج ہم اور آپ شہید اعظم کونفرنس میں آئے ہیں حسین پاک کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں ہم صحابہ کے دشمن سے بھی نفرت رکھتے ہیں اور اہل بیت اتھار کے بھی دشمن نہ ہم صحابہ کے گشتاق کو برداشت کر سکتے ہیں ناہل بیت اتھار کی گشتاق آج تو لوگ ترہ ترہ کی بات کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں کل تو لوگ دوسرے کی وقالت کرتے تھے بچاؤ کیا کرتے تھے آج تو لوگ یزید پلید کے بھی وکیل بن کر نظر آتے ہیں آج لوگ اسے امیر المومنین کہنے پر طلع ہوئے استغفر اللہ ماظر آج لوگ اس کے بھی وکیل نظر آتے ہیں اس کے نام کے ساتھ امیر المومنین اور فلان ڈھمکہ لگاتے رہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ارے نادان ارے بے وکوف تاریخ میں آتا ہے یزید کی کل انیس اولاد تھی کتنی انیس آج اس کا نام و نشان تک نہیں باقی آج کوئی اس کے قبر پر فاتحہ تک نہیں پڑتا اگر کوئی یزید خیال کا بھی نظر آئے تو کھول کر اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتا کیونکہ کلمے کا آڑ لیے رہتا ہے اوپر سے کلمہ پڑتا ہے اندر سے اہلِ بیعت سے بغض رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے یقین مانیے پیارے کربلا میں حسین پاک کا صرف ایک بیٹا بچا تھا جس کا نام علی عصد ہے عرف عام میں لوگ امام سین العابدین امام سجاد کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتے اور پہچانتے لیکن خدا کی اس سب کی قسم جہاں بھی ہم گئے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہمیں حسین کا بیٹا ہی نظر آتا ہے جو بخات میں کمبے ازنی کہہ کر ٹھوکر مار کر زندہ کرتا ہے وہ حسین کا بیٹا ہے جو آج میرے مولا میں آنا ساگر کو ایک گاغر میں بولاتا ہے وہ بیٹا میرے حسین کا ہے آج جو دلی کا دل بنا ہوا ہے محبوبِ الٰہی بیٹا حسین کا ہے آج جو کچھاچھا میں اسلام کا پرچم لہر آ رہا ہے وہ بیٹا حسین کا ہے آج جو دیوہ میں اسلام کا پرچم لہر آ رہا ہے عواری سے عالم بنا حکمرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بیٹا حسین کا ہے آج جو بھاگل پور کا دل بنا ہوا ہے وہ شہبات کے لامکانی بیٹا حسین کا ہے جو رہتا فرج پر ہے لیکن جس کی پرواز عرش تک ہے وہ بیٹا حسین کا ہے جو اپنا سبق سورج کے طبق پر پڑتا ہے وہ بیٹا حسین کا ہے تو کیا پتا چلا کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہدہ کربلا نبی کا گھرانا علی کا گھرانا نارے تکبیر اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے قرارے اور جانِ احمد قرارِ زہرہ ہے جانِ احمد قرارِ زہرہ ہے فرض تعظیم سیدوں کی ہے اور کیا ہے قیمت زیاء کی کچھ بھی نہیں آبرو ان کے نسبتوں کی آبرو ان کے نسبتوں کی ہے تاریخ شاہد ہے نا پیارے حضر سرکار امامِ عشق و محبت فاضلِ برعلوی علیہ الرحمت و رزوان کے بڑے صحبزادے حضرت محمد رزا کے بعد حضرت مفتی آزمِ ہند ایک چوراہے پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک سید زادے ان کے قریب آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں قریب آ رہے ہیں جیسے ہی مفتی آزمِ ہند نے دیکھا وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے سید زادے کا استقبال کیا سلام عرض کیا دستوبوسی کیا جب وہ سید زادے آگے بڑے تب مفتی آزمِ ہند بیٹھے تو دور سے کچھ حضرات مفتی آزمِ ہند اور اس سید زادے کو دیکھ رہے تھے مفتی آزمِ ہند کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت یہ سید زادے کے چہرے پر تو داری نہیں ہے یہ نماز تو نہیں پڑتے تو مفتی آزمِ ہند فرماتے ہیں کہ میں سید زادوں کی عزت ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں کرتا بلکہ ان کی نصب کی وجہ سے کرتا واہ 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 فرمایا میں سیدوں کی عزت ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے رگوں میں حاتونِ جنت کا دوڑ دور رہا ہے اس لیے کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا خون داؤنا بات جو سعدادِ کرام کی توہین کرتے ہیں بیعتبی کرتے ہیں گستاقی کرتے ہیں انگشتِ نمائی اٹھا کرتے ہیں تو میں آپ کو مختصر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت اللہ منصفی رحمت اللہ علیہ اور خطیبِ بغدادی نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریم مین نے تختیاں لکھیں اور دونوں کا یہ مطالبہ تھا کہ میری تحریر زیادہ خوب ہے میری تحریر زیادہ خوب ہے سمجھئے گا غور فرمائیے گا پیارے میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے خطیبِ بغدادی اور حضرت اللہ منصفی رحمت اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا کہ حسنین کریم مین نے تختیاں لکھیں اور دونوں کا یہ مطالبہ تھا کہ میری تحریر زیادہ خوب ہے اب اس کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ اپنے بابا مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں جاتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں دونوں شہزادے جھومتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تختی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ تحریر کس کی خوب ہے وہ علی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے یہ وہ علی کی بارگاہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ وہ علی کی بارگاہ ہے جو علی کو قدیر خم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا زندہ بات زندہ بات یہ وہ علی کی بارگاہ ہے شاعر کہتا ہے مولا علی کے پیر ہیں سلطان انبیاء مولا علی تمام مسلمہ کے پیر ہیں مولا علی تمام مسلمہ کے پیر ہیں یہ وہ علی کی بارگاہ ہے پیارے وہ علی بھی جب حسنین کریمین کے اس سوال کو سنتے ہیں کہ بابا بتائیے ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے اچھی ہے تو مولا علی جس کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا مسئلہ اب باریک سے باریک مسئلہ حسن خوبی کے ساتھ حل کیا چاہتا ہے وہ علی بھی آجیز نظر آ رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ تمہاری ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرہ فرمائیں گی اب دونوں شہزادے اپنی اپنی تختی کو لے کر خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جیسے ہی خاتون جنت نے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا دونوں شہزادے کہتے ہیں امہ جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی ہوں اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان مصطفی جان رحمت فرمائیں گے اب دونوں شہزادے اپنی اپنی تختی لے کر خاتون جنت کی بارگاہ سے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جیسے ہی سرکار نے حسنین کریمین کو آتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کیا ان کے پیشانی کو بوسا دیا پھر عرض کیا کہ شہزادے کس سلسلے میں آنا ہوا تو دونوں شہزادے نے اپنی اپنی تختیاں دکھائی اور پھر عرض کیا نانا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ کس کی تحریر خوب ہے مصطفی جان رحمت سوچنے لگے اگر میں حسن کی تحریر کو خوب کہوں تو حسین کو رنج ہوگا اور اگر حسین کی تحریر کو خوب کہوں تو حسن کو تکلیف ہوگا اور مجھے یہ کبھی گوارہ نہیں کہ حسنین کریمین کو کوئی رنج و غم پہنچے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ جبریلِ امین فرمائیں گے بحکمِ الٰہی جبریلِ امین بارگاہِ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا میں اس کے حکم سے ایک جنتی سیب لے کر آیا ہوں اس نے حکم دیا ہے کہ اس سیب کو دونوں تختیوں کے درمیان گرا دینا جس تختی پر یہ سیب گر جائے گا اس تختی کو خوب اور بہتر مانا جائے گا اب دونوں تختی کو اکھٹا کر دیا گیا ہے جبریلِ امین جیسے ہی اس سیب کو گراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس سیب کو رستے میں ہی دو حصوں میں بار دیا ایک حصہ حضرتِ حسن کی تختی پر آگیرا دوسرا حصہ حضرتِ حسین کی تختی پر آگیرا اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا کہ حسن کی بھی تختی خوب ہے اور حسین کی بھی تختی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ذکرِ شہداءِ کربلا نبی کا گھرانا نعرِ حیدری بہت زندہ بہت زندہ بہت اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا کہ حسن کی بھی تختی خوب ہے اور حسین کی بھی تختی خوب ہے یقیناً پیارے میں یہ واقعہ صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ صرف واقعہ نہیں بلکہ مقامِ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اُٹھتے بیٹھتے کبھی اپنی تخریر سے کبھی اپنی تحریر سے کبھی اپنے بے جان نعروں سے امامِ حسینِ پاک کو تکلیف اور رنج و غم پہنچانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں ارے پیارے جس ذات کو تکلیف اور رنج و غم پہنچانا نہ علی کو گوارہ ہوا نہ فاطمہ کو گوارہ ہوا نہ جبریل کو گوارہ ہوا نہ مصطفیٰ جان رحمت کو گوارہ ہوا بلکہ رب کی مشیعت کو بھی یہ گوارہ نہ ہوا کہ حسنین کریمین کو کوئی رنج و غم اور تکلیف پہنچانے اے ہے کیا بات ہے زندہ بات پھر سوچئے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے حسینِ پاک کو ستایا ہے جس نے حسینِ پاک کو حراسہ کیا ہے جس نے حسینِ پاک کے بچوں کو شہید کیا ہے جس نے حسینِ پاک کے اوپر پانی بند کر دیا ہے کھانا بند کر دیا ہے خیمیں جلائیں ہیں سکینہ کے کان سے بالیاں چھینی ہیں خاتونِ جنت کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹہ اتار لیا ہے یقیناً یقیناً پیارے ایسے لوگ عذابِ الٰہی عذابِ مصطفیٰ عذابِ جبرائیل کے حق دار اور آج بھی جو لوگ سیدوں پر انگوشتے نمائی کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں بے جائل زمات لگاتے ہیں ابھی بھی ہوش کے نا کھن لو ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی بھی باز آ جاؤ سیدوں پر انگلی مت اٹھا جب بھی سیدوں کی بارگاہ میں جاؤ جھوک کر جاؤ اس لیے کہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جو سیدوں کی بارگاہ میں جھوک کر جاتا ہے وہ جنائد بغدادی بنتا ہے اور جو سیدوں کی بارگاہ میں اکر کر جاتا ہے وہ وقت کا یزید ہوتا ہے نا رے تکبیر نا رے رسالت ذکر شہدائے کربلا نبی کا گھرانہ نا رے حیدری تبھی یہ تو کہا ہے آلہ حضرت نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ذات محترم وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں گا اور اپنی خطابت کو ختم کر دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پیارے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَا ہِيَاُنْ بے شک جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جب سارے شہید زندہ ہیں اوہد کے بھی شہید زندہ ہیں بدر کے بھی شہید زندہ ہیں سفین کے بھی شہید زندہ ہیں جمل کے بھی شہید زندہ ہیں خندق کے بھی شہید زندہ ہیں کربلا کے بھی شہید زندہ ہیں تو شہیدِ آزم بدر جائے اولہ زندہ اس لیے میں کہتا ہوں حسین ہماری آہوں میں زندہ ہے حسین ہماری محفلوں میں زندہ ہے حسین ہمارے بسموں میں زندہ ہے حسین ہمارے دل کے دھڑکنوں میں زندہ ہے حسین مسجد کے مناروں میں زندہ ہے حسین مسجدوں محرابوں میں زندہ ہے حد تو یہ ہے کہ حسین قرآن کے تیس باروں میں زندہ ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا حضرات محترم الحمدللہ ہم اور آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حسینی در حقیقت وہی ہے جس کا کردار حسینی ہے جو حسین پاک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے در حقیقت وہی سچا حسینی ہے کسی کے کہنے سے کوئی حسینی یا یزیدی نہیں بنتا جو حسینی ہے بہرحال ہمیشہ حسینی رہتا اور جو یزیدی ہے وہ ہر صورت میں یزیدی رہتا اس لیے کہ کردار گواہی دیتی ہے کہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے کہ ہم چلے تو لگے حسینی ہیں ہم بولے تو لگے حسینی ہیں ہم بیٹھے تو لگے حسینی ہیں یقین مانیے پیارے اگر ہم اور آپ حسین پاک کے سچے غلام ہو گئے نا یہ دنیا والے ہمارے پیچھے چلیں گے یہ زمانے والے ہمارے پیچھے چلیں گے طاقت و قوت والے ہمارے پیچھے چلیں گے سنت و حرفت والے ہمارے پیچھے چلیں گے علم و حکمت والے ہمارے پیچھے چلیں گے لیکن ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے حسینی کردار میں اپنے کو ڈھالنا ہے تو حضرات محترم قابل مبارک بات ہیں یہاں کے نوجوان جنہوں نے شہید اعظم کانفرنس کے نام سے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا ہمیں اور آپ کو بلائیا لیکن بلانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ تعلیمات حسین کو عام کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تخریر تو روز ہوتی ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایقین ازام خطاب فرماتے ہیں آج کل فائب جی کا زمانہ ہم اور آپ روز یوٹیوب پر تخریر دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فیس بک بھی ہے ٹیوٹر بھی ہے سنیپ چیٹ بھی ہے فیس بک بھی ہے سب کچھ دستیاب ہے لیکن لوگ محفل سجاتے ہیں محفل سجاتے ہیں وجہ کیا ہے تاکہ جو علماء حق اور مشایقین ازام ہمیں ترس دیں ہم اور آپ اس چیز کو اپنے زندگی میں ڈھال سکیں اس چیز کو اپنے زندگی میں ڈھال دیں آج تو ہم اور آپ ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لئے کرتے ہیں یا جلانے کے لئے پہلے ہم اور آپ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ جو بھی کام کرتے تھے دو وجہ سے کرتے تھے ہم اور آپ آئیں ان دونوں چیز کو پلٹ دیا پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے دو وجہ سے کرتے تھے کس لئے ایک رب کو پانے کے لئے اور دوسرا رب کو منانے کے لئے لیکن ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی کو دکھاوے کے لئے یا کسی کو جلانے کے لئے ہم تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہماری نیت صاف نہیں ہوگی جب تک ہم یہ سوچ کر کام نہیں کریں گے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ رب کو پانے کے لئے یا رب کو منانے کے لئے ایک معتبر نام ہے حضرتِ رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس حالت میں پایا گیا یقین مانیے پیارے اس حالت میں پایا گیا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کی مشال تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ایک ہاتھ میں آگ کی مشال دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ کسی نے پوچھا اممہ آپ اس کیفیت میں کہاں جا رہی ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کی مشال ہے دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تو سنو سنو حضرتِ رابیہ بسریہ فرماتی ہیں کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور توزک کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں اور صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی رب کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ میں کرے نہ ہی توزک کے خوف میں کرے بلکہ رب کی عبادت کرے تو رب کو پانے کے لیے کرے رب کو منانے کے لیے کرے زندہ باز زندہ بازہ اس لیے پیارے ہمیں اور آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جو کام بزرگان دین نے کیا ہے جو کام بزرگان دین نے کیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا شائر مشرق حضرت اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت خاجہ مہین الدین جب اس سرزمین ہندوستان میں ویراجمان ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا بتائیں کون سا بڑا ادارہ کھولا کون سا فتوہ جاری کیا کون سا سب سے پہلے ہاتھ میں مسلح اور قرآن تھما دیا نہیں نہیں خان کا یہ کام سب سے پہلے نہیں کرتی ہے خان کا جو کام سب سے پہلے کرتی ہے خان کا میں سب سے پہلا درس سب سے پہلا درس عدب کا دیا جاتا ہے نیت کو صاف کیا جاتا ہے محبت کا دیا جاتا ہے اس لیے پیارے ہم اور آپ خود کو خان کا ہی کہلاتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا تاریخ شاہد ہے مجھ جیسا کم علم اور کم ہنر نہیں کہہ رہا ہے ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں نا یہ خان کا حوالوں کے صدقے میں ہی نظر آ رہے ہیں غریب نواز کے صدقے میں ہی نظر آ رہے ہیں آج ہندوستان میں جو بہارے ہیں نا یہ حسین کے لال کا ہی صدقہ ہے یہ حسین پاک کے لال کا ہی کمال ہے ورنہ سابی صاحب نے کہا نا کہ جب غریب نواز اس سرزمین ہندوستان میں آئے تو اس وقت کا بادشاہ پریتوی راست چوہان نے پانی بند کر دیا آپ کے خلفانے کا حضور پیاس سے حلق سکھ رہا جان جا رہی ہے غریب نواز مچل کر کہتے ہیں پیاسہ رہنا سنتِ کربلا ہے یہ میرے دادا جان حسین پاک کی سنت ہے پھر کچھ دیر کے بعد غریب نواز کے دیوانے کہتے ہیں حضور نماز کا وقت ہو چلا ہے غریب نواز خاموش رہتے ہیں پھر مسکرا کر فرماتے ہیں اچھا تو نماز کی حفاظت کرنا میرے دادا جان امام حسین پاک کی سنت ہے کربلا والوں کی سنت ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے جان نساروں کو خون سے وضو کر آیا تھا آج تمہیں موئین اناس ساگر سے وضو کر آئے گا آج تمہیں موئین اناس ساگر سے وضو کر آئے گا غریب نواز اپنے ایک دیوانے کو کٹورہ تھماتے ہیں اور آرز کرتے ہیں کہ جاؤ جاؤ اناس ساگر کو کہنا خاجہ موئین نے بولایا ہے خاجہ موئین نے بولایا ہے اب غریب نواز کا دیوانہ جاتا ہے سچا دیوانہ جاتا ہے آج کل کا فائب جی دیوانہ نہیں جاتا ہے جو ہر وقت اپنی باتوں کو بدلتا ہے غریب نواز کا دیوانہ تھا پیارے تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے اش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے تو کہا کہ جاؤ اجا کر اناس ساگر کو کہنا خاجہ نے بولایا ہے اب وہ دیوانہ کٹورہ لے کر اناس ساگر کے قریب جاتا ہے اور ارز کرتا ہے اے اناس ساگر خاجہ نے تمہیں بولایا ہے تو سوچئے کہ اناس ساگر کتنا بڑا سننی تھا کہ خاجہ نے بولایا اور چلائے نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننی مسلمان خاندان نبوت و رسالت سوچئے کہ اناس ساگر کتنا بڑا سننی تھا کہ خاجہ نے بولایا اور چلا یارے میں عرض کر رہا تھا اور صرف اس لیے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ شہیدِ آزم کانفرنس میں آئے ہیں کچھ باتیں یہاں سے سمجھ کر جائیں کچھ باتیں یہاں سے سمجھ کر جائیں اس لیے کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے سوال کرنے کا دور ہے اور ہر دور میں لوگ اہلِ حق سے ہی سوال کر دیں اور جواب دینا بھی اہلِ حق کا ہی کام ہمارے بزرگوں نے ہمارے اصلاف نے عالی حضرت تک نے ہمیشہ جواب دیا ہمیشہ جواب دیا آج تو لوگ اس کیفیت میں بھی نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی جا کر سوال کر لے تو جواب دینے کے بجائے غصے کے عالم میں چڑ چڑا جاتے ہیں حالانکہ یہ اہلِ سنت کا روش نہیں رہا حضرت گانے دین کی بارگاہ میں جو بھی سائل گیا پتہ جیسے ہی حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلیون بابوہا انا دار الحکمہ وعلیون بابوہا کچھ لوگ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہنے لگے اے علی سنا ہے آپ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کا باب دروازہ ٹھہرایا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور کوئی عام سوال نہیں کروں گا ایسا سوال سوچ کر آیا ہوں جس کا جواب آپ بڑے مشکل سے دے پائیں گے مولا علی نے کہا سوال دو رہا پہلا سائل کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اے علی بتائیے کونسا جانور انڈا دیتا ہے کونسا جانور بچہ دیتا ہے یہ آسان سوال ہے لیکن اچانک اگر پوچھ لیا جائے کونسا جانور بچہ دیتا ہے کونسا جانور انڈا دیا جاتا ہے مولا علی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں سن جس جانور کا کان باہر ہوتا ہے وہ بچہ دیتا ہے اور جو جانور کا کان انڈا ہوتا ہے وہ انڈا دیتا ہے دوسرا سائل کھلا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے علی بتائیے کونسا جانور بچہ دیتا ہے کونسا جانور انڈا دیتا ہے مولا علی فرماتے ہیں سن جو جانور اپنے بچے کو دانا چنگوائے وہ انڈا دیتا ہے اور جو جانور اپنے بچے کو دودھ پلائے وہ بچہ دیتا ہے اب دوسرا سائل تیسرا سائل کھلا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے علی بتائیے کونسا جانور بچہ دیتا ہے اور کون سا جانور انڈا دیتا ہے مولا علی فرماتے ہیں سن جو جانور اپنے غزہ کو اپنے کھانا کو نگل جائے وہ انڈا دیتا ہے اور جو جانور اپنے غزہ کو چبا کر کھائے وہ بچہ دیتا ہے مولا علی کو جلال آتا ہے اور فرماتے ہیں ارے ناتان تو کہتا ہے کہ علی جواب کھاہر کر دے گا خدا کی عزت کی قسم تو یہی سوال قیامت تک پوچھتا رہے گا علی منفری جواب دیتا رہے گا علی الگ جواب دیتا رہے گا تب ہی تو والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ مثل نبی کی بات تو رہنے تو منکر ہو کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بات نعر تکبیر نعر رسالت ذکر شہدائے کربلا نعر حیدری مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکر ہو کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بات شاعر کہتا ہے کہ جو محفل حیدر میں آنے ہو سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے لال گواہی اگر نہ دے لوگو کسی کا باب بھی جنت میں جان نہیں اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ حسین اور حسین نوجوہ نانی جنت کی سردار ہیں کیونکہ جنت حسین کے نانا کی ہے اور سرداری حسنین کریمین کی ہے تو یقیناً پیارے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہلِ بیتِ اتخار سے بھی عشق رکھیں اور صحابہِ کرام سے بھی محبت فرمائیں دونوں کا عدب لازمی ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن کی بھی پیروی کروگے راہِ راست پر رہوگے کامیاب ہوگے اس لیے صحابہِ کرام کی کھبی گستاخی نہ کریں ان کا عدب بجا لائیں بگرنا جو بھی سعداد یا صحابہ اہلِ بیتِ اتھار کی شان میں گستاقی کرتا ہے تاریخ شاہد ہے میں یہ مت سوچنا اوروں کی طرح مجھ پر شک مت کرنا ورنہ سرکارِ دو عالم سے لے کر اشتیاق عالم تک موزبانی شجرہ سنا سکتا ہوں یہ حسنی حسینی نجیب الترفین سعداد کہہ رہا ہے ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی بڑے بڑے لائبریریوں میں چلے جانا خدا بخش لائبریری میں چلے جانا کائناتِ تصوف اٹھا کر پڑھ لینا آیاتِ الٰہی کے نگہبان کو دیکھ لینا جس میں بھی دیکھنا بڑے غور سے دیکھنا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علوی سید فاطمی سید حسنی سید حسینی سید کہہ رہا ہے اب بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے جو بھی صحابہ یا اہلِ بیتِ اتھار کی شان میں گستاقی کرتا ہے لانتان کرتا ہے وہ دنیا میں بھی زلیل ہوتا ہے اور آقرت میں بھی زلیل بے شک بے شک بے شک زندہ بات زندہ بات حق ہے یہ دونوں کی عزت بجا لاؤ دونوں کا احترام کرو دونوں کا عدب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو حسین پاک کے صدقے میں قبول فرمائے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے منتظمین کی خدمت کو قبول فرمائے جو بھی میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابن حیدر کی طرح پاسِ وفا کس نے کیا زیرِ خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا حق جو تعلیمِ نبی کا تھا ادا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا رازِ سر بستا تھے عیسارو رزاو صبر و شکر حلِ اغدا آلِ زہرہ کے سوا کس نے کیا خون سے کس کے ہوئی تاریخِ عالم تابناک سرزمینِ نینوہ کو کربلا کس نے کیا کوئی تھا جس نے رکھا سبتِ پیمبر کا لحاظ احترامِ نسبتِ خیرُ الورا کس نے کیا شیمرِ ذلجوشن جزیدِ بدگوھر ابنِ زیاد جورِ بیجا ان لائینوں کے سوا کس نے کیا گونگِ بہرے بن گئے اعتماع میں حجت پر عدو آپ جو چاہا کیا اس کا کہا کس نے کیا حشریِ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید ابنِ زہرہ پرسطم اے بے حیاء کس نے کیا اور یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے فرات لبِ حسین کے لئے ترس گئے اب چار مجھ رہے دیکھے اور ایک پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا حسین یا حسین اس لئے کہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا یزیدیوں کا کلیجہ دھل گیا ہوتا اور حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا پڑے شکفتگو آل نبی اولاد علی صاحب سماعت فرمارے تھے امام ذن العبدین فرماتے ہیں امام ذن العبدین فرماتے ہیں سنو اگر تمہیں یہ پتا نہ ہو کہ یہ ہے یا نہیں لیکن قسم خدا کہ آپ جسے دیکھ رہے ہیں یہ حسینی سید ہے حسینی سید ہے ان میں دو چیز دیکھ رہنا ان کے حسپ کو نہ دیکھنا ان کے نسب کو نہ دیکھنا امام ذن العبدین فرماتے ہیں اس کے دو اندر ایک ہے صبر اور دوسری ہے سخاوت ایک ہے صبر اور دوسری سخاوت امام ذن العبدین فرماتے ہیں کہ صبر اور سخاوت یہ ہمارے خمیر میں ملائے گئی امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا پیغمبر عاظم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جس خمیر سے تیار کیا میری اہلِ بیت کو بوسی مکتی سے تیار کیا اسی خمیر سے تیار کیا تو قسم خدا کی آلِ نبی اولادِ آلی تشریف فرما ہے ان کی محبت میں چار مشرہ سماعت فرما ہے اور ذرا جھوم کر کے بول دیں سبحان اللہ سماعت فرما ہے آپ نے کربلا کے میدان میں قاسم کی چوانی لٹ گئی میرے حسین نے صبر کیا صبر کرنے کو فرمایا حضرتہ باس علم پردار کے بازو کو کھاٹ دیئے گئے حسین نے صبر کیا صبر کرنے کو فرمایا عنو محمد کے حلقوں پہ تیر چلائے گئے میرے حسین نے صبر کیا صبر کرنے کو فرمایا حضرت علی اکبر کی چوانی لٹ گئی حسین نے صبر کیا صبر کرنے کو فرمایا بس اسی صبر کو دیکھیں اور چل مشروں کو دیکھیں اور ایک پر ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا حسین کہہ یا حسین اس لئے کہ صبر ایمان کی علامت ہے صبر ایمان کی علامت ہے صبر اسلام کی حرارت ہے صبر ہمت کی ایک نشانی ہے صبر عظمت کی ایک نشانی ہے صبر حق کا بیان ہوتا ہے صبر دل کی سبان ہوتا ہے صبر آلِ نبی مسالی ہے صبر ابنِ علی مسالی ہے بھوک اور پیاس بیوی صبر کیا دستِ کربلا میں صبر کیا لاشِ اکبر اٹھائی صبر کیا موت دستغر قوائی صبر کیا پرچی قاسم لکھائی صبر کیا لٹ گئی سب کمائی صبر کیا لٹ گئی سب کمائی صبر کیا صبر عیسان ہمش رقائن میں صبر عیسان ہمش رقائن میں صبر جیسا میرے حسین میں صبر جیسا میرے حسین میں قسم خدا کی وہ صابری گھرانہ آپ کے حوالے ہیں آئیے ان کی موجود کی چلیں شیر کے لیے ناتِ نبی یا منقبت کا اشعار کرنا لیکن سب سے پہلے آپ ہمارا سلامِ محبت قبول کریں میں نے بتایا تھا میں ہوں جنیت حبیبی میری الگ بھیچان ہے شہبازی میرا دل تو نعیمی میری چان ہے جتنے ہیں آلِ نبی کر سب کا احترام جتنے ہیں آلِ نبی کر سب کا احترام لیکن میرا موین ہی ہند کا سلطان ہے مولانا اشفاق منظر صاحب قبلہ رضوی کے استقبال ایک ہاتھ مولا علی کے نام پر دوسرا ہاتھ مولا حسین کے نام پر اٹھائیں مولانا اشفاق رضوی کے استقبال کر لے نعرِ تقبیر سب لوگ سب لوگ نعرِ رسالت نعرِ حیدی ذکرِ شہدہِ کربلا نعرِ تقبیر معارض موراح موراح ہماری تاریخ کھ мولا موراح میلے ہماری اچھائی قاتل اسلام کی جاگی timely جہاں والا ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو خیام جہاں والا ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو فلک پہ خون سے ہم نہ رہے تقبیر لکھتے ہیں ممبر رسول پہ جلوہ بار جگر گوشہ شہباز خطابت نور دی رہے شہباز خطابت حضور احرار ملت و دیگر مدہان مصطفی سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار نبی آل نبی کی بارگاہ میں گلامی کا ثبوت پہ اللہم صلی اللہ سیگیدنا وشتیانا ونبیانا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام حضور خطابی آزب مہید علیہ تزوان کے کا مطلعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں مسکرانا میری نبی کی سنت اکبر مسکرانا کر کہہ دے سبحان اللہ ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اور دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر دونوں ہاتھوں قبلن کر گئے ایک بار کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین سمات کریں زندگی میں زندگی میں وہ شبینو رکبائے گی حضور سنیں گے انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کا امام تازہ ہو جائے گا سنیں بہت اچھا کلام آپ کی خود سے سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ زندگی میں وہ شبینو رکبائے گی حضور زندگی میں وہ شبینو رکبائے گی حضور کہ زندگی میں وہ شبینو رکبائے گی حضور زندگی میں وہ شبینو رکبائے گی حضور آپ کی شکل جب آنکھوں میں سمائے کے حضور آپ کی شکل جب آنکھوں میں سمائے کے حضور ماشاءاللہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ شور شرابہ نہ کریں اپنی جگہ آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں سنیں خاموشی کے ساتھ بلکل خاموشی کے ساتھ سنیں آپ لوگ شروع بلنا کریں کی زندگی میں وہ شبینو رکبائے گی حضور اور ایک اچھا جگہ آپ لوگ بیٹھ جائے ابھی آئے نہیں ہیں آپ لوگ بیٹھ جائے آپ لوگ بیٹھ جائے آپ لوگ بیٹھ جائے آرام سے پڑھنے دی سنیں ایک بڑا کہہ دے یا رسول اللہ دکا پاکے نیندے آنچیں نیندے آنچیں نارے تکبیر نارے تکبیر وہ شیر آپ پڑھے حضرت آ جائیں گے پر جس طیئے بہت اچھا شیر پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دی آپ ادھر دیکھیں آلِ نبی بیٹھے ہوئے ہیں آلِ نبی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں مسافرِ عدب کا ہے قافلہ اُترا بہت سے اہلِ سخنر عدیب بیٹھے ہیں اور ایمان تجھے آنی ہے تو ابھی آجا ایمان ابھی ہم آلِ نبی کے قریب بیٹھے ہیں ایک آلِ نبی تشریف فرما ہے ایک آلِ نبی آ رہے ہیں تب تک کہ غلامِ نبی آپ کے حوالے ناتِ نبی کا اشار ہے بس آپ لوگ جگہ خوشادہ رکھیں بس حضرت چلے آئیں ماشاءاللہ 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 جو حسین ماشاءاللہ 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 قادری دولہ نبی کا گھرانا دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا بولیں گے دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ادمنان سے جگہ دے دیں جگہ بنانو بھائی دھکا مقیم نہ کریں کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں دیکھیں حضرت حضرت آرہیں حسین کے اولادیں کوئی تکلیف نہ بھائیں آرام سہانے دے جگہ خالی دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دکھر شہدائے کربلا نبی کا گھرانا آل نبی اولاد علی قادری دولہا دیکھو دیکھو کون آرہا دیکھو 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 کون آرہا دیکھو دیکھو کون آرہا حضرت اللہ مولانا سیدہ من القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر آپ آنے دیں عدب کا عدب کا لحاظ رکھیں عدب کا لحاظ رکھیں آپ حضرت کو اوپر آنے دیں عدب سے کمیٹی بالے اس کا یہ کریں عدب سے آنے دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو 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 د بھائی اپنے جذبات کو سمحا لیں خاموش ہو کر بیٹھ جائے یہ عداب کا طریقہ نہیں ہے عدب سے بیٹھ جائے عدب سے بھائی بیٹھیں حسین کی اولاد عدب سے بیٹھیں حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے ضرور ذات کا سید یہی کہیں پر ہے رضا نے سوم کر فرمایا کہ پالکی روکو کہ کوئی آل محمد یہی کہیں پر ہے عدب سے بیٹھ جائے بھائی اب بیٹھ جائے حضرت کے حوالے بھائی بیٹھ جاؤ حضرت ناراض ہو رہے ہیں حضرت ناراض ہو رہے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں دوبارہ نہیں ہے حضرت ایسا چاہتے ہیں آپ لوگ حضرت کی ناراضی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ عدب کی دائرے میں رہیے تشریف رکھیں بیٹھئے 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 بھائی آپ لوگ خطاب سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں حضرت کو دیکھے آپ لوگ اس طریقے کے حرکت کر رہے ہیں آپ دیکھئے بڑی محنت و مشکت کے بھائی ایسا ہے نسیمی ورلڈ پورے لائپ اور جتنے بھی چینل دیگر چینل سارے لوگ لائپ چلا رہے ہیں اب بولیے آپ اگر ایسی حرکت کریں گے تو پورا لائپ دیکھے گا یہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے تکلیف ہو اللہ کے باس میں ہے بھائی لوگ بولا جا رہا جا اسٹیٹ کا پاس لائن چالو ہے تھوڑا ہٹ کر رہی ہے اسٹیٹ کا پاس لائن چالو ہے تھوڑا سائیڈ ہو کر رہی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ شہزاد غوثِ عاظم حضور قبلہ سید امین الرقادری شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہم لوگ حضرت کے چہرے کو دیکھیں اور اپنے دل کو سکون بخشیں آپ لوگوں کو مہینوں سے جس ذات کا انتظار تھا مہینوں نے سالوں کا انتظار جس ذات کے لئے آپ نے کیا وہ عظیم ذات شہزادہ غوثِ عاظم خطیبِ ہندوستان حضرتِ علامہ سید امین القادری آئیے سب سے پہلے بلکل خطاب کا وقت ہوا چاہتا ہے میں خطیبِ ہندوستان حضرتِ علامہ سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ کی گلپوشی کے لئے دعوت دوں گا حاجی جسیم الدین صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور شہزادہ غوثِ عاظم کی گلپوشی کے اس رسم کو ادا کریں نارِ تبیر نارِ رسالت نارِ حیدری نارِ حیدری شہزادہ غوثِ عاظم شہزادہ غوثِ عاظم شہزادہ غوثِ عاظم شہزادہ غوثِ عاظم نارِ تبیر نارِ رسالت ماشاءاللہ گزارش کروں گا میں تیزی کے ساتھ ساتھ بہت اچھی آواز کے مالک اندہ لہجے کے مالک محترم عمران مقیم اشرفی سے تشریف لائیں بارگاہ رسالت میں حضور خطیب آزمی ہل کے کلام کا نظرانہ پیش کریں اس شیر سے عمران مقیم کو دعوت کلام دوں گا میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ میں نات سرکار کیا لکھوں گا میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ میں نات سرکار کیا لکھوں گا خدا نہیں ہوں جو ان کی مدحد میں تیس پارے اتار دوں گا خدا نہیں ہوں جو ان کی مدحد میں تیس پارے سبل سبل کر دوچار مصرے میں زبے تحریر کر رہا ہوں یہی پسند آ گئے انہیں تو دوچار جنت خرید لوں گا یہی پسند آ گئے انہیں تو دوچار جنت خرید لوں گا حضور خطیب اعظم ہن کے شیر کے ساتھ گزارش کروں گا عمران مقی مشرفی سے تشریف لائیں کلام خطیب عظم ہن سے اپنی حاضری پیش کریں اس کے بعد شہزادہ غوث عظم کا خطاب نایاب ہوگا ہلو ہلو کافی محنت و مشکت کے بعد حضرت کی تاریخ ملی ہے اور کھلا وغان کے عوام جتنے بھی سب بہت خوش نصیب ہیں لیکن آپ یہ بتائیے یہ عشق کا تقاضہ ہے آپ حضرت اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں آپ حضرت اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں اولاد رسول شہزادہ غوث عظم حضرت اللہم حضرت اللہم سید عمین القادری صاحب پہلا ایک طرف تو دوسری طرف گلے گلزار شہبازیت شہزادہ خطیب عظم ہن حضرت اللہم حضرت اللہم سید غہرار عالم صاحب قبلہ شہبازی باتذلہ نورانی دامن برکاتوں والکوتو آپ حضرت اپنی تقریر بند کریں بھائی آپ لوگوں بولنے کے باوجود بھی آپ سنتے نہیں ہیں خلافے آدھا بھائی ہے حضرت اشارہ کر رہے ہیں آپ لوگ خاموش ہونے ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اللہ کے باستے آپ لوگ خاموش رہی ہیں سرکار نے جو حکم فرمایا تھا جس کلام علامہ ضیع شہبازی علیہ رحمہ کے ذات وہ ذات ہے جن کے کلام سے میری پہنچان بنی جن کے کلام سے میں پورے ہندوستان میں جانا 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 یہ کرم نوازنہ ہے میرے زیادہ شہبازی علیہ رحمہ میں زیادہ شہبازی علیہ رحمہ کہ اس کلام سے اپنے آپ کو شروع کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کلام کہا جب یہ کلام کہیں کہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رفصت ہو گئے آخری کلام بہت سارے دیوان ہیں آخری کلام حضرت کی نظر کر رہا ہوں سنیں آپ پوری توجہ سے ایک مرتبہ درد پاک پڑھ لیجی اللہم سلیہ 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 سلام سلام سنیں آپ غم بھرتا غم بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے غم بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے غم بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے غم بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے غم بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دل مچلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دل مچلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے سرکار دیا شہباز علیہ رحمہ دعیہ سنیں آپ میرے ایسا سکھ خامہ پہ تیرا نور مجد میرے ایسا سکھ خامہ پہ تیرا نور مجد ارے رنگ بھرتا ہے رنگ بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے رنگ بھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دونوں سرکاروں تیرا نور مجد تیرا نور مجد ارے جب اترتا ہے جب اترتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے جب اترتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دل مجد دل مجد دل مجد ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے چشم پہ لملے کے جزیرے میں جب ان کا خیمہ آکے لگتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے آکے لگتا ہے چشمے نم چشمے نم چشمے نم چشمے پر نم چشمے پر نم چشمے پر نم کے جزیرے میں جب ان کا خیمہ آکے لگتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے آکے لگتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے اور بھیگے لفظوں کے بھیگے لفظوں بھیگے لفظوں کے جب عشقوں چشمے پر نم چشمے پر نم چشمے پر نم چشمہ پھر نہ تک ہی جاتی ہے مجھ گنے مجھ گنے مجھ گنے بھیگے لگتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے رشک کرتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے کہ باغ تیوہ باغ تیوہ کی روش پر میرا تاو سے ہنے مچل کے کہہ دیجئے سبحانہ دیم باغ تیوہ باغ تیوہ کی روش پر میرا تاو سے ہنے باغ تیوہ کی روش پر میرا تاو سے ہنے رکس کرتا ہے رکس کرتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے رکس کرتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے رکس کرتا ہے رکس کرتا ہے تو پھر نہ تک ہی جاتی ہے رکس کرتا ہے رکس کرتا ہے ماشاءاللہ خطیبِ عظمِ ہن شاعرِ عظمِ ہن حضرتِ علامہ اشتیاق آدم زیادہ شاہبازی رحمت اللہ علیہ کیا شاعر پیش کیے جا رہے تھے خطیبِ عظمِ ہن کی شاعری کی یہ بات ہے کہ ان کی شاعری کے بعد ہم لوگ اپنے آپ کو باؤنا محسوس کرتے ہیں خطیبِ عظمِ ہن کی شاعری کے بعد پھر کوئی شاعری سکون نہیں بخشتی میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کے لکھے ہوئے کچھ شیر سے حضرت کو دعوتِ خطاب پیش کروں گا اسے پہلے ایک شیر سننے کے شہ کہتے تھے یہ لشکرِ آدھا میرے آگے شہ کہتے تھے یہ لشکرِ آدھا میرے آگے ایسے ہی ہے ہو خاک کا ذرہ میرے آگے شہ کہتے تھے یہ لشکرِ آدھا میرے آگے ایسے ہی ہے ہو خاک کا ذرہ میرے آگے خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے سادات ہوں صدقہ نہیں کھاتا مگر آپ میں حضور احرار ملت کے جانب سے پڑھ رہا ہوں سادات ہوں صدقہ نہیں کھاتا مگر آپ رکھ دیجئے شبیر کا صدقہ میرے آگے تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت گستاخی خنجر کا نشکوہ نگلا تھا تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت گستاخی خنجر کا نشکوہ نگلا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شہنے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شہنے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا استقبال کیجئے حضور شہزاد غوث آزم کا میں حضوری کے لکھے ہوئے شیر سے استقبال کرتا ہوں حضور کا ماشاءاللہ آج کے نگران حاجی جسیم الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں توجہ کا تاریب حضور کانسلر ہے ماشاءاللہ حضور امین القادری صاحب کے لکھے ہوئے شعر سے انہیں دعوت دیتے ہیں آپ تیار ہیں آتوں کو اٹھا کے گئے نعرے حیدری ماشاءاللہ استقبال کیجئے ارز کر رہا ہوں کہ بزائے نبی ہے فاطمہ آپ چہرہ دیکھیں حضورت کے لکھے ہوئے شعر سنیں بزائے نبی ہے فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ بزائے نبی ہے فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ شکل میں سخا وجود میں عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ شکل میں سخا وجود میں باپ کی شبیح فاطمہ باپ کی شبیح فاطمہ جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول دیکھو آ رہی ہے فاطمہ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول دیکھو آ رہی ہے فاطمہ یا حسین قبل آمین القادری صاحب کے لکھے ویشار بوزہ نبی ہے فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ شکل میں سخا وجود میں باپ کی شبیح ہے فاطمہ جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول دیکھو آ رہی ہے فاطمہ بھیق مجھ کو بے طلب دیا تو بڑی سخی ہے فاطمہ بھیق مجھ کو بے طلب دیا تو بڑی سخی ہے فاطمہ میں گدائے بے نوا غریب ملکہ سخی ہے فاطمہ مصطفی بھی سونگتے رہے خلد کی کلی ہے فاطمہ مصطفی بھی سونگتے رہے خلد کی کلی ہے فاطمہ بزم اقد ارش پر سجی جب دلہن بنی ہے فاطمہ عسمتوں کی گود میں پلی اور خطاوں سے بری ہے فاطمہ عسمتوں کی گود میں پلی خطاوں سے بری ہے فاطمہ یہ امین خانہ زادے سگ تعلیبِ بقی ہے فاطمہ تُو بڑی سخی ہے فاطمہ استقبال کیجئے شہزادہِ غوثِ عاظم حضرتِ علامہ سید امین القادری شاہ صاحب کے بلاکہ نہ رہائے تکبیر نہ رہائے رسالت کی چھوہو میں جتنی دیر حضرت محصر آئے اتنی دیر ہم پنجتن پاک کا ذکر حضرت سے سنتے ہیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری نہ رہے حیدری شہزادہِ غوثِ عاظم خانقہِ شہبازیہ شہبازیہ ساکھتے ہیں ساکھتے ہیں میں بہن کیا شہبازیہ دیم بہن موسیقی فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا يبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلو والمرجان صدق اللہ العظیم غوصِ عظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُست منعِ نیراءِ خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی غیفانو شکستاراتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر خطیب ابنِ خطیب عالم ابنِ عالم عدیب ابنِ عدیب حضرتِ اللامہ احرار عالم صاحب شہبازی مددزِ اللہ العالی و جمیع عوش مقام صاداتِ کرام علماءِ زویل احترام نقیبِ محفل اللامہ زیشان برکاتی و جمیع منتظمین حاضرین ناظرین حاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہا نوشہِ بزمِ جنت دانائیں سبل مولائی کل ختم الرسل خسروِ خوبا سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا در اللہِ المقنون سر اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ حر سعادت مقتعِ حر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم خونِ خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر خونِ خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر ان کے بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام وہ شہیدِ بلا شاہِ گلگو قباب بے قصے دشتِ غربت پہ لاکھوں سلام آج کی یہ محفل جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ امام العیمہ امامِ عرش مقام امامِ حسین علاجدہی و علیہ السلام کی یاد میں شہیدِ عاظم کانفرنس کے نام سے منقید ہے رات کا آخری پہر ہے یہ وقت اگرچہ تقریر کا اور خطاب کا نہیں لیکن آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی مغرب کے بعد آپ لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں اگر ایسے زندہ محفل ہو تو پھر بات کا آغاز کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے آج ہم امام کی بارگاہ میں اپنے امام امامِ عالی مقام جو اسلام کی آبرو ہے جو انقلاب کی روح ہے جو تحریک اور جہدِ مسلسل کی بنیاد ہے جو زندہ زمیروں کی پہچان ہے جو آبروِ بندگی ہے جو حاصلِ زندگی ہے جسے رسولِ پاک نے خاندان کے طور پر کشتیِ نجات قرار دیا ہے جن کی محبت ایمان کی علامت ہے جن کی محبت دنوں کی زندگی کی زمانت ہے جن کا خاندان ولیوں کا خاندان جس کے گھر کے بچے یا جس کے گھر کے جارو کش ولایت کے آفتاب اور مہتاب کہلاتے ہیں جو صرف ولی نہیں بلکہ ولی الاولیاء ہے جو صرف ولی نہیں بلکہ جانِ ولایت ہے جو صرف ولی نہیں بلکہ شانِ ولایت ہے اے دل بگین دامن سلطان اولیاء اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء آج اسی بارگاہ بے قسپنہ میں ہم سب خراجی عقیدت پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں چند تمہیدی کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کے دس دن بلکہ آغاز محرم سے لے کر اب تک ہمارے ہر جلسوں میں کہیں محبت اہل بیت کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا کہیں احترام اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا کہیں تازی میں اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا کہیں قربانی اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا کہیں طہارت اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا کہیں اہل بیت کی نجابت و سیادت کا تذکرہ سنا ہوگا اللہ اکبر ان کی محبت کا ہمیں حکم ہے لیکن ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ سننا آخر امامِ عالی مقام امامِ حسین علی جدیب علی سلام کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوتا کیوں ہے اس لیے کہ ان سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بعد بھی شہادتیں ہو رہی ہیں بلکہ ایک شہادت تو میں ایسی پڑھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر دور آدم سے حابیل کی شہادت سے لے کر دجال کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس جنگ کے آخری شہید تک سارے شہیدوں کا خون ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور رسول اللہ کے اہود کے میدان میں دندان کی شہادت ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو رسول اللہ کے دندان کی شہادت ہر شہید کی شہادت سے افضل قرار دی جاتی ہے حضور کے دندان کی شہادت ہر شہید کی شہادت سے افضل ترین قرار دی جاتی ہے لیکن ایک بات آپ اندازہ کریں ہر جگہ شہادت حسین ہر جگہ شہادت حسین آخر امام علی وقام کی خصوصیت کیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام کی شہادت گویا کہ رسول اللہ کی شہادت ہے یہ آپ نے بارہ سنا ہے لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اہد بدر اہد خندق خیبر خنین یہ ساری جتنی جنگیں ہوئی اور اس کے بعد بھی جو اور یرمو قادسیہ وہ بات کی ساری جنگیں امامہ کی جنگیں یہ ساری محنتوں کو جس نے اپنے کندے پر بطور عابرو سمحالا اس کو امام حسین کہتے ہیں حسین اس ہستی کا نام ہے میری قوم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے پورے دین کا سسٹم جس اکیلے بندے نے اپنے کاندوں پر سمحالا ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں جس نے انکلاب کی آگ لوگوں کے دل نہ لگائی اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں جو زندہ زمیروں کی زمانت ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں رسول اللہ نے ان لوگوں کی محبت کی دعوت دی فرمایا میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا میرے بعد سے محبت کرنا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ کے رسول محبت دے اہل بیت کی دعوت نہ دے رہے ہو حتیٰ کہ ایک مقام پر آکر یہاں تک رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو حسین اور حسین ان کی امی ان کے بابا اور مجھ سے یعنی پنجتن سے محبت کرے گا جہاں جنت میں ہم پانچوں ہوگے جنت کے اسی درجے کے اندر ان کو بھی رکھا جائیں آپ اندازہ فرمائیں یہ سلا محبت اہلِ بیت پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا حضور جنت کے جس حصے میں رہیں گے اب وہ جنت کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے اس کی تشریح میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا لیکن سوشارہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ جہاں بار بار قدم رکھیں رسول اللہ جہاں بار بار قدم رکھیں تو وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے ہے نا حدیث پاک کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے ترمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے وہ قدم رکھے تو جنت ہو جاتی ہے وہ قدم رکھ دے تو جنت ہو جاتی ہے اور پھر وہ جہاں ٹھیرے وہ جہاں رکے بنا میں جنت اس جنت کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا ارے لوگوں کو جنت ملے گی وہ تو ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن جو رسول اللہ کی جنت ہوگی جس میں حضور رہیں گے اس جنت کا اندازہ کان لگا سکتا ہے جس جنت میں رسول اللہ ہوں گے وہ حجر نماز کی وجہ سے نہیں ملے گی اس نے فعفتِ اہلِ پاک کی وجہ سے نماز کے سلے میں نماز کے سلے میں ملنے والی جنت ہو رہے ہیں اور اہلِ پاید کی گلامی کے سلے میں ملنے والی جنت ہو رہے ہیں آپ کہیں گے یہ جنتیں بھی جدہ ہیں میں نے کہا امام اہلِ سنت کہتے ہیں ابھی میں اس زندہ محفل میں کچھ زندہ شیر سن رہا تھا اس زندہ محفل میں کچھ زندہ شیر سن رہا تھا کیونکہ یہ زمین ہند کی زمین محبتوں کی اور عشق کی زمین ہے استعارے کا وہ حسین امتزاد ان اشعار میں مجھے نظر آیا خطیبِ آزم ہندوستان کی شائری میں کہ مجھے یوں لگا مجھے یوں لگا کہ اگر یہ استعاروں کا ہنداز خالیب اور میر کے سامنے پیش کیا جاتا تو ان کی روحیں جھوم جھوم کر دار دے واہ آنکھ پرنم کے آنکھ پرنم کے زجیرے پر وہ آنکھ چشم پرنم کے زجیرے پر جب ان کا خیمہ زجیرے پر جب ان کا خیمہ زجیرے پر جزیرے پر جزیرے پر آنکھ پرنم کے زجیرے پر جب ان کا خیمہ آنکھ لگتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے اتنی جلدی مجھے شریاد نہیں ہوتا کیونکہ میں کوئی شائع نہیں آنکھ ایک ہوتا ہے جزیرہ جزیرہ اس کو کہتے ہیں جزیرہ جو کسی جو ہے وہ چاروں طرف پانی میں بیچ کا خوشک حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جزیرہ جزیرہ اس کو کہتے ہیں چاروں طرف سے پانی ہو اور بیچ میں خوشکی ہو قربان جائیں جب آنکھیں عشق مصطفیٰ میں بہتی ہو اور پھر ان آسووں کے چشمے کے بیچ بیچ جب یار قدم رنجا فرماتا ہو جب یار قدم رنجا فرماتا ہو پھر کوئی صاحبِ دل پیشاور تو کبھی بھی کلم چلاتا ہے لیکن صاحبِ دل کا کلم اس وقت چلتا ہے جب آنکھوں کی نمی کے جزیرے پہ صاحبِ ناب قدم رنجا کرتا ہے یہ استعاروں کا وہ حسین امتزاج ہے کہ میر اور اقبال اور غالب کی روحیں گویاں کے جھوم رہی ہوگی لیکن یہ بات ہر اہرا گہرا نتو خیرہ نہیں کر سکتا جس کے رگوں میں علی کا خمود ہے اس کے قلم سے ایسی بات نارے تکبیر نارے رسالت کلامِ حضور خطیبِ عاظمِ ہم کلامِ حضور خطیبِ عاظمِ ہم شہزادِ غوشِ عاظم تو ذرا زندہ شہر مجھ سے بھی سنیں جو جنت نمازوں کی بنیاد پہ ملنی ہے وہ کولیٹی اور ہے اور جو غلامی ہے اہلِ بیت کی بنیاد پہ ملنی ہے وہ کولیٹی اور ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں وہ میری جنت میں جہاں میں رہوں گا جہاں حضور رہیں گے وہ جنت میں اہلِ بیت کے غلام جہوں گے جس کو میرے امام امامِ اہلِ سنت کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اترے گی ابرار یعنی بلیک لوگ نمازی روزے دار حاجی زکاة دینے والے سنکہ کرنے والے عمرہ کرنے والے قرآن پڑھنے والے یہ سب ابرار لوگ اگر کہلائے جائیں تو ابرار کی برات توجہ کریں کلکتہ والو آپ نے شہیدِ آزم کا عنوان دیا تو پھر ذرا اسی عنوان کو آپ سنجید کی سے سنیں یقیناً آپ کے جذبات ہیں آپ جو ہیں سیاہ کار اور بے مایہ کو آپ نے اتنا بڑا عنوان دیا لیکن آپ سنیں تو صحیح تو آپ کو لگے گا کہ آپ کس کا ذکر سننے آئے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات نیکوں کی برات جس میں اترے گی کونسی وہ خلد کونسی خلد مطلب جنت وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ابرار کی برات وہ خلد وہ جنت جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا 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 نچھاور ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے مطلب کیا اے لوگو اس جنت میں جہاں نیک لوگ رکھے جائیں گے وہ جنت کونسی ہے محمد الرسول اللہ کے سر کا صدقہ ادناسی نچھاور ہے مطلب کلکتہ والوں کو سمجھیں کچھ پتا چلا اللہ ہوا پر آپ کے کلکتے میں برات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی مجھے نہیں پتا لیکن اتنا تو ضرور ہے برات تو شریف لوگوں کی نکلتی ہے شرافت سے نکلتی ہے جس میں دھول نہیں ہوتا جس میں تانشہ نہیں ہوتا جس میں آتش بازی نہیں ہوتی جس میں ناچ نہیں ہوتا جس میں گانا نہیں ہوتا لیکن برات نکلتی شریفوں کی ہے اس لیے کہ برات نکاح کا اعلان ہے اور نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریف لوگ چھپ چھپ کے نکاح نہیں کرتے توجہ کریں شریف لوگ چھپ چھپ کے نکاح نہیں کرتے لیکن ناچ ناچ کے بھی نہیں کرتے شریف لوگ اللہ ہو اکبر چھپ چھپ کے نکا نہیں کرتے لیکن آتش بازی کے ساتھ بھی نکا نہیں کرتے اس لیے کہ نکا میں آتش بازی کا کیا کام وہاں تو پھولوں کا سہرہ ہوتا ہے وہاں آگ کا کام نہیں ہوتا اس لیے کہ جہاں پہلے ہی دن آگ لگی ہو تو پھر زندگی میں بہارے کب آ سکتی ہو اس لیے ہمارے یہاں حکم ہے جب نکا کرو تو آگ کے ساتھ مت کرو بلکہ درودِ مصطفیٰ کی سوگات کے ساتھ لیکن برات نکلتی ہے تو جب برات نکلتی ہے تو ہوتا کیا ہے برات نکلتی ہے امی آتی ہے چیپ سے پیسے نکلتی ہے اور سر سے ایسا ہوتا ہے توجہ کریں سر سے یوں گھماتی ہے اور گھما کے وہ پیسے کس کے ہاتھ میں رکھتی ہے کس کے ہاتھ میں مسکینوں کے ہاتھ میں فقیروں کے ہاتھ میں غریبوں کے ہاتھ میں دولہ کو نہیں دی جاتی ہے دولے کا صدقہ دولے کا اتارہ دولے کو بولو آپ کیا ایسا ہے جس کا اتارہ اس کو اگر دولہ بیچارہ غریب پی ہو کرزہ لے کے بھی شادی کر رہا ہو تب بھی اس کا اتارہ اس کو نہیں دیا جاتا کیوں اس لئے کہ اتارہ اوروں کو دیتے ہیں دولہ کو نہیں دیتے اب وہ جنت جس میں آپ اور ہم سب عمل کی وجہ سے خدا کے فضل سے رہیں گے وہ جنت جس کو کہتے ہیں جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ جنت وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات محدسین مفسرین دانشوار مفکرین عدیب خطیب اگر وہ ابرار میں سے ہیں تو وہ رہنا کس جنت میں ہیں اس جنت میں جو رسول اللہ کے سر سے اتار کر دی گئی حضور کے سر سے ظاہر سی بات ہے جو جنت خدا نے محبوب کے سر سے اتاری ہے وہ تو محبوب کو دینی نہیں ہے وہ تو حبیب کو دینی نہیں ہے وہ جنت ملنی کس کو ہے وہ جنت کس کو ملنی ہے فقیروں کو فقیروں کو مسکینوں کو غریبوں کو اللہ اکبر خدا نے ارے جب ماں کی غیرت محبت اتارا دولے کے ہاتھ میں دینا گبارہ نہیں کرتا تو اللہ سے بڑا غیرت مند کون ہے ماں جب صدقہ اتارتی ہے تو دولہ کو نہیں دیتی تو میراج کے دولہ کا صدقہ جو خدا نے اتارا ہے تو وہ ات محبوب کو کیسے دے گا وہ تو ادنانی چھاور ادنانی چھاور آلہ نہیں ادنانی چھاور وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی براد ادنانی چھاور اور اس میرے دولہ کے سر کی ہے جس جنت پہ خطیب ناز کر رہے ہیں وہ ادنانی چھاور میرے دولہ کے سر کی ہے پتا چلا جس جنت کے تم طالب ہو وہ جنت میں محمد رسول اللہ نہیں جائیں گے ان میں ان کے لیے تو جنت کا کوئی اور ہی درجہ ہے ان کے لیے تو کوئی اور ہی درجہ ہے تمہارے درجہ الگ جو ان کی نچھاور میں ملیں گے ان کا درجہ الگ جو ان کو تحفے میں ملے گا تمہیں صدقے میں انہیں تحفے میں تمہیں خیرات میں انہیں ہدیے میں تمہیں فضل سے انہیں بھی محبت والے فضل سے لیکن ان کی جنت تمہاری جنت کی درہ نہیں تمہاری جنت ان کی جنت کی طرح نہیں وہاں جو نعمتیں جیسے دنیا میں جنت کی تم نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے ویسے ان کی جنت کی نعمتوں کا تم اپنی جنت میں بیٹھ کر بھی تصور نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ فقیروں کو خیرات میں ملنے والی بھی کلک ہوتی ہے اور محبوب کو دیا ہوا دعفہ فرق دونوں میں فرق کیا ہے بھیگ دینا فقیر کو توفہ دینا محبوب کو کیا فرم گتا ہوں؟ کوئی آیا دے دے بھیگ دے دے پٹی ہوئی نوٹ بھی ہاتھ آئی تو دے دی باسی کھانا ہاتھ آیا تو دے دی بارال جو بھی اچھا کھانا بھی دے دی اچھے کپڑے بھی دے دی فقیر کو اٹھایا جو ہاتھ لگا توجہ کریں سمجھانے کے لیے کہنا ملانے کے لیے نہیں فقیر کو جو ہاتھ لگا دے دیا لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے دینے کی کپڑا دینا ہے محبوب کو تو دکان پہ جا کے کہتے ہیں تیری دکان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہو تیری دکان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہو وہ نکالنا کیونکہ دینا یار کو ہے تیری دکان میں جو سب سے اچھی گھڑی ہو وہ دینا کیونکہ دینا یار کو ہے اگر یار کو دینے میں کٹھ جتی کی تو مطلب پیار میں سچا نہیں ہے منافق ہے اور اگر پیار سچا ہے تو کہتا ہے میرے بس پہ ہو تو تارے توڑ کے قدموں میں رکھوں اگر پیار سچا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ریک پر بستی بسا دوں اگر پیار سچا ہے تو کہتا ہے زمین کا سینہ چیر کر کے کوئی شہر آباد کر دوں اگر پیار سچا ہے تو یار کے رکھ سار کے تل پر سمرکند اور بخارہ جیسے شہر بسائے جاتے ہیں اگر پیار سچا ہے تو یار کی موت پر تاج محل جیسی امارت بنائی جاتی ہے اگر پیار سچا ہے تو پھر اس کی کوئی داستان ہی نہیں بیان ہو سکتی اب مجھے بتاؤ شیری فرہاد کا پیار کی اوقات کیا لیلہ مجنو کے پیار اور محبت کا تذکرہ کیا خدا نے جو محبت خدا نے جو محبت اپنے محبوب آمنہ کے لال سے کی ہے کیا کوئی کسی سے اتنا کر سکتا ہے کہتے ہیں لاؤ لا کہ اگر ہم محبوب محبوب ہم زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتے اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا زمین آسمان پیدا نہ کرتے یہاں تک فرمایا پیارے اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتے اللہ اکبر تو مجھے بتاؤ جو بھیگ دیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے دیرے سے سمجھانے کیلئے ملانکل نہیں لیکن جو محبوب کو دیتے ہیں وہ سبر سے قولیٹی کی انتہا پہ دیتے ہیں تو وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی پرات اتنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے تو جو جنت آپ کو ہمیں ملے گی وہ بھیگ میں ملے گی اور وہ جنت بھی بے مثال ہے اس کا تصور نعمتوں کا دنیا بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا اللہ اکبر اس جنت کا تذکرہ پڑھنا ہے تو سورت الزمر میں پڑھو اس کا تذکرہ پڑھنا ہے سورت النباہ میں پڑھو اس کا تذکرہ پڑھنا ہے تو قرآن کی آخری آیتوں میں جو آپ دیکھتے ہیں اس میں پڑھو لیکن آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں عوام کی جنت کا تذکرہ ہے لیکن سید الانبیاء کی جو جنت ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیں جو جنت کے درجے ملیں گے بھیگ میں محبوب کو جو ملیں گے اس میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا وہ اتنی آلہ ہے آلہ کی جنت وہ اتنی افزل ہے افزل کی جنت کوئی قدم نہیں رکھ سکتا نماز کا سواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا روزے کا سواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا شہادت کا سواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا عبادت کا سواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا لیکن محبت اہلِ بیعت وہ چوہر ہے آقا فرماتے جو مجھ سے میری اہلِ بیٹ سے محبت کرے گا اس کو وہ جنت ملے گی جس میں میں محمد رہوں گا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری شہزادِ غوثِ عظم اسی پر انسان گور کر لے کہ مجھے سلح کیا ملنا ہے محبتِ حیلِ بیٹ مجھے سلح کیا ملنا ہے تو وہ اہلِ بیٹ سے محبت کرے گا لیکن ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں یہاں اپنی گفتگو کو بہت دور نہ دیتے ہوئے سمیتے ہوئے کہ آخر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوپی جاتی ہیں زبردستی جیسے مثال کے طور پر موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کا قتل کر رہے ہیں حکومت کا پیسہ لوٹ رہے ہیں ملکوں میں فساد بپا کر رہے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان سے محبت کرو تو لوگ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک محبت ہے لیکن کمرے میں جا کے کہتے ہیں وہ کمبخت سے میں کیوں محبت کروں سر جھکتے ہیں دل نہیں جھکتے کیونکہ محبت تھوپی جاتی ہے جو محبت تھوپی جائے وہ محبت ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ کہنے والے مفقر نے کہا محبتیں ہوتی ہیں کی نہیں جاتی ہیں محبتیں ہوتی ہیں یہ دلوں کا جوہر ہے وہ خریدی نہیں جاتی وہ بیچی نہیں جاتی وہ کی نہیں جاتی یار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے خود بخود پیار ہوتا ہے تو کچھ محبتیں ایسی ہیں زبردستی جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے دو دماغ میں کوئی شخصیت نہیں اللہ جہنتا ہے جیسے پیر صاحب کا بیٹا ہے آوارہ گردی کرتا لیکن باپ کی محبت مریدوں کو زبردستی پکڑ کے کہتی ہے یار میرے بیٹے سے محبت کر لو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہے اس قابل نہیں حضرت آپ قابل ہے یہ ناقابل ہے تو ہم نے ان سے کیا محبت کرنا لیکن کہیں نہیں پاتے بڑے درجے کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت تھوپی جاتی ہے ہے نا اور پھر زبردست کیا اس کا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے استاد کا بیٹا ہے کہے یار پیار کر لے میری وجہ سے کر لے لیکن حضور محبت اہل بیت کا حکم کر رہے ہیں اور اللہ بھی محبت اہل بیت کا حکم فرما رہا ہے یہاں تک فرمایا لا اسعالوکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ میری اہل بیت سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو مودت کا مطلب کیا ہوا میاں بیوی میں محبت ہے مودت نہیں ہے باپ بیٹے میں محبت ہے مودت نہیں ہے لیکن انسان اور ہوا میں محبت نہیں بلکہ مودت ہے مطلب کیا مودت کا بیوی کے بغیر شوہر رہ سکتا ہے بیٹا باپ کے بغیر باپ بیٹے کے بغیر لیکن ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کے زندگی کے لئے ہوا ضروری اسی لئے جب انسان توجہ کرنا آئی سی او میں رکھا جاتا ہے باپ کے بغیر ہوتا ہے بیٹے کے بغیر ہوتا ہے بیوی کے بغیر ہوتا ہے خادیموں کے بغیر ہوتا ہے مریدوں کے بغیر ہوتا ہے شاگیزوں کے بغیر ہوتا ہے لیکن وہاں بھی ناک پر ایک گولہ رکھا جاتا ہے یعنی ہوا وہاں بھی اوکسیجن کے نام سے دی جاتی ہے مطلب زندہ رہنا ہے تو اوکسیجن کے بغیر نہیں رکھ سکتے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے صرف بلکہ مودت ہے اگر آپ کو اس پانی سے مچھلی نکال کے آپ محمل کے بستر پہ رکھ دیں تو وہ تڑپے گی وہ بلکے گی وہ آہو بکا کرے گی حتیٰ کہ آپ نے رحم نہیں کیا تو مر جائے گی مرنے کے بعد آپ نے کاٹا کاٹنے کے بعد تلا آپ نے آگ پہ رکھا جلایا اور اس کے بعد اس کو بھونڈا پکایا اس کے بعد داتوں تلے چھبا چھبا کر کھایا لیکن جب پیٹ میں مچھلی گئی تو حکیم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں سائنس بھی کہتی ہے کسی ڈش کے کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے پتا چلا مچھلی اپنی مودتوں کا اظہار پیٹ میں چھبائے جانے کے بعد بھی کرتی ہے کہ میں نہ زیتے جیتے جی دریا کے بغیر رہ سکی پانی کے بغیر اور نہ مرنے کے بعد پیٹ میں وجود کھویا ہے لیکن جوہر مودت نہیں کھویا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اہلِ بیت سے شریف محبت نہ کرو حوب کی بات نہیں کی مودت کی بات کی اگر حوب کی بات کرتا تو ہم سمجھتے باپ کی طرح کریں بھائی کی طرح کریں پڑوسی کی طرح کریں پیر کی طرح کریں اسطاف کی طرح کریں مگر قرآن کہتا اللہ المودتہ ان سے مودت کرنا یعنی شریف زندگی اس پر منصر نہیں ہے بلکہ مرنا بھی تو اہلِ بیت کے نام پہ محبت ہاں اور یاد رکھو یاد رکھو کوئی نیکی کر لو کلکتہ والو کوئی نیکی کر لو ایمان پہ خاتمے کی گیارنٹی نہیں ہے نمازی کے لیے یہ نہیں کہا نمازی ہوگا تو ایمان پہ مرے گا حاجی ہوگا ایمان پہ مرے گا قاری ہوگا ایمان پہ مرے گا محدث ہوگا ایمان پہ مرے گا ولی ہوگا ایمان پہ مرے گا ولی کی ولایت بھی چھن جانے کا خطرہ ہے لیکن ایک ایسا جوہر ہے آقا فرماتے ہیں جو میری اہلِ بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو ایمان کی موت اکتا نارے تبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری شہزادہ غوش آزم محبت اہلِ بیت میں صاحبِ کشاپ نے لکھا امام رازی نے لکھا امام یوسف نبھانی نے لکھا کہ جو میری اہلِ بیت کی محبت پہ مرے گا ایمان پہ مرے گا ایمان پہ نہیں آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ کہیں مرے بستر پہ مرے اہلِ بیت کی محبت میں مر رہا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا مقام اتا فرمائے شہید مر رہا ہے اور اسی پر نہیں میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ روح بعد میں نکالتا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنے والے کو پہلے جنت کی بشارت دیتا ہے جو اہلِ بیت سے محبت کریں گے اہلِ بیت سے پیار کریں گے ان کو جنت میں ایسے سجا اور سوار کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو دولا کے گھر لے جایا جاتا ہے پلسرات سے وہ ثابت قدمی سے گزرے گا اتنی محبت کے ڈنکیں کیوں بجائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے محبت کوئی ناس بھی نہیں کہہ سکا کہہ سکا آج تک نہیں کہہ سکا جو محبت نہیں کرتا وہ بھی نہ کہہ سکا کہ یہ محبت اہلِ بیت کی تھوپی گئی ہے کیوں اس لیے کہ اولین جن چاروں کو حضور نے اپنی ریدہ میں لیا جن کو آلِ عبا کہتے ہیں اہلِ قیسان کہتے ہیں جن چاروں کو لیا وہ چار کون تھے فاطمت الزہرہ علی مرتضی حسنِ مجتبہ حسینِ کربلا چاروں کو ریدہ میں لے کر پانچ تن ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہمہ ہاؤلائی اہلِ بیتی اے اللہ یہ میری اہلِ بیت ہے اہلِ سنت ہونے کے اعتبار سے جس جس کو ہمارے محدثی مفسرین علمان اہلِ بیت کا سب کو مانتے ہیں لیکن اہلِ بیت میں یہ چار کو الک درجہ سے الک خصوصیت حاصل ہے کیونکہ حضور نے حالانکہ اہلِ بیت میں ازواج بھی شامل ہیں اور بھی اس کی تفصیل ہے لیکن اہلِ بیت میں جو نمائی چار چہرے ہیں جن کو حضور نے چادر میں لے کے اہلِ قساغوں کہا یہ میری اہلِ بیت ہے اب آپ اندازہ فرمائیں جب یہ آیت نازلوی نہ اللہ المبدت فی القربہ تو ابن عباس کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضور کس کی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی تو سرکار نے فرمایا وہ فاطمہ ہے وہ علی ہیں وہ حسن اور حسین ہے اور قیامت تک ان کی اولاد ہیں ٹھیک لیکن اب آپ توجہ کریں بہت دیر نہیں توجہ کریں کہ یہ جو چار چہرے ہیں جن کی محبت لازم کر دی گئی اور جن کی محبت کو ایمان کی علامت بلکہ یہاں پر فرمایا کسی کے دل کا ایمان ناپنا ہو تو تھرما میٹر یہ دیا کہ یہ دیکھو اہلِ بیت سے پیار کتنا کرتا ہے جتنا پیار کرے گا اتنا مضبوط مومن ہوگا ٹھیک اور یہاں تک فرمایا اگر وہ کعبے اور مقام کے درمیان سجدے میں مرے اور اہلِ بیت کے لئے محبت نہیں ہے تو آقا فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کعبے میں مر کے بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ دل میں محبت اہلِ بیت نہیں لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے دو چار جملے کہہ دوں محبت کا مطلب وہ نہیں جو میری قوم سمجھ رہی ہے کہ ہاتھوں میں کڑے پہن لے ہاتھوں میں نارے پہن لے فجر میں سوتے پڑے نہیں عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے رہیں تاش کے پتے کھیلتے رہیں شراب پیتے رہیں جوا کھیلتے رہیں سنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہیں سود کے دھندے کرتے رہیں اور پھر اہلِ بیت کی محبت میں کہتا ہوں یہی تو پہچان ہے یہی تو پہچان ہے صحابی کے گھر میں پیدا ہونے والا شراب پی رہا تھا میرے امام نے فرمایا علی اکبر جیسا قربان کر دوں گا لیکن شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا بندروں کا ناچ دیکھنے والا میں معصوم علی ازکر لٹا دوں گا لیکن میں کسی اللہ اکبر بندر کے ناچ دیکھنے والے کے ہاتھ میں اس یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں توڑی میری بات پر ہندوستان والے بلکہ سننے والے گوھر کریں اگر امام حسین بیعت کر لیتے توجہ کرنا اگر بیعت کر لیتے تو جتنا احترام امام حسین کا ہم کر رہے ہیں یزید منافقت کرتے ہوئے اس سے زیادہ احترام کرتا اتنے نظرانے دیتا اتنی نظریں دیتا بہت آفر کی تھی اس نے لیکن امام کو نظرانے کی فکر نہ تھی امام کو نظرانے کی فکر نہ تھی دین کے نظر آنے کی فکر تھی امام اگر شرابی سے صلاح کر لیتے نظرانا تو ملتا مگر دین جو آج نظر آ رہا ہے ایسے دین نظر نہ آتا کوئی سوتیلی ماں کا پاپ کے ساتھ ہاتھ پکڑتا اور امین القادری یا احرار میاں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یہ حرام ہے تو لوگ کہتے تو تو نسل سید ہے وہ جو اصل سید تھا اس نے جب سوتیلی ماں کو پاپ کے دیکھنے والے پر سوتیلی ماں کے ساتھ پاپ کرنے والے پر اپنی بیعت کی مہر لگا دی تو تو کون ہوتا ہے مخالفت کرنے والا بولو کوئی اٹھا سکتا تھا مو کوئی کہہ سکتا تھا بات نہیں لیکن میرے امام نے کہا تو ہاتھ مانگ رہا ہے ہاتھ نہیں دوں گا سر دوں گا بھرانہ لٹاؤں گا لیکن شرابی بندر کا ناچ دیکھنے والا آنکھوں سے پاپ کرنے والا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں ہی دوں گا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کلکتہ کے محیبانے اہل بیعت سے جب اس کے ہاتھ میں شراب ہے جسے یزید کہتے ہیں امام اس سے لڑ رہے ہیں تو تم شراب پیوگے نشے کی کولیاں کھاؤگے تو حسین تمہیں اپنی چادر میں چھپائیں گے یہ بات مکار رافزی تو کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے لیکن یہ سچے سنمی نہیں کر سکتے ہاں کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں عوام سے دھندا نہیں کرنا اہل بیعت کے نام پہ ہمیں تو خدا کی عبادت کرنا ہے ذکر اہل بیعت ذکر اہل بیعت ہمارے یہاں سیاست نہیں ہے ذکر اہل بیعت ہمارے یہاں عبادت ہے تو آپ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید شراب پیئے حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تم شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لو مولا تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے یزید بندر کا ناچ دیکھتا ہے تم تو گندی فلمیں دیکھتی ہو موبائل پر نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس کے دل میں حسین بسے گا وہ کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالے گا جس کے دل میں میرے مولا حسین بسیں گے وہ کبھی فجر میں سوتا نہیں پڑا رہے گا جس کے دل میں حسین بسیں گے اللہ ہوا پر وہ کبھی کاموں میں ائر فون لگا کر کے گانے نہیں سنے گا جس کے دل میں حسین بسیں گے وہ بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانے گا وہ دین کا محافظ بنے گا دین کو پہلے تلے کچلے گا نہیں امام حسین کی شہادت کو کچڑے اور شربت پر تولنے والی قوم اچھی طرح کان کھول کر سن لے خون حسین اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کا خون ایک طرف رکھا جائے اور صرف میرے امام علی اسکر کے خون کا ایک قطرہ ایک پلے میں رکھا جائے تو تم سب کا خون علی اسکر کے خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری رگوں میں تمہارے باپ باداؤں کا خون ہے اور ان کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا اگر یہ قوم آج بھی خون حسین کی عزت و احترام کرنا سیکھ لے تو بیت المقدس میں کبھی مسلمانوں کا خون نہ بہے عراق یمن شام اور ہند سندھ میں کبھی مسلمانوں کا خون زائے نہ ہو جو قوم اپنے نبی کے نباسوں کے خون کا احترام نہ کرے پھر اس قوم کے خون کا احترام نہیں کیا جا سکتا اتنے قیمتی خون کو شربت اور کھچڑے اور نان کھتائی اور دس مجلسوں پر تولنے کی کوشش کرتے ہو یاد رکھو یہ سب عصال سواب کے مستحب اور طریقے ہیں پسندیدہ طریقے ہیں لیکن خون حسین کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے پولا حسین کی روح پاک ان کا گمبد پاک ان کے خون کے قطرے آج بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں نے نماز بچائی تو نماز زائے کرتا ہے میں نے شراب کی مخالفت کی تم نشے کو عام کر رہے ہو میں نے عورتوں کا تقدس بحال کیا اللہ اللہ ذرا یہ حوصلہ تو دیکھیں کوئی حسین ابن علی کا خود کے گھر کی بیٹیوں کی چادریں لٹتی رہی لیکن میرے مولا نے اسلامی بیٹیوں کی چادر کو تحفظ دے دیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خود کے شہزادے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی رہی پیروں میں زنجیریں پڑی رہی لیکن میرے مولا نے اللہ اکبر قیامت تک کے لیے اسلامی قوانین کو آزاد کر دیا آج احساس نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس جلسے میں سرے شام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر تک بیٹھیں گے لیکن کتنے ہیں جو اشاہ پڑھ کے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے بڑی معذرت کے ساتھ کلکتہ والو اگر اشاہ پڑھ کے نہیں آئے ہو اور فجر جا کر نہیں پڑھو گے تو یہ جلسے تمہیں کامیاب نہیں کریں گے کیونکہ فکرِ حسین کسی اور چیز کا نام ہے اور یاد رکھو جو حسینی تو جان دینے کا حصلہ رکھتا ہے جو قام حسین کے نانا کی محبت میں فجر کی دس منٹ کی نین قربان نہ کر سکے وہ مکار تو ہو سکتی ہے لیکن عاشق نہیں ہو سکتی اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر کسی اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو اس کے لیے جاگ سکتا ہے لیکن رسول اللہ کے لیے دس منٹ نہیں جاگ سکتا یہ کونسی محبت ہے یہ کونسا عشق ہے میں تو کہتا ہوں اگر برا لگے تو ماف کرنا سید بادشاہ کے صدقے میں ماف کر دینا میں تو کہتا ہوں اگر وفا سیکھنی ہے تو گلی کے کتوں ہی سے سیکھ لیا ہوتا کہ مالک اس کو ایک روٹی دیتا ہے ایک روٹی پر وہ مالک کے گھر کو جاگ جاگ کر پوری پوری رات پہرا دیتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے کتے کو ایک روٹی ملی تو اس نے ایک روٹی کے بدلے مالک کے لیے جاگ کر راتیں گزار دی افسوس مسلمانوں ہمیں تو خدا بھی اس در سے ملا ہے ہمیں تو قرآن بھی اس در سے ملا ہے ہمیں تو ایمان بھی اس در سے ملا ہے ہمیں تو نعمتیں بھی اس در سے ملی ہے ہمیں تو برکتیں بھی اس در سے ملی ہے سوچو کس منصب پہ فائز ہو ستر انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کر گئے کلکتہ والو تھیان سے سننا ستر انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کر گئے بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا لیکن ان کا حق کیا جانا ان کا کیا خیال کیا مکہ کے کافر جب پتھر مارتے تھے تو رسول اللہ کے جسم پہ لگتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے بعدو جب تم داڑی مُڈا کر گٹر میں پھیٹتے ہو یہ وہ تیر چلتا ہے جو رسول اللہ کے جسم پہ نہیں لگتا یہ حضورﷺ کے دل کو تقریف پہنچاتا ہے جب تم نشا کرتے ہو یہ وہ تیر چلتا ہے جو رسول اللہ کے دل کو تقریف پہنچاتا ہے اللہ اکبر جب تم گندی فلمیں نرم نرم قدوں پر لیٹ کر دیکھتے ہو یہ وہ تیر چلتا ہے یزیدیوں کے تیر حسین کے جسم کو چھلی کر رہے تھے ہمارے گناہوں کے تیر حسین پاک کے دل کو چھلی کرتے ہیں یہی حسینیت ہے اسی کا نام حسینیت رکھا ہے میں کہتا ہوں قوم کو صرف حسینی بن جانے دو کوئی مسجد دیران نظر نہ آئے گی قوم کو حسینی بن جانے دو اللہ اکبر کسی کے اس قوم کے اندر شراب نہ ہوگی آپ کو بتاؤں دنیا میں جتنے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو جو کتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی وہ حسین سے زیادہ قریب ہوگا آپ دیکھیں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر چالیس سال تک پجر کی نماغ جس نے عشاء کے وضو سے پڑھی وہ بھی حسینی تھا جس نے ستر سال تک کے رات دن جاک کے عبادت کی غریب نواز وہ بھی حسینی تھے کس کس کا نام پڑھو لیکن بعد اتنی کہنا چاہتا ہوں عشق سیکھو محبت سیکھو تو آقا فرما رہے ہیں میری اہلِ بیت سے جو محبت کرے گا وہ جنت کے میرے درجے میں میرے ساپ رہے گا ہم محبت بھول گئے ہم نے صرف ناروں کو محبت سمجھا ہم نے صرف ناتوں پہ جھومنے کو محبت سمجھا میرے عزیز اگر اتنا آسان ہوتا محبتِ رسول تو کربلا کا میدان نہ سشتا عشق کیا ہے عدیب لائلپوری نے دو مصروں میں بات تھی ہے کہتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عالِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اب میں پوچھتا ہوں کیا بچائیے عشق میں کیا بچائیے تھوڑا توجہ کرنا ہمارے منگری اور دیگر علاقوں میں آپ کے کلکتہ کے لوگ رہتے ہیں بے شمار ایسے جوانوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے کلکتہ کبھی دیکھا نہیں چار چار پشتوں سے چھے چھے پشتوں سے وہ ممبی میں پڑے ہوئے ہیں کبھی کلکتہ آئے نہیں لیکن آج بھی ممبی میں رہ کے وہ کلکتہ بھی کہلاتے ہیں اسی طریقے سے گجرات میں ہیں اندور کے اندوری کہلاتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے مدینے میں گجراتی کہتے ہوئے سنا فولہ صاحب گجراتی یعنی مدینے منبرہ میں رہ کے بھی گجراتی لیکن عشق کا نساب آل نبی نے کیا لکھا یعنی چار چار پشتیں گزر جاتی ہیں پھر بھی لوگ وطنیت لگانا نہیں چھوڑتے مگر حسین کیسا عاشق ہے جس نے کہا جاؤ میں نے وطنیت بھی تج دی اللہ کے دین پہ میں تو پیدا مدینے میں ہوا حسین کو مدنی یعنی مدینے والا کہلانا تھا لیکن حسین مدینے والا نہیں حسین کربلا والا کہلاتا دیکھو تو صحیح دیکھو تو یہ قربانی ہے پھر کسی نے گھر بچایا اولاد اٹھا دی توجہ کرنا گھر بچایا اولاد اٹھا دی حسین نے تو گھر بھی چھوڑ دی گھر بھی چھوڑ دیا خیمے بچے بنا لیے پھر بعد میں اولاد اٹھائی خیمے بھی چلا دیئے چلا دیئے گئے خیمے بھی چادریکس ان لی گئی اور بتا دیا عشق میں کچھ بچایا نہیں جاتا عشق میں سب لٹا دیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے سب لٹا کر کہتے بتا اب تو راضی ہے کے نہیں تو یار کہتا ہے میری رضا کیا پوچھتا ہے حسین اب تو بتا دے کہ تو ہم سے راضی ہے کے نہیں لاہور کا کلندر اسی کو کہتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری جشن شہید آزم جشن شہید آزم شہزادہ غاس آزم خانقہ شہبازیہ تو حضور نے جو محبت اہر بیت کی دعوت دی کوئی ناس بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تھوپہ ہے اس پہ کر کے بات مکمل چار یہ تن جو ہے اور پل ملا کی پنج تن محبت تھوپہ نہیں اس لیے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے یہ میرا دعویٰ ہے محبت تھوپی نہیں بول سکتا ہوں آگے بات کر سکتا اب کفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے آگاز اب یہاں سے ہو رہا ہے یہ لوگ ہیں ہی ایسے ہیں ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے نمبر ایک بات کرو نمبر ایک توجہ کرنا محبت کیوں کی جاتی ہے محبت کیوں کی جاتی ہے تو کسی نے کہا حسن کی وجہ سے محبت کی اصول سننے پھر آگے بڑھتی یہ بات تھک جانا تو خاموش ہو جانا میں سمجھ جاؤں گا گفتگو بند کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھو اصول محبت سیکھ لو کیوں محبت کی جاتی ہے حسن کی وجہ سے یاد رکھنا بھولنا نہیں کیوں کی جاتی ہے علم کی وجہ سے حسن کے بعد علم کیوں کی جاتی ہے اخلاق کی وجہ سے کیوں کی جاتی ہے نصب کی وجہ سے اس طریقے سے کچھ ہے محبتوں کے اصول چار میں نے بیان کی ہے حسن علم اخلاق نصب حالانکہ اور بھی تفصیل ہے لیکن اتنا نہیں کہ آپ پھر آئندہ سوچے کہ امین القادری آ رہے تو جائے کیسے چھوڑتا نہیں ہے لیکن یاد رکھنا ہم وہ لوگ ہیں جب تک ذکر میں دل جمع طریق کرنا اس کے بعد اٹھ کے چلے جانا بوجھ نہیں اس لیے کہ ہم کوئی خطابت نہیں بلکہ عبادت کر رہے ہیں میں کوئی خطیب میں کوئی خطیب بھی ہوتا تو شاید جائے وہ خطیب آزم اندوستان کے شہزادے کے بعد میں نے کیا بولنا تھا میری کیاوقات تھی بولنے کی لیکن بات اتنی ہے حسن علم اخلاق اور نصب کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں اب یہ جو چار تن ہے جس کی محبت کا اعلان حضور نے کیا ویسے تو نبی نے کہہ دیا اگر حضور ہمیں ہم پتھر سے محبت کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم پتھروں سے بھی محبت کرتے ہیں اہود سے نہیں محبت کرتے ہیں فرما یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو محبت کرتے ہیں اہود کو کوئی گالی دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں کیوں کافر سمجھتے ہیں جس سے یار محبت کرے اس کو کوئی گالی نہیں دے سکتا جو مزارات کی زیارت کے قائل نہیں وہ بھی اہد تک جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ پہاڑ محبت کرنے والا ہے کیسا یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ارے جب جنتی پتھر محیب پتھر زیارت کیا جا سکتا ہے تو جنتی بشر اور محیب بشر کیوں زیارت نہیں کیا جا سکتا لیکن بات اتنی ہے توجہ چار چیزیں حسن علم اخلاق اور نصب کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے اب سنیوں ذرا ان چاروں کا حسن میں بیان کر دوں اس کے بعد آپ کی عدالت میں فیصلہ چاروں کے حسن کو بیان کرنے کے بعد بات ہوگی اور پھر اس کے بعد علم اخلاق اگر وقت رہا تو نصب پر بھی بات ہوگی لیکن ذرا توجہ کرنا دھیان دینا اللہ اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مصور فطرت نے مصور قدرت نے اب ذرا جملوں پر توجہ دیتے جانا میں اب تشریح نہیں کروں گا کہتے ہیں مصور فطرت نے مصور قدرت نے خیات ازل نے اللہ اکبر کائنات کو تخلیق کرنے والے مصور نے اللہ اکبر اپنے علم ازلی اور عبدی کی بنیاد پر اللہ اکبر اپنے جلووں کا آئینہ بنایا اپنے جلووں کا آئینہ بنایا اور اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر کے اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا اپنے جلووں کا توجہ کرنا اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر اب زیادہ اس کی تشریح تو ہو نہیں سکتی کیونکہ آئینے میں دیکھتا کیا ہے آئینے میں ہوتا کیا ہے بلکہ اتنا کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے اور وہ جلوہیں حق کیسا تھا حق نماء اللہ اکبر حق پسند خدا بھاتی سورت دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا حسن تیرا سانہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہ کہتا حسن تھا جس کے بارے میں کہا گیا من رعانی فقد رعال حق جس نے مجھے دیکھا کویا اس نے حق کا جلوہ دیکھا سوچو وہ حسن کیسا ہوگا کلکتہ والوں وہ حسن کیسا ہوگا آپ کہیں گے چار تن ایلویت کا حسن پڑھنے لگا تو گیا کہا ہے بس بات اتنی ہے میری دیوانگی کی اور کوئی بات نہیں ہے تھوڑی دور سے آنا جانتا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا سبر کرنا پڑے گا توجہ کرنا مسلمانوں توجہ کرنا جس کو خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہے وہ حسن کیسا ہوگا اسی لئے تو حسن یوسف جس کو حسرت و حیرس سے پکتا ہے یوسف نہیں حسن یوسف حسن یوسف کے پاس عقیدت ہو سکتی ہے حسین کے پاس عقیدت ہوتی ہے حسن کے پاس کیا عقیدت ہے نا لیکن حسن مصطفی بھئی خلق کے پاس عقیدت ہے اخلاق کے پاس کیا انسان کے پاس عقیدت ہے انسانیت کے پاس کیا جو دونوں کا فرق سمجھے گا وہ سمجھے گا اچھی چیزوں کو اللہ اکبر حسن یوسف جس کو حیرس سے اور رشک سے دکھتا ہے اس کو حسن مصطفی کہتے ہیں حسن مصطفی کیا ہے حسن مصطفی کیا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ آئشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے تو آقا نے فرمایا توجہ کریں آقا فرماتے ہیں اللہ نے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا یعنی میرا حسن پیدا کیا میرا جمال پیدا کیا پھر اس حسن کے دس حصے کیے اس حسن کے توجہ کریں اس حسن کے دس حصے کیے نو حصے الگ اور ایک حصہ میرے حسن کا اس ایک حصے سے اللہ نے پھر دس حصے کیے یوسف نے یوسف سنے اللہ نے میرے حسن کے دس حصے کیے دس میں سے نو الگ کر کے ایک حصہ میرے حسن کا اس نے دس حصے کیے پھر نو سے پوری کائنات بنائی نو سے پوری کائنات بنائی اور ایک سے یوسف کو بنایا کہاں وہ نو کہاں یہ اے پھر اس میں سے نو الگ کیے حسن یوسف بنایا اور وہ کتنا حسن تھا کھانا کھاتے تھے تو لکمہ اترتے ہوئے نظر آتا تھا اگر چلتے تھے لوگ دل پکڑ کے دیکھتے تھے بھوکے دیکھتے تھے بھوک مٹتی تھی پیاسے دیکھتے تھے پیاس مٹتی تھی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لیکن وہ ایک حصہ تھا دس کا ایک ایک کا پیر نو اللہ ہوا اکبر کہاں جا رہے حساب لگا حساب ہی کچھ نہیں ہے جب ان کے حسن کے حصوں کے حصے کا ایک جر ہے حسن یوسف اور وہ اتنا بڑا ہے انگلیاں کتی احساس نہیں ہوا آپ روے گئی احساس نہیں ہوا تک تو لٹے احساس نہیں گیا اللہ ہوا اکبر اسی کو کہتے ہیں مولانا جمیل الرحمن کیا حسن ہے اے سیدے ابرار تمہارا کیا حسن ہے اے سیدے ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اللہ بھی ہے 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 طالبِ دیدار تمہارا لوگ کہتے ہیں میراج کی ہوں لوگ کہتے ہیں میراج کی ہوں میں نے کہا اس لیے ہوں کہ تُو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حدری شہزاد و غصف آزم شہزاد و غصف آزم آبی و اہل و سنر توجہ کریں ہوش کے کام لے اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرتِ یوسف کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرتِ یوسف اللہ بھی دا بھی دار ہے دیدار تمہارا اللہ کا دیدار ہے یہ تمہید مت بھولنا کیونکہ آگے کچھ کہنا ہے اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا اور یہ تو عالم کہہ رہے ہیں حضرت یاکوب جس حسن کے لئے روتے رہے وہ حسن یوسف تھا حلامہ جامی کہتے ہیں حضرت یاکوب می گوید حضرت یاکوب می گوید ودایت یا رسول تید اے من تید اے من یوسف من مصر من یا رسول اللہ میرا دیدہ بھی آپ پہ قربان میرا یوسف بھی آپ پہ قربان مصر بھی آپ پہ قربان قرآن بھی آپ پہ قربان یہ ہے آپ کہیں گے یہ مولویوں کی باتیں ہیں مولانا کہ اللہ بھی تعلیم دیدار ہے یہ مولویوں کی بات ممکن ہے کہ آپ دلی کے آس پاس گئے شہروں کی بات کر کے کوئی بیدت لے کر آئے کل کتہ میں میں نے کہا مولوی کی نہیں ہر عاشق کے دل کیا عاشق مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو بات ایک ہی کرتا ہے کیونکہ دل ایک ہوتا ہے میں کہا مولوی کی بات پہ یقین نہیں تو جرمنی کی خاک چاننے والے اقبال کی بات کروں ڈاکٹر کی بات کروں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جرمنی میں پڑھنے والا ڈاکٹر آج کل کے آسان دور کا نہیں کہ کوئی کہیں بھی چلے جائے اس دور میں جس کو انگریزوں نے سب اقبال کہا وہ اقبال کیا کہہ رہا ہے اقبال اللہ اکبر عبد الدیگر عبدہو چیزے دیگر یہ آگئی ڈاکٹر کی بات عبد الدیگر عبدہو سب عبد ہے عبدہو صرف ایک ہے عبد الدیگر عبدہو چیزے دیگر این سرابا منتظر اون منتظر اللہ ابھی اے طالب دیدار اللہ ابھی اے طالب دیدار کیا حسن و وہ ہوگا کیا حسن و وہ ہوگا لوگ کہتے ہیں میراج ہوئی تو بشر گیا کہ نور گیا میں نے کہا ابھی تک تم نور بشر کے جھگڑے میں الجی ہو لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے ایلِ بیعت سمجھنا ہے یہ شیر پہ نظر رکھنا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمال امکا کے جھوٹے نکتوں تم اولاکر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے ہو تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجی کو زبائے بینیازی کہیں تو ہو جوش نندرانی کہیں تقاضے وسال کے تھے اللہ اکبر تھکے تے روح العمی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلے رکاب چھوٹوں امید ٹوٹوں نگائے حسرت کے ولولے تھے تو اللہ اکبر جلوے خدا کا نام جلوے خدا کا نام حقیقت مصطفیٰ ہے جلوے خدا کا نام اسی کے جلوے اس سے میں بات کر رہا ہوں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطل میں جلوے ظاہر اب بات سمجھ میں آگئی کیلئے اب جو خدا کا جلوہ لباس بشریت میں آیا ہو تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر کل کرتا والے اجازت تو نہیں بھی دیں گے تو کہہ دوں گا کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بولنے دو کیونکہ آپ نے بٹھایا یہ مطلق اجازت کے ساتھ ہے لیکن یہ بات کرنے کی ہوتی ہے جب نبی کو لوگوں نے لباس بشر میں دیکھا تو ان کے لئے نبی گھٹ گیا نبی کو توجہ کرنا نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کے نزدیک نبی گھٹ گیا اور نبی کو گھٹا کر وہ ہو گئے نبی کو گھٹا کر گھٹانے والا کون ہو سکتا ہے نبی کو جس نے گھٹایا وہ کافی ہو گیا کون کون ہوا یہ آپ جانے جو گھٹاتا ہے اس کی بات کرتا ہوں جو نہیں گھٹاتا اس کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے ہے نا اور ہمیں ہمیں کہا ہمیں کہا کہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتا ہم نے کہا وہ سنی نہیں توجہ کرنا وہ سنی نہیں جو بشر نہ مانتا کیونکہ ہم کو نہ ماننے سے ہم لوگوں کو سنیت سے خارج نہیں کرتے جو ہمیں نہ مانے ہم ہی کچھ ماننے کی چیز نہیں لیکن ہمیں جو نہ مانے ہم اس کو خارج نہیں کرتے سنیت سے جو نبی کو بشر نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہے جو نور نہ مانے وہ بھی سنیت سے خارج ہے اور جو بشر نہ مانے وہ بھی سنیت سے خارج ہے لیکن نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر دو لوگوں کی حیثیت سامنے آئی نمبر ایک کچھ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا نبی کو گھٹا دیا اور ہم نے نبی کو نباس بشر میں دیکھا تو اس دن ہمیں بشریت کی عظمت پتا چل گئی کہ خدا نے اپنا محبوب جس نباس میں بھیجا ہے اس نباس کی شان کیا ہے اسی کو پیدم شاہ وارسی کہنے لگے پیدم شاہ بڑی تمدار بات کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں نارے تکویر نارے رسالت جب سے سنا ہے یار لباس بشر سے بڑا اگر کوئی لباس ہوتا تو خدا نے محبوب وہی لباس پہنا کر کے بھیجا ہے جب سے سنا ہے ارے تم بڑی محفلوں میں جاتے ہو تو جو اینڈ والا لباس ہوتا ہے سب سے اچھا وہی تو پہن کے جاتے ہو تو خدا نے آدمیت کے حسن کی کائنات میں جب محبوب کو بھیجنا ہوا تو اس کی تخلیق میں جو سب سے خوبصورت لباس تھا جس کو لباس بشر کہتے ہیں جس کو لباس بشر کہتے ہیں وہی لباس کو پہنا کر بھیجا بار بیدم بھی بڑی دمدار بات کرتا ہے کیونکہ وارث پاک کا پروردہ ہے کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہیں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہیں آدمیت کی اہمیت بتا چل گئی کتنا خوبصورت ہوگا میرے امام کہتے لم یاتی نظیرو کا فی نظری مسلے دونشد پیدا جانا جگ راج کو تاچ تورے سرسو ہے ہے تجھ کو شہے دو سراجانا لکا بدرن فی الوجہی الاجمل لکا بدرن فی الوجہی الاجمل خط حالے ما ظلف و عبر اجل تورے چندن چندر و پروکنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا حضرت حسان کہتے ہیں وَاَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَاَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقِ ایک ایک شیر کی تجھوی ہو سکتی لیکن نہیں وقت تو اس کی گنجائش وقت میں گنجائش نہیں لیکن سن لو سنیو حسن اہلِ بیعت کیا ہے یہی تو میری دیوانگی ہے حسن اہلِ بیعت کیا ہے اللہ ہو اکبر حضرت حسان کہتے ہیں وَاَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَاَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَا حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا آپ جیسا جمال کمال والا نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا کیونکہ آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں اور ہاں آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور گویا کہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے جیسا آپ بننا چاہتے تھے خدا نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا یہی کہا اور حضرت خسرو تو گزب کرتے ہیں اور کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے سرافہ آفت دل بور شب چائے کہ من بودم کیا ان کا حسن ہے کیا ان کا جمال ہے مولا علی حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے میرے آقا کہ دیواروں کا عقص مصطفیٰ جان رحمت کے گالوں میں ہم دیکھا کرتے تھے اتنے خوبصورت تھے کہ چاند کاغس ان کے گالوں میں دیکھتے تھے اتنے خوبصورت تھے کہ سورج کاغس ان کے گالوں میں دیکھتے تھے اتنے خوبصورت تھے کہ پہلی بار جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا ارے اتنے خوبصورت تھے کہ جبریل نے سب کو دیکھ کر کے کہا کہا مشرق و مغرب شمال و جنوب دیکھا اولد پلد کر دیکھا لیکن آپ چھے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ اکبر اب آگے کیا پڑھوں ایک بات پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں بات اس موان کی ختم کرتا ہوں کیا جابیر کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نے لال چادر سرک چادر اوڑ رکھی تھی اور صحابہ کی جھلمٹ میں آکے بیٹھے تھے آسمان کا چاند چمک رہا تھا ایسے میں حضور کے پاس آیا میں نے لال چادر میں سرک دھاری والی چادر میں حضور کو دیکھا حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا میرے دل نے فیصلہ کیا جابیر آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت تو آمینہ کا لال خوبصورت ہے چاند کی اوقات کیا ہے کیونکہ چاند چمکتا کیوں ہے تو کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرومہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرومہ اٹھتی ہے کیشان سے گرد سواری واہ واہ اٹھتی ہے کیشان سے ایک بات کتنے خوبصورت تھے وہ کتنے خوبصورت تھے لوگ کہتے ہیں چاند کیسے ٹوٹا نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن میرا دل مانتا نہیں کہ میں اپنے محبوب کے بارے میں بیان کروں یہی میری زندگی یہی میری بندگی یہ ہماری زندگی کونوان لیکن کلکتہ والے سن بہت اچھے سے رہے کیونکہ یہ کلکتہ نہیں ہے صرف یوپی بیہار منگال معراشتر پتہ نہیں پورا اتنے مجموعہ محفل میں جمع ہے گویا کہ پورا گلسنا سجا ہے عشق کا ہر ریاست کی نمائندگی ہو رہی ہے یعنی کہ کلکتہ کی کونفرنس دلی کی کونفرنس ممبے کی کونفرنسوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں ایک ریاست نہیں بلکہ ساری ریاستیں جمع ہو اور ساری ریاستیں جمع ہو تو اس کو ہندوستان کہتے ہیں اور جب ہندوستان کہتے ہیں تو ہندوستان کے بارے میں حدیث آتی ہے مجھے اپنی عاشقوں کے عشق کی خوشبو آتی ہے اہلِ خوشبو یہاں موجود ہے اہلِ جنت بارحال توجہ کریں چانڈ ٹوٹا تھوڑا توجہ کریں چانڈ ٹوٹا کیوں ٹوٹا آپ کہتے ہیں اشارے سے کہتا ہے پاگل ہوئے ہو لوگ کیا کہتے ہیں پاگل مفعوی مخالف مراد مد لینا ہادی کلیپ کاٹ کے مٹ دالنا لیکن میلے مسئلہ ہوگا پاگل لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں پاگل ہوئے ہو اشارے سے بھی کئی چانڈ ٹوٹا ہے اشارے سے کاغذ نہیں پھڑتا اشارے سے چانڈ ٹوٹتا ہے وہ بھی ایک اشارے سے انگلی کے اشارے سے میں نے کہا ہاں ٹوٹا ٹوٹا کہ وہ کیسے ایک آسان فلسفہ ہے جب کوئی انہونی بات جب کوئی دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھڑ سنگا ہے چانڈ ٹوٹنا کیا ہے پا کلیجہ کیسے پھڑتا ہے میں نے کہا کسی کوئی ایکسیڈنٹ دیکھنے کی تاو ایکسیڈنٹ دیکھنے کی عادت نہیں اگر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لے اس کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے اسی کو تو کہے نہیں ہارٹ ٹیک آ گیا کلیجہ پھڑ گیا اس کا ہے نا بھئی اس کی سانسے رکھ گئی وہ انہونی بات دیکھیں کلیجہ پھڑ گیا اب کوئی چیر کے دیکھنے کی بات ہوتی تو لیک دیتے ہیں کلیجہ کیوں پھڑتا ہے لوگ ہیں میرا کلیجہ کسی کو زیادہ خوشی ہو گئی خوشی کی امید نہ تھی اچانا خوشی ہو گئی کلیجہ پھڑ گیا کم کی امید نہ تھی یعنی انہونی چیز کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کلیجہ کھڑتا ہے حضور سے کہا چاند کے ٹکڑے کریں اب چاند کا سینہ چیر نہ تھا تو حضور کہہ دیتے ہیں ٹوٹ جا ٹوٹ جا کہتے بھی تو ٹوٹتا کہتے بھی کیونکہ تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو جو کہہ دیا تو ہو گیا صحیح جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ کا ہو گیا صدیق اکبر ابو بکر کا ہو گیا ابو جہل عمر ابن شاہو کا ہو گیا فاروق عاظم عمر ابن خطہ کا ہو گیا ہے نا خاتم الولایت علی کو کا ہو گیا جس کو جو کہہ ہو گیا صحیح حضور اگر کہتے ٹکڑے ہو جا ہو جاتا اس نے کیا کرنا تھا لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا حضور نے یہ کیا کہ ایک انہونی بات کر دی کیا کر دی انہونی بات یہ کر دی کہ اپنے ناخن کا حسن اپنے ناخن کا حسن چاند کو دکھا دیا تو چاند سمجھ رہا تھا مجھ سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں اور حضور کا حضور کا ناخن کا حضور کے ناخن کا حسن جب چاند نے دیکھا تو یہ انہونی بات تھی تو حسن مصطفیٰ کا یعنی ناخن کا حسن دیکھ کر اس کا کلے جب پھٹ گیا اور جب پھٹ گیا تو لوگ اسی کو کہتے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہی تو بات ہے نا بس اور بھی باتیں کی جا سکتی ہے لیکن چاند اشارے سے ٹکڑے ہو گیا جس کے ناخن کا یہ حسن ہو اس کے انگلی کا حسن کیسا ہوگا جس کے انگلی اور دست مبارک کا حسن ایسا ہو کہ قرآن اس کو ید اللہ کہے تو اس کے چہرے کا حسن کیسا ہو اب آئی ان کے چہرے کی توجہ کر لیں آئی ان کے چہرے کی بات تو چہرہ کیسا کاف گیسو تشریح نہیں کروں گا چہرہ کیسا کاف گیسو ہاں دہن یا عبرو آنکھیں این ساد کاف ہاں یا این ساد ان کا ہے چہرہ تو اپنی کلم توڑ دی اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے رکھے مصطفیہ ہے وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں وہ دکان ہی پڑا دی گئی بند کر دی گئی تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے کیوں اس لیے کہ محبوب جیسا کسی کو بنایا محبوب جیسا کسی کو بنایا پھر محبت کی غیرت نہیں کہا گئی لیکن سن لو دھیان سے سن لو اچھی طرح سے سن لو اللہ اکبر عام کی جو گھٹلی ہوتی ہے عام کی جو گھٹلی ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے اور جو اس کا درک دوتا ہے وہ تنہ تہنیا پتے پھل پھول اس کی فرا ہوتے ہیں اور پھر اصل سے فرا پر وہی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے جب اصل ہوتا ہے تو اس کی فرا میں وہی نظر آتا ہے جملے توڑے مشکل ہو رہے ہیں لیکن بات سن لے مشکل عنوان دیتے ہو ویرہ سان بات کرنے کے لئے کہتے ہو اصل سے فرا نکلتی ہے اور فرا میں اصل کا جلوہ نظر آتا ہے حالانکہ فرا اصل نہیں ہو سکتی اصل فرا نہیں ہو سکتی لیکن فرا میں جلوہ اصل نظر آتا ہے جیسے مثال کے طور کسی کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نانا کے ہمشکل دادا کے ہمشکل اببہ کے ہمشکل چکچا کے ہمشکل یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا کہ نانا کی شکل لایا دادا کی لایا اببہ کی لایا پر دادا کسی کی بھی شکل لاتا ہے لیکن لاتا ہے گھر والو ہی کی شکل ہے نا اگر اللہ نہ کرے کسی کی شکل محلے میں کسی کی طرح ہو جائے تو لوگ اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے لوگ اس کو دیکھ کے شک میں پڑتے یہی بات ہے کوئی بات فیش نہیں کرنا چاہتا اب اللہ نے فیصلہ کیا کیا تیری مثل کسی کو نہیں بناوں گا نبیوں میں بھی نہیں بناوں گا ولیوں میں بھی نہیں بناوں گا صحابہ میں بھی نہیں بناوں گا قیامت تک نہیں کیونکہ تُو میرے لیے میں تیرے لیے دو جاب تیرے لیے بنایا تجھے میرے لیے بنایا یہی تو ہے فلسفہ اور تجھے کیسے بنایا اپنے جلووں کا آئینہ بن تو تجھ جیسا کوئی نہیں یعنی کہ اب لوگ کسی کی بھی طرح ہو سکتے لیکن نبی کی طرح نہیں ہو سکتے ظاہر نہیں تو نبی تھے اتنے خوبصورت تو کائنات تو متفقیق ہوگی ان سے عشق کریں لیکن یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں تو کائنات میں کوئی آپ کے جیسا بھی خوبصورت ہے یہ بات آپ کے جیسا بھی خوبصورت ہے تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں حضور جیسا کوئی نہیں حضور جیسا مردوں میں کوئی نہیں ابو بکر صدیق کا چیرہ نہ حضرت عمر کا چیرہ نہ عثمان غنی کا چیرہ نہ علی مرتضی کا چیرہ بالکل ایمانداری سے نہ سعید کا نہ سعید کا نہ زبیر کا نہ امام مہدی کا نہ گوث آزم کا نہ کوئی چیرہ مردوں میں نہیں مردوں میں اگر ان جیسا چیرہ کسی کا بنا دیتے تو پھر کوئی کہتا نا کہ یہ مثل نبی ہے نبی نہیں ہے لیکن مثل نبی تو لوگوں نے سب دیکھا اور کہہ دیا کہ کوئی نبی کے چیرے کی طرح مردوں میں نہیں میں نے کہا ٹھیک مردوں میں تو نہیں چونکہ نبی بھی مرد تھے مردوں میں نہیں لیکن کیا کائنات نسوانیت میں عورتوں میں کسی کا حسن نبی کے حسن کی طرح ہے کسی کا حسن نبی کے حسن کی طرح ہے تو چونکہ عورتوں کو کوئی دیکھتا نہیں تو یہ بات کوئی کر نہیں سکتا تھا تو ہم نے کہا عورتوں میں ہی کسی ایسی عورت سے پوچھے جس کے علم جس کے تقوی پر جس کی پرہزگاری پر پوری عمت کو اعتماد ہو تو حضور نے فرمایا اگر کسی سے سیکھا گیا ہے تو کس سے سیکھا گیا مفتی چار ملت صاحب حجل عفت جس کی شان میں آیت نور نازل وی سور نور نازل وی جو صحابہ قئی صحابہ کئی ہزار صحابہ کی استاد تھی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا یعنی کسی عیرے غیرے عقیرن فقیرن سے نہیں پوچھنا ملک عفت و عصمت سے پوچھنا ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس سے پوچھنا ہے جاہل اور انپر سے پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے کالی پابی لے اعتبار نہیں لیکن آؤ اس عائشہ صدیقہ تیبہ تائرہ سے پوچھتے ہیں جس کے ہجرے میں نہیں صدیقہ بستر پہ قرآن نازل ہو جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے جب ہم نے پوچھا امی جان مردوں میں رسول اللہ سے پڑھ کر حسن کسی کے پاس نہیں اور مردوں میں حضور جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں اور حضور سے محبت حسن کی بنیاد پر بھی سید عائشہ فرماتی ہے ہاں میں نے نبی کے نبی کے ہم شکل جس کا چیرہ نبی کے چہرے کی طرح جس کی سخامت نبی کی سخامت کی طرح جس کا بیٹھنا نبی کے بیٹھنے کی طرح جس کا اٹھنا نبی کے اٹھنے کی طرح او بہو صورت صیرت شخاب جود میں اگر کوئی نبی کے مشابہ تھا تو حسنین کی امی فاطمہ بنت محمد نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ فاطمت الزہرہ رسول اللہ کے چہلے چہلے اسی لئے فرماتی بادے مثال مصطفیٰ اگر ہم حضور کی یاد آتی تو فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے بولتی تھی تو یوں لگتا تھا بابا بول رہے چلتی تو یوں لگتا تھا جیسے بابا چلنے بیٹھتی تو یوں لگتا تھا جیسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اور سخاوت ایسی تھی جیسے بابا بڑھ کر کیا پڑھوں جس کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے وہ حسنین کی امی فاطمہ جس کی چکی چلانے کے لئے فرشتے آتے اب روایت پڑھنے کا وقت نہیں خلاص روایت پڑھنے لگا ہوں جس کی چکی چلانے کے لئے فرشتے آتے وہ ہے حسنین کی امی فاطمہ جس کے سر کے ڈپٹ دے گو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا وہ حسنین کی امی فاطمہ جس کے آنے پر رسول تاجدار کی پرورش کی ہے وہ حسنین کی امی فاطمہ فاطمہ تو سہرہ کیا ہے اللہ پر فاطمہ وہ ہے میرے نبی نے فرمایا شہزادی فاطمہ تو عورتوں کی سردار سیدانے کا بابا یہ بات تو آپ نے مریم کے لئے بھی کہا آقا فرماتے فاطمہ آسیہ اور مریم صریف اپنے زمانے کی سردار ہے اور تو تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے ایک روایت مجھے بہت پسند ہے یہ بات میں نے کئی جگہ پڑھی یہاں بھی پڑھ کر کے بات ختم کر تو آگے کی طرف جاتے تین تن اور بھی پڑھنا ہے پنجتن پڑھنے میں نے رسول اللہ کا سی حسن پڑھا بھی اخلاق کردار علم نہیں پڑھا اس لئے کہ وقت میں گنجائش نہیں لیکن تین تن اس کے بعد اور بھی پڑھنے اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بی بی زہرہ کی نظر کرم ہوگی زہرہ باق کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ہماری آپ کی مراد پوری فرمائے اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں فاطمہ تو زہرہ کیا ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں فاطمہ ہے ایسی ہستی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا توجہ نواز توجہ آپ کی فاطمہ وہ ہستی جس کو بیان نہیں کیا جا کیوں منقبت پڑی نہیں جا سکتا کیوں نہیں پڑی جا سکتا میں نے کہا اللہ کے بندوں قسطلانی کو دیکھو شیخ محقی کو دیکھو اہل سنت کے علماء کو دیکھو ان سب نے لکھا رسول اللہ کے جس میں اقدس قبر شریف میں جو مٹی لگی توجہ کریں توجہ کریں کیا مسلق ہے کیا بات ہو رہی ہے مکتب گئی کیا بات آئی رسول اللہ کی قبر انور شریف میں حضور کے جسم سے جو مٹی لگی ہے وہ مٹی کابے اور عرش سے بھی افضل ہے کوئی مجھ سے کہے فاطمہ کی منقبت پڑ میں کہوں کہ اگر فاطمہ کو کابے کے برابر کہوں تو منقبت نہیں ہوتی اس اور فاطمہ کو عرش کے برابر کہوں منقبت نہیں ہوتی کہ کیوں نہیں ہوتی میں نے کہ کابے اور عرش سے افضل تو وہ مٹی ہوتی ہے جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی تچ ہو گئی تو جب مٹی کابے اور عرش سے افضل ہوتی ہے ان کے تلووں کو چھپکنے کے بعد ان کے تلووں سے لگنے کے بعد تو فاطمہ کسی مٹی کا نام تو نہیں آقا فرماتے فاطمہ تو بدہ تو من فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جب مٹی عرش سے افضل ہو جائے جسم کو لگے تو جسم کا ٹکڑا جگر کا کیا شان ہو لیکن ایک روایہ جو مجھے یاد آئی وہ پڑھ رہا ایک کتاب ہے نظم اللہ علی ہمارے مرشد کھانے کا مرشد کھانا ہے بلگرام شریف وہاں سے چھپی ہو نظم اللہ علی نظم اللہ علی وہ لولو سے بنی کیونکہ قرآن میں اللہ فرمائے ماراج البحرین یل تقیان دو سمندر ہے جو دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے اللہ کی کون کون سی نعمت جتلا ہوگی جب یہ دو دریا آپس میں پردہ برزق کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا یخ رج من هم اللو لو وال مر جان تو اس سے لال اور ہرے موٹی نکلتے ہیں تو اس کے کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی ستر ستر آزار تفسیر ہیں کیونکہ غالی اور اقبال کے جب شیر کے کئی معنی نکل سکتے ہیں تو جب بندوں کے اشعار اور کلام کے اتنے معنی ہیں تو خدا کے کلام کے کتنے معنی ہیں ہے نا تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی امام جلال الدین سیوتی نے کی ہے کہ دو دریہ جو کہے گئے اس میں سے ایک دریہ فاطمہ ہے ایک دریہ علی ہے اور اس سے جو نتیجہ نکلا مرلولو اور مرجان وہ حسن حسین ہے تو اس نسبت سے انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا نظم اللہ عالی عبدیان سے سننا یہ نظم اللہ عالی جب نام رکھا اس کتاب میں ایک حدیث آئی اس کو سننے وہ حدیث یہ ہے جس سے سیدان کی عظمت پتا چلتی ہے کہ ایک دن غیب دا نبی کے پاس رسول اللہ کے شہزادی آئی اور آنے کے بعد کہا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے جائے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا رسول اللہ جائے گے تیرے بابا کس جائے گا بیٹی تیرے بابا جائیں گے سب سے پہلے جنت میں سیدان نے دوسرا سوال کیا حضور مردوں میں تو آپ جائیں گے عورتوں میں کون جائے سب سے پہلے عورتوں میں جائے گا میرے آقا نے فرما عمران کی بیٹی مریم جائے گی سب سے پہلے جنت میں عورتوں کے اندر سیدہ کا خوبصورت سچیرہ جو بابا کی مشابہ تھا اس پہ کچھ رنگ آ گیا سرکار کو یہ گوار آنگ کہ بیٹی تمہارے چھیرے پہ کوئی رنگ آتا ہے میری بات سنگ کا بابا آپ نے سب سے پہلے جنت میں جانے کے لئے اپنا ذکر کیا تو میں نے یہ سوچ کر کہ عورتوں میں کون جائے گا آپ میرا نام لیں گے لیکن آپ نے مریم کا نام لیا مریم کا لیکن وہاں باتیں بدلتی کہا تھی وہاں باتیں نہیں بدلتی تھی سرکار نے بیٹی ہوگا ایسے ہی جیسے میں نے کہا سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران عیسیٰ کی امی جائے گی لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس سواری پر اللہ تجھے بٹھائے گا اس کی نکیل تھام کر مریم آگے آگے جلے گی وہ خادمہ بن کے جائے گی اور تُو مخدوم بن کے جائے ازمت سیدہ ازمت سیدہ ازمت سیدہ ازمت سیدہ ازمت سیدہ رفات سیدہ رفات سیدہ مقام سیدہ خاندان سیدہ جس سواری پر تو بیٹھی ہوگی اس سواری کی نکیل مریم کے ہاتھ گھر جا کر تھوڑا سوچ لینا اگر آپ نے سوچ لیا میرا آنہ کامیاب ہو گیا اگر رسول اللہ کسی نام معلوم عورت کو بھی خادمہ بنا دیتے تو کیا ہوتا لیکن خادمہ سے مخدومہ کا پتہ چلتا ہے مریم جس کے حجرے میں جبریل آتے ہو مریم جس کے فلی ایک بگر موسم کے پھل آتے ہو مریم جس کا بیٹا کواری بطول کا بیٹا نبی ہو نبی کی ماں عیسی جیسے نبی کی ماں جس کی نکیل پکڑ کر خادمہ بن کے جا رہی ہو اس حسین کی امی سیدہ فاطمہ کے مرتبے کا اندازہ ذرا کوئی لگا تو سکے اللہ اگر اسی لئے فقیر نے کہا تھا عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ یہ سیدہ کا مقام ہے تو ماں ایسی ہوتی ہے ماں یہ ہے ماں یہ ان کی محبت ہم پہ فرض ہے ایسی ماں ہوتی ہے تو حسن حسین جیسے بیٹے پیدا ہوتے خیرے گیرے نکتو خیرے سے یہ نہیں تو کہا ماں ایسی ہے تو بابا کیسا ہوتا ہے کیونکہ ماں اچھی ہو ماں تو خیت کی طرح ہوتی ماں خیت کی طرح باب بیج کی طرح ہوتا خیت اچھ ہو بیج اچھ ہو تو پودا اچھ نکلتا ہے تو ماں ایسی ہے رسول اللہ کہ یہاں سیدہ فاطمہ کے لئے انتخاب توجہ کرنا بات اب ان کو پہنچھتی پھر میرے دونوں مولا کی شان آپ کے سمجھ میں اللہ کرے آجائے حالان یہ عنوان تو ختم نہیں ماں ایسی ہے حضور نے ان کے لئے وہ رسول جو مختار کل ہیں مختار کائنات ہیں رشتے آئے تو حضور نے کہا اللہ نے مجھے فرمایا کہ جس سے میں کہوں گا اسی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا یعنی کہ کسی کے لئے رشتے کا انتخاب امی کرتی ہے کسی کے لئے اببہ کرتے ہیں کسی کے لئے دادا پر دادا کرتے جس کا بابا مختار کائنات تو ان سے کہا جا رہا ہے فاطمہ کے لئے رشتہ آپ نہیں ہم تیہ کریں گھور فرمائے نا کیونکہ پیدا ہونا کس میں تھا پیدا ہو نہ کس میں تھا اور پھر آپ جانتے ساری کتابوں میں ہیں اللہ نے وہی فرمائی جبریل جاؤ کہہ دو اللہ نے آسمانوں پر علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا اور زمین پہ تم کر دوں یہ بھی پڑھ دوں نکاح کی بات آئی پڑھوں علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی شادیاں بہت دیکھی ہو آئیے ذرا یہ شادی دیکھیں جس سے ساری کائنات شاد ہو گئی ہے جبریل آئے آقا آسمانوں پر نکاح ہو گیا زمین پہ آپ کر فرمایا جبریل آسمان پر قاضی کون تھا نکاح کس نے پڑھا آج کی زبان بول رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے رسول اللہ نے یہ قاضی کر نا آج کام قاضی نکاح پڑھاتا ہے پہلے قاضی ایسا نہیں تھا لیکن بات کہنے کی نکاح کس نے پڑھا ہے نکاح کون تھا نکاح کھان کھان آرام سپی میں کوئی بات نہیں سمیفل آپ کی آپ کے باپ دادا کی تنش شرمائی احمد یہ ہمارے بھائی ہیں بڑے عظیم باپ کے بیٹے ہیں عرض کر تھا آپ میاں کا چیرہ دیں کہ میری بات سن نکاح کس نے پڑھا آیا تو جبریل نے کہا آدم علیہ سلام تے خطبہ پڑھنے کے لئے مہر کیا تھا جبریل کیا مہر ہو سکتا جبریل کہتے آقا اللہ نے مجھ سے کہا جنت کا جو درک شجر توبہ اس کو پکڑ کے ہلاؤ مہر کیا سن لے سن مہر کیا اللہ نے مجھے کہا کھما درک تو ہلاؤ خوشیوں میں تو کچھ ہوتا ہے درک ہلایا توبہ ہلایا جا رہا لیکن اس کو کوئی نام نہیں دیتا توبہ ہلایا جا رہا ہے ہلا اور جبریل کہتے ہیں جتنے قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے ان کی تعداد کے برابر توجہ کرنا میں نے جب توبہ کا درک ہلایا تو قیامت تک جتنے عاشقان اہل بیت تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے اور ہر پتے پہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام تھا فاطمہ کے محر میں ان سب کو جنت کا مستحق قرار دے دیا علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی ایسا محر دیکھاؤ تو بتاؤ یہ محر ہے حسمین کی امی کا حسمین کے بابا جتنے محبان اہل بیت سب کو بے حساب جنت میں اسی دن رکھ گا وہ پتوں پر نام گویا کہ اپنا نام بھی آیا ہوگا انشاء اللہ ورنہ آدھی رات کو اتنی دیت تک بلکہ آدھی رات ختم ہونے تک بیٹھتا کون رات ختم ہونے تک بیٹھتا کون ہے لوگوں کو نید ہے لیکن آج کلکتہ میں یہ محفل زہرہ پاک قبر انور سے کیا مسکر رہے ہسنین کریمین کیا مسکر رہے ہوں گے کیوں رات کے آخری حصے میں فجر کے قریب بھی ایسے بیٹھے جیسے لگتا ہے جیسے ابھی مغرب کی نماز ہو سوچو تو صحیح اللہ اکبر تو کہا کہ حضور آپ پڑھا دیں اب توجہ کریں آپ پڑھا دیں حضور نے کہا بلا والی کو توجہ بلا والی کو والی کو بلانے گئے اور سرکان میں ابو بکر شادی کی تیاری نکاح کی تیاری جو لوگ صدیق اکبر سے جلتے ان کے پھر آگ کیونکہ ہمارا مسطق تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کے ساتھ اہل سنت کا اے بیڑا پار اصحاب حضور نجمع اور ناو اطرت رسول اللہ کی حسنین کریمین کی امی اببہ کی شادی کے موقع پر جو منتظی میں محفل تھا اس کو افضل البشرباد الانبیاء بتاقیب لوگ کہتے ہیں سید ہو کہ یہ بات کہتا میں نہیں کہتا زین العابدین میرے امام سے لے آج تک سارے سید یہ ہی کہتے ہیں امام زین عبدیل سے کس نے پوچھا ابو وقر عمر کا مرتبہ کیا تھا رسول اللہ کے پاس امام زین عبدیل نے کہا جیسے آج ہے ویسے کل تھا جیسے آج ہے مطلب آج کل کا کیا مطلب ارے یہی تو نا آج جتنے قریب میں یہ دونوں ہیں اتنے قریب اس وقت بھی تھے کتنے قریب ہے کتنے قریب ہے کتنے قریب ہے کتنے قریب ہے ایک دن کسی نے پوچھا امام کا پیارا سب سے بیٹا کون ہے امام کہا سمجھانے کے سب سے پیارا بیٹا کون ہے کہا بھی نہیں پتا چلے گا کہا جب سونے کا وقت آئے گا تب پتا چلے گا مطلب کیا کہا ماں جس پر سب سے زیادہ شفقت کرتی ہے میرے لال آج میری باہوں میں سو جا یہ دیکھ کے پتا سلان کس کا ہی انتخاب کیا ابو بکر عمر کا مجھے ایفیر نصیر الدین نصیر بہت اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لپر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو صدیق و فاروق تو اس دن کا سید بھی کہہ رہا تھا وہی تو مرتبہ ہے اور کہ چوچہ کا سید جو چند سالوں پہلے چادر اوڑ کر سو گیا وہ سید میرے دادا مرشید محددیس آزم کے چوچوی کہتے ہیں میرے مرشید اجازت کے والد اس اعتبار سے میرے دادا مرشید ہے کہتے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبو پت کیسی علی کو بناو صدیق جاؤ انتظام کرو علی شادی کی تیاری مرشید مرشید میرے پاس تو کچھ ہے نہیں فرمیا میں نے گھوڑا اور ضرورت 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 بیش دو علی پاک نے ضرور لی حضور نے دی ہے ضرورت کس کو بیچ ہوں اس حضورت عثمان گنی کے گھر گئے عثمان پتا چلا کچھ کیا میرا نکاح ہے تو حضور نے مہر کا انتظام کر تو میں ضرورت بیش چاہتا کتنے بیچ ہوگے آپ بولیں نہیں آپ بولیں بولیں نا تو یہ زرا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگ سکتی البتہ ایک کام کرو چار سو در ہم لیلو زرا بیچ دو ٹھیک چار سو دیے پھر کالی کسی اور کے گھر بھی تو تم جا سکتے تھے میرے گھرہ کے عزت بخشی اس لئے چار سو اور لیلو آٹھ سو ہوگئے پھر کالی جب نکاح ہوتا ہے تو سنت یہ دولہ کو کوئی توفہ دیا جاتا ہے ایک کام کرو یہ زرا نکاح کے موقع پر میری طرف سے توفہ میں قبول کر نبی کے یار لوگ اب لوگ کہتے عثمان تو ایسے تھے میں نے کہا کیسے تھے حسنین کی امہ بابا کا جو زمین کے اوپر مہر ادا کیا گیا وہ دولت عثمانی سے ادا کیا گیا صدیق نے انتظام کیا اور چونکہ ڈائریک نہیں دیا کیونکہ پتا تھا کی علی ایسے نہیں لیں گے اس لئے اس شان تو ایسی ماں تھی اور بابا ایسا کیسا بابا کیسا بابا آقا فرماتے ہیں جس کی محبت جانے ایمان وہ رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا توجہ کر اللہ کا حکم ہے کیا امام حاکیم نے امام نسائی نے امام ترمیزی نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ کا مقداد سے ابو ذر سے سلمان سے اور علی سے ان سے محبت کرنے کا مجھے حضور کہنے ہوں اور پھر چاروں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کی وہ علی تھی اسنین کے بابا علی تھی کیسے محبت کی بتاؤ اینڈ کر رہا ہوں کیسے محبت کی آقا جنگ میں بھیج اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک حج نہ کر لیں یہ نہ دیکھ لوں وہ نہ دیکھ لوں نبی کی دعا کیا ہے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لیں یہ یہ ہے یہ علی روایت نہیں پڑھتا اشارے علی جنت و جہنم کے باٹنے والے علی ساقی شیر شربت علی فاتح خیبر علی اخی رسول علی زوج بطول علی باب مدینہ العلم ایک روایہ قاضی سنولہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کی وجہ سے ولی بنا سب کو ولایت دینے والے علی کسی نے مجھ سے کہا کہ علی کو پڑھ میں نے کہا میں کیا پڑھوں علی کو بس بات ختم کر دوں تو یہ پڑھ سکتا ہوں جس کی فرمائشیں بہت ہیں آج کل تو میرا حال مشاعروں کے شاعر کی طرح ہو گیا کہ لوگ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں وہ گزل بڑی پسند آئی تھی وہ پڑھ دینا تو لوگ کہتے ہیں ذرا وہ انمان پہ تقریر کر دینا لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نئے گوش پڑھوں لیکن بارحال فرمائش ہے تو یہ بات اسکروں لوگ کہتے ہیں فاطمہ کی منقبت پڑھ تو میں کہتا ہوں کائنات میں ایسے الفاظ اور لگت ہی پیدا فضیلت نہ بھی بیان ہوتی اگر نہ بھی بیان ہوتی تو کیا ان کی فضیلت کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ حسن حسین کے بابا ہیں ان کے باپ ہیں بس بات اتنی سمجھ لیا آپ بات این کو پہنچتی ہے اللہ کرے کسی کے سمجھ میں آجائے کسی کے سمجھ میں آجائے علی پاک ہے کون تو لوگ میں ہندوستان کا ایک مہورہ ہے مہورے میں ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کا ایک مہورہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کسی مقرر کو سنیں جیسے مثال کے طور پر کوئی مقرر آپ کیا بہت اچھا آیا ہو اور بہت اچھی تقریر کی ہو تو کوئی رات ایسی تقریر کی ایسی کی ایسی کی ایسی نے کہا اتنی تعریف کر رہا ہے تو نے شہباز خطابت کو سنا ہے نہیں تو اندوستان کے مہورے کے مطابق کہے گا تو جس کو سن کے آیا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا شہباز خطابت تو اس کے بھی باپ تھے باپ جس کی تو تقریر سن کہا اس کے باپ تھے کہ ان کے تو اتنی بیٹے ہیں یہ کدھر سے چلایا تو کہا یہ مہورے کی زبان ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک باپ کا مطلب ہی ہوتا ہے جس سے بیٹا پیدا ہے اور ایک باپ مہورے میں جو کہتے اس کا مطلب ہی نے میر اس کا بی باپ تھا ہے نا اس لئے تو گالیب جیسا کہیں لگا ریخت کہ تم ہی ایک استاد نہیں ہو گالیب سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ہے نا جس کی ہنر کی دانشوندی کی گوائی گالیب جیسا بندہ دے تو وہ کتنا گالیب ہوگا جس میر اور میر اور میر کے نام پہ میر کا نصف میر کا نصف یہ ہے اہل نام اور یہ اہل نصف φرق یہ ہے ہم نام اور ہم نصف میں جو ہم نام تھا وہ ہر جگہ غالب رہا لیکن جو ہم نصب تھا اس غالب نے بھی اس کے بارے میں کہا سونا ہے اگلے زمانے میں کوئی نیر بھی تھا تو یہ مہورہ اندستان کا میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ کیا دو چیزیں باپ کا مطلب مطلب اس کا اپا اس کا اپا اور ایک مہورہ کیا ہوتا ہے مہورے کا مطلب یعنی اس سے بہت بڑھ کر اب لوگ کے پیالی بیان کر تو چلیے میں دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اسنین کے بابا علی کا مقام و مرتبہ پتا چلے گا یاد رکھنا نسل سے اصل کا پتا چلتا ہے نسل سے اصل کا پتا چلتا ہے نسلیں اچھی ہو تو کہتے ہیں کہ اصل بھی اچھی ہے کیونکہ دھتورے کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھلا کرتے گلاب دیکھ کر پتا چلتا ہے پودے کی شان کا عالم کیا ہوگا اب لوگ کہتے ہیں علی کیسے تھے علی کیسے تھے علی کیسے تھے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں آج کے سیدوں کو دیکھ کر سمجھے جب چہودہ سو سال کے بعد سیدوں کے چیروں میں یہ جمال و کمال ہے تو علی علی ان کے بھی پاپ ہے ساتھ دینا پڑے گا میرے بھائی کیونکہ ذکرِ علی ہو رہا ہے صحابہ کہتے ہیں منافق اور مومن کی پیچان اس طرح ہوتی ہے کہ علی کا نام آنے پر جب چہریں مر جا جاتے ہیں تو یہ منافقت کی علامت ہے اور چہریں کھل جاتے ہیں یہ مومن کی میرے ایک دوستوں نے کہا علی کی تاریف سنیوں کے وہاں ویسی نہیں ہوتی جیسے اوروں کیاں ہوتی میں نے کہا وہ کالے کپڑے والے کیا جانے علی کو ہم جیسا سمجھتے ہیں کسی کا باپ نہیں سمجھتا جیسے زنا کی پیداوار علی بیان نہیں کر سکتی ویسے موتا کی پیداوار بھی علی بیان نہیں کر سکتی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری 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 حیدر 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 نہ ہم مطاوالے ہیں ہم اہل سنت ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا بارہ صحابہ حضور نجمہ ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ ارے جس کا چیرہ دیکھ کر ابو بکر صدی کی بہادت کریں ابو بکر اب صلو البشر بعد الانبیاء بیتا کی جس کا چیرہ صدی کا نے دیکھا محفل کے اندر ابو بکر علی کا چیرہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر علی کا چیرہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر علی کا چیرہ دیکھ رہے ہیں سیدہ نے پوچھا بابا پوری محفل میں آپ علی کو کیوں دیکھ رہے تھے آپ علی کو کیوں دیکھ رہے تھے محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں صدی کا نے پوچھا بابا آپ علی کو کیوں دیکھ رہے تھے کہا بیٹی میرے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا علی کو دیکھنا عبادت ہے اس چیرے میں رکھا کیا تھا جس کو دیکھنا ہی علی میں رکھا کیا ہے میں نے کہا نبی سے پوچھ کیا رکھا اپنی لگتے جگر جس کو دے دی علی میں رکھا کیا ہے اپنی ظلفقار کا جسے مالک بنایا رکھا کیا ہے اپنا بھائی بنایا بھائی بنایا جب سب کو عقب مواقعات میں پروہ ہے علی کو کسی کا بھائی نہیں علی روتے ہوئے آقاب آقاب نے تو سب کو بھائی بنا دی اگر دوسرے نے کہا مجھے کسی کا نہیں تو کا علی انتاخی 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 فی الدنیا والآخرہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھائی سب لوگ سب لوگ الگ الگ تینی الگ الگ درخت کی الگ الگ تینی سے فرماتے ہیں میں اور علی ایک درخت کی دو ٹینیوں کا نام ہے چلیے جلدی جلدی چلتے ہیں بات اختتام کو پہنچتی ہے حسن سیدوں کا دیکھا میں نے کہا علی ان کا بھی علی ان کا بھی علی ان کا بھی دو بات سواج میں آئی چونکہ میں مہورتن سی بات نہیں کر رہا ایک تو مہورے کے اعتبار سے باپ ہے مطلب یہ حسن کیا ہوگا اس حسن کو دیکھ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے کررم اللہ وجہ القریم توجہ کیا کررم اللہ وجہ اللہ اس چہرے کو اور خوبصورت کرے کیا مطلب کیا مطلب اور کیا اور سب سے خوبصورت حسنی جملہ کا کررم اللہ وجہ القریم حضور نے کہا کسی صحابی کو کررم اللہ وجہ القریم نہیں کہتے کس کو کہتے ہیں خاص علی مرتضیٰ وہ کیوں کہتے ہیں اللہ اس چہرے کو اور 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 چاہیل کے لئے نہیں کہتے ہیں اللہ اس کو اور عالم بنا جو مدینہ منورہ نہیں دیکھا اس کے لئے نہیں کہتے اللہ اور مدینہ دیکھا جس نے حج نہیں کیا اس کے لئے نہیں کہتے اللہ اور حج کرا کیوں 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 اس لیے کہ جو عالم نے اس کے لئے کہا جائے گا اللہ اس کو عالم بنا اور عالم بنانی کہیں گے اور جب بات آئے گی اللہ احرار کی تو کیا کہیں گے اللہ اس کو اور یعنی پہلے سا علم ہے اور اور حج کر چکا اللہ اور حج کرا مدینہ منورہ دیکھ چکا اور دیکھا کعبہ شریف دیکھ چکا اور دیکھا کربلا شریف دیکھا اور دیکھا جس رسول کے حسن کی گواہی اللہ دیتا ہے وہ رسول علی کا چیرہ دیکھے کہتے کرم اللہ وجہو الكریم اللہ اس چیرے کو اور خوبصورتی عطا کر یعنی علی پہلے سے کتنے خوبصورت ہوں گے کہ رسول اللہ کہنے اور خوبصورتی عطا اور حسن عطا یہ بات کب کہی یہ بات کب کہی بات کے لئے چھوڑ دوں کیا بھی بولتے کیونکہ ابھی تھوڑا مجھے تھوڑا سا کچھ منٹ لگیں گے تو یہ بول تو بیچ میں آگئی بات اسی لزم اللہ علی کی روایت ہے جب فاطمہ بنت عصد کے پیٹ میں مولا علی آگئے پیٹ میں آئے علی پیٹ میں علی کو کون جانا علی کیا ہے کیا جانا علی کیا ہے کیا جانا جیو گاؤس پاک کو نہیں سمجھ سکتا وہ علی کو کیا سمجھ وہ کیا جانے گا فضل مرتضاء کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا گاؤس توجہ پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جس دن سے ماں کے پیٹ میں آئے حضور آتے تھے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا فاطمہ بنت عصد اٹھ کے کھڑی ہو جائے آیا آئے دیکھڑے ایک دن حضرت ابو طالیب نے کہا فاطمہ یہ بھتیجے کو دیکھ کے چچی کیوں کھڑی ہوتی ہے کہا میرے سرتاج میں یوں ہی کھڑی نہیں ہوتی یہ پیٹ کا بچہ اندر سے ایسا اشارے کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اب وہ تو کرتے تھے بہت محبت حضور سے تو آسمانہ چاہا کہ بیوی کہے کیا رہی ہے شکم کے بچے کا امتحان لینا چاہا بہت پیار تھا جناب ابو طالیب کو حضرت ابو طالیب نے جب حضور آ رہے تھے دونوں ہاتھ سے بنت عصد کے کندوں کو دبا دیئے اٹھنے نہیں دیں گے لیکن اوپر سے حضرت ابو طالیب کی طاقت تھی اور اندر سے علی مرتضی حیدر کرار حیدر کرار ماں نے حیدر نام یوں نہیں رکھا تھا حیدر کرار وہ شیر جو پلٹ کر حملہ حیدر کرار فرار وہ جو پلٹ کے بھاگ جائے اور کرار وہ جو پلٹ پلٹ کرائے حیدر کرار اوپر سے بابا کی طاقت اندر سے علی کی طاقت طاقت علی کیا ہے جو آنے سے پہلے ولایت پاٹے اس علی کی طاقت کیا حضور آ رہے تھے بنت عصد بیٹھی تھی حضرت ابو طالیب نے دبایا نیچے سے علی مرتضی نے شکہ میں پاک سے طاقت لگائی پین پے عصد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی کہ یہ بچہ مجھے آپ کی آمد پر بیٹھنے نہیں دیتا اسی بیٹھنے نہیں دیتا بلکہ جدر جدر گھر میں آپ جاتے ہیں ادھر ادھر یہ چیرہ پھیر لیتا ہے چیرہ گھما لیتا ہے حضور نے کہا جو چیرہ میری طرف گھومتا رہے اللہ اس چیرے کو اور خوبصورتی ہے یہ ہے پا علی یہ ہے پا با یہ خوبصورتی ہے کسی نے کہا علی کیا ہے میں نے کہا میرا مسطق مجھے بتاتا علی کیا کیونکہ روافظ میں تو کوئی ولی نہیں جب با ولی نہیں تو علی کا سچا تصور نہیں میں کوئی گالی گلوچ کرنے نہیں آیا کہا کہ کیوں ولی سے علی کا کیا تعلق میں نے کہا بنانے والا بننے والے سے سمجھ میں آتا ہے مطلب شاہ جہاں کا ذوق کیا تھا تاج محل دیکھ کے پتا چلا کہ شاہ جہاں کا ذوق کیا تھا سیئے بھل بھلیہ دیکھ کے پتا چلا ذوق کیا تھا لالکیلہ دیکھ کے پتا چلا ذوق کیا تھا یہی ہے نا بات سن کے پتا چلا ذوق کیا تھا اولاد دیکھ کے پتا چلا ذوق کیا تھا تو اللہ اللہ اب ذرا تصور کریں ولی سے علی کیسے سمجھ میں آتا ہے ولی سے توجہ ولی سے علی کیسے سمجھ میں آتا ہے چونکہ ولی بناتا علی ہے ولی بناتا علی ہے اور یہ قاضی صنع اللہ کا قول نکل کر چکا ہوں تو ولی کو دیکھ کر علی سمجھ میں آتا ہے اب وہ جو ولی ہے وہ اور بھی خاندانوں کے ہے لیکن ان کا ذکر نہیں کرتا لیکن جو خود علی کے خاندان کے ہیں ان ولیوں سے علی کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ اولاد بھی ہے بنایا بھی ہے تو کیسے پتا چلتا ہے میں نے کہا وارسے دیوہ کو دیکھا جو ہندوستان میں کھڑے کھڑے مریدوں کو کعبہ دکھا دیتا ہے ایسا ہے تمہارا وارسے دیوہ میں نے کہا میرا وارس ایسا جو ہند میں کھڑے ہو کے کعبہ دکھا دے وہ کہا اس کا مطلب تو وارس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کہا جب وارس علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا علی اس کا بھی باپ علی اس کا بھی باپ ہے وہ کہا اچھا اس سے اور کوئی میں نے کہا ہماری جماعت کے ایک مزرگ تھے ایک ولی تھے ان کا نام تھا شاہ برکت اللہ عشقی پیمی جب وہ ذکر کرتے تھے ذکر کرتے تھے ذکر کرتے تھے ان کا ذکر سن کے پرندے بھی ذکر کرنے لگتے تھے کہا ایسا اس کا مطلب ہو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ کہا اور انگزیب جس کے بارے میں یہ اعلان کرے علی انگزیب جس کے بارے میں اعلان کرے کہ شاہ شہباز کے پاس جب اس وقت جانا جب کوئی پوری اندوستان میں جواب نہ دے سکے صحیح طور پر مسئلہ اٹک جائے مسئلہ اٹک جائے مسئلہ اٹک جائے تو پوچھنا کس سے جا کر شاہ شہباز سے جا کر کے پوچھنا لوگوں نے کہا اچھا اتنا علم ہوتا شہباز کے پاس میں نے کہا علی اس کا بھی باپ علی اس کا بھی باپ ہے باپ اقتصاد کے ساتھ تب سمیٹ لو بات کو ایک ایسا بھی بندہ گزرا ہے جس نے بارہ سال تک کھانا نہیں کھایا لنگر باٹتا رہا کھانا نہیں کھایا اللہ اکبر پانی پر بارہ سال گزار دیئے اور جب موت آئی تو موت کے بعد اپنا جنازہ پڑھانے کے لئے خود آ گیا اس کو دنیا علاو دین مختوم سابر کلیر کے نام سے جانتی ہے کہ اچھا اپنا جنازہ کوئی پڑھانے آتا ہے ایسا تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کہا لی اس کا بھی بہت ختم کر دی جائے کہ ایک بندہ آیا ہندوستان شنجر سے مدینے مدینے سے ہندوستان نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا نبے لاکھ کو مومن بنایا کھاگر کی اندر اللہ اوپر ساگر سمیت لیا کھاگر میں ساگر سمیت لیا وقت کی حکومت کو جھول چٹا دیا کہ وہ کون ہے جس نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا میں نے کہا وہ میرا خاجہ ہند کا راجہ مہینو بن چشتی ہے وہ کہا ایسا تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا میں نے کہا علی اسکاوی علی اسکاوی ایسا ہے علی میں نے کہا تُو نے وہ بندہ دیکھا جس نے ٹھوکر لگا کے مردے زندہ کیے ایسا بندہ دیکھا جس نے مردوں کو نہیں سرکتین کو بھی زندہ کیا ایسا بندہ دیکھا جس نے تقدیریں بدل دی ایسا بندہ دیکھا جو بھوکا رہے تو خدا قسمیں دے کر کہیں کہ تُو کھا لے تجھے میری قسم کھا لے اور اہل سنت کا امام کہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا ایسا بندہ دیکھا جس کے گھر کا تواف کرنے کے توجہ کرتے جانا لوگوں کو تکلیف ہے علی قابی میں پیدا ہوئے علی قابی میں پیدا ہوئے علی قابی میں کیا تکلیف نہیں 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 میں نے کہا کیوں نہیں علی قابی میں آئی اس پر تجھے تکلیف ہے مقدم سمنہ نے ملفوزات میں فرمایا لطائف اشرفی میں علی قابی میں پیدا ہوئے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے لکھا علی قابی میں پیدا ہوئے عبداللق محدث دیلوی نے مدارج نبوہ میں لکھا علی قابی میں پیدا ہوئے اللہ ماجامی نے شواہد نبوہ میں لکھا علی قابی میں پیدا ہوئے نظم اللہ علی میں ہے علی قابی میں پیدا ہوئے امام حاکم نے مستدرک میں لکھا علی قابی میں پیدا ہوئے میں نے کہا ایک ہی مقدوم اشرف کا کال کافی تھا لیکن اتنے سارے پڑھ دی لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے تو کہتا ہوں علی کے کعبے میں آنے پہ تجھے تکلیف ہے کیا تُو گیاروی میں یہ شیر پڑھ گئے اس نیازے نہیں کھاتا سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کیا کرتا ہے کعبہ کرتا ہے توافے کعبہ کرتا ہے تھک گئے کعبہ کرتا ہے توافے دھرے وہ تو کعبہ آ کے کرتا ہے کہ وہیں سے کرتا ہے کہا آ کے کرتا ہے نا توافے درے والا مجھے حیرت ہے بیٹے کی چوکھٹ میں کعبہ آ جائے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اس کا بابا کعبے میں آئے تو آپ کو تکلیف کیا ہے عجیب سی بات ہے تمہیں عرض کر رہا تھا ایک ایسا بندہ ہے جو مردہ زندہ کرتا ہے کمبیز نلا کہہ کے جو دین زندہ کر کے مہیدین کہلاتا ہے جو مردہ زندہ کرتا ہے تقدیریں بدلتا ہے بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے کے کہتا ہے کہ کھانا کھالے عبدالقادر تجھے میری قسم میری قسم کھالے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرا راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کی شہر سے نیتا نہیں دریا تیرا اللہ اکبر تُو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اللہ اکبر وہ گوث آزم جس کے گھر پر جس کے دروازے پر جھاڑو لگانے سے لوگ ابدال بنتے ہیں قطب بنتے ہیں ولایت تکریم ہوتی ہے جو ولایت دیتا بھی یہ چھین بھی لیتا ہے اللہ اکبر وہ عبدالقادر جلانی مہجد دین لوگوں نے کہا یہ تو سردار اولیاء ہے جس کا قدم ہر ولی کی گھردن پر وہ گوث آزم ہے ولایت باتنے والا گوث آزم مردے کو زندہ کرنے والا گوث آزم ارے کائنات میں تو کوئی جیسا نہیں ہو سکتا ایک بات پڑھ دیتا ہوں چلیے پڑھ دیتا ہوں کہ گوث آزم ہے کیا ایک مرتبہ شورٹ پڑھتا ہوں کیونکہ قادری ہوں تھوڑا سا دل مچل گیا ہے قادریت کی طرف اللہ 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 اکبر سن لے سن لے سن لے علی کون ہے علی کون حسنین کے بابا علی کون ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جببہ دیا اپنا مولا علی کو اور فاروق آزم کو کہا لے جاؤ فاظ یہ اویس کو دے دینا مختصر پڑھ رہا ہوں یہ جلا تفریع الخاطر کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ یہ جببہ جو ہے وہ میرا اویس کو دے دینا المختصر یہ اویس سے قرنی کو جببہ ملا اویس نے جببہ لیا جببہ لے کر کے پہننے سے پہلے کا مولا جس نے بھیجا ہے اسی نے دعا کا حکم دیا ہے مولا اس جببے کا واسطہ سائے بے جببے کا واسطہ میرے اللہ تیرے محبوب کی امت کو بخش دے نیدہ آتی ہے اویس جا میں نے تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا مولا آدھی کیوں جب کرم ہے تو پھر پوری بخش دے جواب آیا آدھی تیری دعا سے بخشا آدھی تیری دعا سے بخشا آدھی تیری دعا سے بخشا اور جو آدھی ہے اس کو عبدالقادر کی وجہ سے بخشوں گا آدھی عبدالقادر کی وجہ سے آدھی عبدالقادر کی وجہ سے آدھی عبدالقادر کی دعا اور وجہ میں فرق تصور کریں دعا اور وجہ میں فرق تصور کریں دعا اور وجہ میں فرق تصور کریں تیری دعا سے آدھی بخشی آدھی اس کی وجہ سے بخشوں گا بارسکیہ مولا یہ عبدالقادر کون ہے وہ کہا عبدالقادر میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے محبوب کی اولاد میں سے ایک اولاد ہے جو مقام محمد الرسول اللہ کو نبیوں میں دیا ہے وہی مقام ولیوں میں عبدالقادر وہی مقام ولیوں میں وہی مقام ولیوں میں وہی مقام ولیوں میں عبدالقادر جیلانی کو دیا ہے مولا یہ رہتا کہا اس کا مولا کہہ رہتا کہا کہا بھی پیدا نہیں ہوا میرے محبوب کے بیٹے حسن کی اولاد میں پیدا کروں گا اس کو ولایت کا تاجدار بناوں گا رہتا کہا ہے کہا اس وقت یہ فی مقد صدقین اندہ ملک مقدر کی منزل پر فائز ہے اللہ ہو اکبر تو کہا مولا اس کی شان کیا ہے مجھے بتایا جائے تو اللہ نے فرمایا اویس اویس جب اول عبدالقادیر کو پیدا کروں گا تب پیدا کروں گا اس کو یہ شان دوں گا میری ذمہ داری نہیں صاحب ہے تفریر الخواتیر کی ذمہ داری امام عربلی نے لکھا امام عربلی کا نام آپ جان لے امام عربلی نے لکھا کیا عبدالقادیر کو پیدا کروں گا اللہ خود بیان کر رہے حضرت عویس کرنی کے سامنے الہام کے طور پر بطور الہام عبدالقادیر کو پیدا کروں گا اور جب وہ آئے گا دنیا میں تو وہ اعلان کرے گا قدمی حاضحی علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے سارے ولی اس کے لئے گردن جھکا دیں گے ویس کرنی نے کا مولا جب آئے گا تب آئے گا اعلان کرے گا کرے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے جھکائیں گے تو گواہ رہنا اس کے لئے میں ابھی سے اس کے لئے میں ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہوں اس کے لئے ابھی سے میرے امام کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا گوز نبوت اللہ ہو اکبر ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا گوز اور علوہیت ہی ایک احمد نے نبائی نبوت ہی سے تو آتل ہے یا گوز صحابیت یہ تابعیت پھر آگے قادری آتل ہے یا گوز اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل سے شاہل ہے یا گوز اللہ ہو اکبر تو انشاءات فرمایا گیا وہ کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے تو حضرت عویت نے کہا جب لوگ گردن چکائیں گے چکائیں گے تو کوا رہے نا عویت کرنی جیسا ابھی اس کے لئے گردن چکا رہا ہے تو لوگوں نے کہا جس کے لئے عویت گردن چکائے جس کے لئے عویت سے قرنی گردن چکائے لابت القادر کتنا بڑا ہوگا میں نے کہا نہیں اس کا بھی اختتامی جملے اختتامی جملے اللہ ہو اکبر وما لینے اللہ بلا اسلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ... موسیقا 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 ایمان و سنیت پہ زندگی دے ایمان پہ مدینہ منورہ میں خاتمہ تا فرما قیامت کے دن کے لئے حبیر کے شفاعت تیونے کے پروس میں جنت تا فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ پجر پڑھیں گے بھائی پجر پڑھیں گے نا سب لوگ سب پڑھیں گے انشاءاللہ ازان ازان ہو چکی ہے آپ بھی جائیں مسید اور ہمیں بھی اپنی پیانگاہ پر جانے دے تاکہ ہم لوگ بھی نماز پجر ادا کر سکیں تاکہ ہم لوگ پڑھیں گے تاکہ ہم لوگ پڑھیں گے